بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جسم پر صرف انڈر ویر تھا اور وہ یوں اتمنان سے آنکھیں بند کیے الٹا کھڑا تھا جیسے اب بکیا عمر اس نے اسی طرح کھڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو کہ اسے کال بیل کی آواز سنائی دی سلمان ارے ہو سلمانی چورن کون سے ڈبے میں گسے پڑے ہو عمران نے کال بیل بجنے کی آواز سنتے ہی چیخ کر سلمان کو پکارا کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب کیوں صبح صبح گلہ پھارنے کی مشک کر رہے ہیں غضب خدا کا خود تو بڑھاپے کی وجہ سے نین نہیں آتی اور ہم جیسے نوجوانوں کو بھی سونے نہیں دیتے چل نمہوں بعد دور سے سلمان کی جلاہٹ آمیز آواز سنائی دی ارے بیبی سلمان ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے ذرا پھودکتے ہوئے جاؤ اور اگر رسیور اٹھا سکو تو ذرا پوچھ لو کس کی زبان میں صبح صبح خجلی اٹھی ہے اور میری طرف سے اسے مشورہ دے دینا کہ نیم کے پتوں کا ارکھ پیا کرے خجلی دور ہو جائے گی امران نے سلمان کو بلکل ہی بچہ بناتے ہوئے کہا جب آدمی کی کھوپڑی ہی الٹی ہو تو پھر اس سے سیدھی بات کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی یہ کال بیل بجنے کی آواز ہے ٹیلی فون کی گھنٹی آپ کے دماغ میں بج رہی ہوگی سلمان کی بربڑاہٹ رہداری میں گنجی اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا امران کے لبوں پر مسکراہت تیرنے لگی اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کال بیل کا نام لے دیتا تو سلمان زد کرتا کہ صبح صبح دروازہ امران خود کھولے کیونکہ اس کے خیال کے مطابق صبح صبح دودھ والا آتا ہے اور اس کی شکل اتنی منحوس ہے کہ صبح جو اس کی شکل دیکھ لے اسے سارا دن جھاڑے ہی پڑتی رہتی ہیں چنانچہ دودھ والے کی شکل امران ہی دیکھے امران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا وہ جانتا تھا کہ سلمان اب اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے ورنہ صبح صبح بڑے صاحب کی آمد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امران اچانک کمرے میں سر سلطان کی آواز گنجی اور امران نے یہ آواز سنتے ہی نہ صرف گھبرا کر آنکھیں کھول دیں بلکہ وہ بکھلا کر کھڑے ہونے کی کوشش میں دھڑام سے فرش پر گر پڑا وہ دراصل امران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر دوسرے لمحے اس کی نظریں سر سلطان کے ساتھ کھڑے ایک غیر ملکی پر پڑی جو بڑی حیرت بھری نظروں سے امران کو دیکھ رہا تھا میں ذرا آپ جیسا انسان بلنوں ابھی آیا امران کے لہجے میں اور زیادہ بکلاہٹ ابر آئی اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور دروازے میں غائب ہو گیا اسی امران کی آپ تعریفیں کر رہے تھے سر سلطان یا غیر ملکی نے حیرت بھری لہجے میں سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا اتمنان سے تشریف رکھئے سر ہارڈ یہ وہی امران ہے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر ڈرائنگ میں رکھے ہوئے سوفے پر بیٹھ گئے غیر ملکی سر ہارڈ بھی بادلے نخواستہ قریبی سوفے پر بیٹھ گیا لیکن اس کے چہرے پر اب قدر بیزاری کے اثار نمائیا تھے تھوڑی دیر بعد جب امران واپس آیا لکھنمی لباس زیبتن کیا ہوا تھا سر پر باقاعدہ دو پولی ٹوپی اوڑی ہوئی تھی آنکھوں میں سرمے کی لکیریں اور موں میں پان کی دھڑی جمائے وہ بڑے انداز سے اندر داخل ہوا اور پھر ان دونوں کے سامنے جھک کر باقاعدہ کورنش بجالانے لگا اپنے غریب خانے یتیم خانے بلکہ مسکین خانے پر معزز مہمانوں کو بندہ خاکسار ناہنجار خوش آمدید کہتا ہے امران کا لہجہ خالصتن لکھنوی تھا امران یہ ہمارے دوست ملک شوگر لینڈ کی سیکرٹ سرویس کے چیف سر ہالڈ ہیں سر سلطان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں غیر ملکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا شوگر لینڈ بہت خوب بہت خوب پھر تو آپ چائے پھیکی ہی پسند فرمائیں گے چلو اس مہنگائی کے دور میں چینی کی بچت تو ہوئی مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے مجھے ان لوگوں سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوتی جو خوام کا دوسروں کا خرچہ بڑھا دیتے ہیں امران نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ سر ہالڈ کی طرف بڑھا دیا اور نہ صرف امران کے ان فکروں سے سر ہالڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا بلکہ سر سلطان کے چہرے پر بھی خجالت کے آثار نظر آنے لگے انہیں شاید توقع نہ تھی کہ امران سیکرٹ سرویس کے چیف کا تعارف سننے کے باوجود اس قسم کی فکرہ بازی کرے گا امران یہ کیا کر رہے ہو سر ہالڈ ہمارے معزز مہمان ہیں سر سلطان نے تقریباں ڈانتے ہوئے کہا اوہ غلطی ہو گئی معاف فرمائیے مجھے آپ سے مل کر سر ہالڈ نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تشریف رکھئے سر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امران کی باتوں کا برا نہ منائیے گا سر سلطان نے اٹھ کر انہیں واپس بٹھاتے ہوئے کہا اور امران سنو اگر تم نے ابھی سنجیدگی اختیار نہ کی تو میں خود بھی چلا جاؤں گا سر سلطان نے سر ہالڈ کو بٹھانے کے بعد امران سے مخاطب ہو کر کہا خص کم جہاں پاک ارے معاف کیجئے بس زبان ہے پھسل جاتی ہے ہاں تو فرمائیے کیسے تشریف آوری ہوئی میرے لائک کیا خدمت ہے ویسے ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ آج کل میرا بجٹ بڑا ٹائٹ ہے اس لیے اتنی خدمت بتائیے جتنی سلیمان اجازت دے بلکہ ٹھہریے میں سلیمان سے پوچھنوں کہ وہ اس وقت کتنی خدمت کر سکتا ہے سلیمان جناب سر سلیمان صاحب امران کی زبان میرٹ کی کینچی کی طرح چل نکلی اور اس نے جان بوچھ کر سلیمان کو سر سلیمان کا خطاب دے کر بلایا جی صاحب سلیمان کی آواز سنائی دی جو ٹرالی دھکیلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا جس پر بھرپور ناشتے کے تمام لوازمات رکھے ہوئے تھے اس نے بڑی پھرتی سے درمیانی میز پر ناشتے کے برطن رکھنے شروع کر دئیے وہ جیسے جیسے ناشتے کا سامان میز پر رکھتا جا رہا تھا امران کی آنکھیں اسی طرح پھڑتی چلی جا رہی تھی غزب خدا کا مجھے تو آج تک تم چائے کی پیالی پر ہی ٹرکھاتے رہے ہو اور اب یہ اتنا سامان کیا ہم سائے کے بابرچی کھانے پر ڈاکہ ڈالا ہے امران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا خاموش رہیے اگر آپ کو مہمان نوازی نہیں آتی تو کم از کم خاموش رہنا تو آتا ہے سلمان نے جواب میں امران کو گھرکتے ہوئے کہا اور امران یوں کان دبا کر بیٹھ گیا جیسے بچہ باپ کی ڈان سن کر سہم جاتا ہے اور سر سلطان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہت دوڑ گئی لیجئے ناشتہ کیجئے بلا تکلف کیجئے سر ہال جب آپ امران کی فطرت سے واقف ہو جائیں گے تو پھر آپ ان باتوں سے محضوظ ہوں گے سر سلطان نے میزبان کی طرح سر ہال کو ناشتے کی دعویٰ دیتے ہوئے کہا اور سر ہال سر کو جھٹکتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گئے ارے میرا بھی تو ناشتہ ہوگا واہ صاحب مجھے آپ نے دعوت ہی نہیں دی امران نے تیزی سے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر ناشتے میں مصروف ہو گیا جیسے زندگی میں پہلی بار ناشتہ کر رہا ہو جب ناشتہ ختم ہو گیا اور تینوں نے چائے پی لی تو سلیمان نے برتن اکٹھے کیے اور ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا امران بیٹے سر ہال ایک انتہائی اہم مشن پر یہاں آئے ہیں جیسا میں نے پہلے بتایا ہے یہ ہمارے دوست ملک شوگر لینڈ کی سیکرٹ سرویس کے چیف ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ہمارے لیے بھی اتنی اہم ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں بھی بتا دی جائیں اور ہم نے صبح صبح تمہارے پاس آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ آج کل تم اوارہ گردی میں مصروف ہو اور مجھے یقین تھا کہ ایک بار تم فلیٹ سے نکل گئے تو پھر تمہارا ہاتھ آنا مشکل ہے سر سلطان نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا جی فرمائیے میں ہماتن گوش بلکہ نصیحت نوش ہوں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر سے ہماکتوں کا نکاب کچھ اس طرح کسک گیا تھا کہ سر ہارڈ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے جس پر بے پناہ سنجیدگی تھی سر ہارڈ اب خود تفصیل سے بتائیے سر سلطان نے سر ہارڈ سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے معلوماتی خفیہ سیارے نے گزشتہ دنوں ایک اہم ترین راز کا انکشاف کیا ہے ایک ایسا انکشاف جس نے ہمیں بری طرح چونکا دیا ہے اور پھر ہم نے اس انکشاف کی اپنی سیکرٹ سرویس سے باقاعدہ تحقیق کرائی جس بنا پر مزید معلومات حاصل ہوئیں اپنی سیکرٹ سرویس کی اس رپورٹ کی بنا پر میں نے مناسب سمجھا کہ میں غیر سرکاری طور پر یہاں ہوں اور اگر میں سرکاری طور پر یہاں آتا تو ہو سکتا ہے وہ لوگ چونک جاتے دوسری طرف میں اگر خط یا فون کے ذریعے یہ راز آپ کو پہنچاتا تو پھر بھی ان لوگوں کے ہوشیار ہو جانے کا خطرہ تھا اس لئے میں خود ذاتی طور پر یہاں آیا ہوں اور رات ہی میں نے سر سلطان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا بلکہ انہیں معلومات سیارے کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ اپنی سیکرٹ سرویس کی مکمل رپورٹ کی تفصیل بھی دے دی ہے انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ تمہیں بھی اس راز میں شریک کر لیا جائے چنانچہ ہم صبح صبح یہاں آگئے سر ہال نے بڑی تفصیل سے تمہید بیان کرتے ہوئے کہا اور وہ راز یہ تھا کہ مرگی سے پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈے سے پہلے مرگی پیدا ہو گئی تھی عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اسے ذراسل سر ہال کی استمہید پر شدید غصہ آ رہا تھا عمران تم پھر پٹڑی سے اترتے جا رہے ہو سر سلطان نے اسے جڑکتے ہوئے کہا اور سر ہال عمران کا ریمارک سن کر ایک لمحے کے لیے سرخ پڑ گئے مگر دوسرے لمحے انہوں نے اپنے آپ پر کابو پا لیا وہ شاید سر سلطان کی دوستی کی وجہ سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے اوہ سوری عمران نے سنجیتہ ہوتے ہوئے کہا سب سے پہلے ہمارے معلوماتی سیارے نے انکشاف کیا کہ کافرستان کے مشرقی ساحل کے قریب واقعہ ایک غیر آباد جزیرے پر کوئی غیر معمولی کاروائی جاری ہے کیونکہ سیارے نے جو تصاویر بھیجی اس میں ایک ہیلیکاپٹر جو روسیاہی ساخت کا تھا بڑے بڑے کریٹ اس جزیرے پر اتار رہا تھا اور ایک تصویر میں باوردی فوجی بھی صاف دکھائی دیتے تھے یہ فوجی بھی روسیاہی تھے ان تصویروں کی بنا پر ہم بہت پریشان ہوئے چنانچہ ہم نے اپنی فورن سیکرٹ سرویس کے ذمہ اس کی تحقیقات لگائی جس کی ریپورٹ سے مزید تفصیلات سامنے آئیں اس ریپورٹ کے مطابق اس غیر آباد جزیرے میں انڈرگراؤنڈ ایک سولر میزائل اسٹیشن تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ سولر میزائل اسٹیشن روسیاہی حکومت تعمیر کر رہی ہے ہمارے ایجنٹوں نے کچھ تصویریں اور دستاویزات بھی حاصل کر لیں جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس جزیرے میں جسے نقشے میں ڈینجر لینڈ کے نام سے لکھا جاتا ہے واقعی دنیا کے خوفناک سولر میزائلوں کا بہت بڑا اڈا تعمیر ہو رہا ہے اور پھر ان تصاویر سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اڈے کی تعمیر اور سولہ میزائل کے پلیٹ فارموں کی بناوٹ بتاتی ہے کہ ان سولہ میزائلوں کا ٹارگٹ ہمارا ملک شوگر لینڈ نہیں بلکہ پاکیشیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو غیر سرکاری طور پر ان تفصیلات سے مطلع کر دوں تاکہ آپ اس اڈے کے بارے میں آگاہ ہو جائیں اگر یہ میزائل وہاں نصب ہو گئے تو یہ بات مکمل طور پر تیش شدہ ہے کہ پاکیشیا کا تمام تر دفاعی نظام جب چاہے آپ کے پورے ملک کو ایک لمحے میں راک کا ڈھیر بنا سکتا ہے اور یہ بات بھی تیش شدہ ہے کہ یہ میزائل حکومت روسیا کی نگرانی میں نصب ہو رہے ہیں اور انہی کی سیکرٹ سرویس کے جے بھی اس کی نگرانی کر رہی ہے سر ہالڈ نے تفصیلات بتائیں اور پھر انہوں نے جے میں ہار ڈال کر ایک فائل نکالی اور اسے کھول کر عمران کے سامنے پھینک دیا عمران جو انتہائی حیرت بھرے انداز میں اس خوفناک انکشاف کو سن رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ فائل اٹھا لی اور اس میں موجود تصویروں اور شوگر لینڈ سیکرٹ سرویس کی ریپورٹ کو بغور پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل میز پر رکھ دی سر ہالڈ میں دلی طور پر معذرت خواہوں کہ آپ کو میرے رویے سے تکلیف پہنچی آپ ہمارے محسن ہیں دراصل میری اب کچھ حادث ہی بن گئی ہے آپ پلیز مائن نہ کیجئے گا عمران نے خلافت وقت کو بڑے معذرت خواہانہ لہجے میں سر ہالڈ سے مخاطب ہو کر کہا اور سر سلطان حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے کیونکہ عمران سے کسی قسم کی معذرت کی توقع ان کے تصور میں بھی نہ تھی لیکن عمران کے چہرے پر بیپنا سنجیدگی تھی اسے دراصل میزائل کے اس اڈے کی تفصیلات سن کر اس کی اہمیت کا صحیح معنیوں میں احساس ہو گیا تھا کہ واقعی سر ہالڈ نے اس کا انکشاف کر کے پورے پاکیشیا پر زبردست احسان کیا تھا کوئی بات نہیں مسٹر عمران ایسا ہوتا رہتا ہے بہرحال مجھے آپ کی زندہ دلی اور شگفتگی پر حیرت ضرور ہوئی تھی کیونکہ ہماری سیکرٹ سرویس میں ایسی باتوں کا شائعبہ تک نہیں سر ہالڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا عمران بیٹے اب اس ڈینجر لینڈ کے مطالق کیا خیال ہے میں نے صدر مملکت کے نوٹس میں لانے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ تم سے مشورہ کرلوں کیونکہ سرکاری طور پر اس بات کو سامنے لانے میں چند خطرات بھی ہیں کیجی بھی دنیا کی سب سے خطرناک سیکرٹ سرویس ہے نہ جانے ان لوگوں نے کن کن لوگوں کو خرید رکھا ہے اگر ان تک یہ ریپورٹ پہنچ گئی کہ ہمیں اس ڈینجر کی اطلاع مل گئی ہے تو ہمارے خلاف کوئی فوری قدم اٹھا لیں گے تمہیں آج کل کے بیرونی حالات کا تو بخوبی علم ہے سر سلطان نے بڑے گمبیر لہجے میں کہا اس سڑے کو مکمل ہونے سے پہلے ہر قیمت پر تباہ ہونا چاہیے سلطان صاحب ورنہ پاکیشیا تو بالکل بے دستو پاہ ہو کر رہ جائے گا عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی لیکن یہ سوچ لیجئے عمران صاحب کہ سڑے کی تباہی مزاک نہیں روسیاہی حکومت اور کافرستانی حکومت کو اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے اس لیے ظاہر ہے انہوں نے اس کی حفاظت کے ایسے انتظامات یقیناً کیے ہوں گے جو ناقابل شکست ہوں گے سر ہونڈ نے لکمہ دیتے ہوئے کہا کچھ بھی ہو اس ڈینجر لینڈ کو زیرے آپ جانا ہوگا چاہے پاکیشیا کے ہر فرد کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے ہم اپنے ملک کے خلاف اس قدر خوفناک سازش کبھی برداشت نہیں کر سکتے امران کا لہجہ فیصلہ کن تھا آپ کا عظم اور حوصلہ قابل مبارک بات ہے بہرحال غیر سرکاری طور پر اگر آپ چاہیں تو شوگر لینڈ کی سیکرٹ سرویس کی خدمات حاضر ہیں سر ہونڈ نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بنیادی راز حاصل کر لیا ہے اب آپ باقی کام ہم پر چھوڑ دیجئے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے بازووں میں ابھی اتنا دم موجود ہے کہ وہ روسیاہی اور کافرستانی دونوں سے بیعق وقت ٹکرا سکے امران کے لہجے میں چٹانوں کسی مضبوطی تھی لیکن سر ہونڈ نے کچھ کہنا چاہا سر ہونڈ اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں امران نے اگر ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ڈینجر لینڈ کی تباہی مقدر بن چکی ہے میں مطمئن ہوں سر سلطان نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور سر ہونڈ صرف سر ہلا کر رہ گئے لیکن ان کی آنکھوں میں الجن کے تاثرات نمائیا تھے دراصل انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کا مسخرہ نوجوان اور پسمندہ قسم کی سیکرٹ سرویس روسیائی سیکرٹ سرویس کے جی بی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مجھوں کے ابھی حال ہی میں سیکرٹ سرویس کے سربراہ مقرر ہوئے تھے اس لیے انہیں پاکیشیائی سیکرٹ سرویس کے متعلق کچھ زیادہ معلومات بھی نہ تھی آپ صدر مملکت کو ذاتی طور پر دوسرے لفظوں میں غیر سرکاری طور پر ان تفصیلات سے آگاہ کر دیں میں بہرحال سیکرٹ سرویس کے چیف ایکس ٹو کو راضی کرتا ہوں کہ ڈینجر لینڈ کے خلاف اقتام کریں عمران نے سر سلطان سے مخاطب مقر کہا اور سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا اچھا اب اجازت یہ فائل سر ہارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اور فائل کے متعلق انہوں نے سر سلطان کی طرف دیکھا یہ فائل یہی رہنے دیجئے میں اسے ایکس ٹو تک مہنچا دوں گا عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سر سلطان کے اسبات میں سر ہلانے پر سر ہالڈ خاموش ہو گئے اور پھر عمران سے مصافہ کر کے وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے عمران نے فائل دوبارہ اٹھائی اور ایک بار پھر اسے بغور پڑھنے میں مصروف ہو گیا اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی واقعی پاک ایشیا کے خلاف یہ اتنی بڑی سازش تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور عمران کو اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ یہ مشن کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس نے فائل کو بار بار پڑھا اور پھر اسے تیہ کر کے وہ اٹھا اور باثروم میں گستا چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور چہرے پر خاصی گہری سنجیدگی تھی سلمان عمران نے سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا جی سلمان نے بڑے معدبانہ لہجے میں فوراں جواب دیتے ہوئے کہا وہ عمران کے لہجے سے ہی اس کے موٹ کا اندازہ کر لیتا تھا میں دانش منزل جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے طویل عرصے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے اس لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو عمران نے پوچھا نہیں جناب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خدا کرے آپ بخیریت واپس آ جائیں باقی سب ٹھیک ہے سلمان نے بڑے پرکلوس لہجے میں کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجتے ہی میز کے پیچھے بیٹا ہوا کوئی حیکل نوجوان بری طرح چونگ پڑا اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل کو تیزی سے تیہ کر کے میز کی دراز میں رکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو نمبر سکسٹی الیون سپیکنگ اوور ٹرانس میٹر کا بٹن آن ہوتے ہی سیٹی کی آواز پر ایک مردانہ آواز غالب آگئی ییس چیف آف سیکرٹ سرویس شاگل سپیکنگ اوور شاگل نے باوقار لہجے میں جواب دیا ویسے نمبر سکسٹی الیون کی کال سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار چھا گئے تھے کیونکہ یہ کال کتن گیر متوقع تھی سکسٹی الیون کا تعلق فورن سیکرٹ سرویس کے خصوصی گروپ سے تھا سر ایک اہم ریپورٹ ابھی ابھی پاکیشیا سے موصول ہوئی ہے اوور سکسٹی الیون نے گھمبیر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پاکیشیا سے اہم ریپورٹ کیا ریپورٹ ہے اوور شاگل کے کان پاکیشیا کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے سر ہمارے ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ شوگر لینڈ سیکرٹ سرویس کا نیا چیف سر ہارڈ خفیہ دورے پر پاکیشیا آئے ہیں اور وہ یہاں آتے ہی سیدھے پاکیشیای سیکرٹری وزرائے خارجہ سر سلطان سے ملے ہیں اور پھر دوسرے روز صبح ہی صبح وہ دونوں علی عمران کے فلیٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں کافی دیر لگائی ان کے واپس جانے کے بعد عمران بہت سنجیدہ انداز میں سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر میں گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ لوگ داخل ہوئے شاید سیکرٹ سرویس کے چیف نے کوئی امرجنسی میٹنگ بلائی تھی اوور سکسٹی لیون نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اوہ شوگر لینڈ سیکرٹ سرویس کے چیف والا مسئلہ واقعی اہم ہے وہ وہاں کس لیے گیا کیا اس سلسلے میں مزید تحقیقات نہیں ہو سکتی اوور سکسی لیون نے جواب دیا کیا تمہارا ایجنٹ سر سلطان یا امران کے کسی ساتھی کو کور کر کے مزید معلومات حاصل نہیں کر سکتا اوور شاگل نے کرک لہجے میں کہا جناب یہ ناممکن ہے ہمارا ایجنٹ صرف نگرانی تک ہی محدود رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک کام کر رہا ہے اگر اس نے کوئی عملی اقدام کیا تو پھر آپ پاکیشیای سیکرٹ سرویس اور امران کو جانتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی ایجنٹ ڈھونڈنا پڑے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اچھا ایجنٹ ملنا تقریباً ناممکن ہے اوور سکسی لیون نے مازد کرتے ہوئے کہا اوکے بارحال تمہاری ریپورٹ چنکاں دینے والی تو ضرور ہے لیکن یہ سلسلے میں کوئی بات واضح نہیں ہوئی اوور شاگل نے موہ ٹیڑا کرتے ہوئے کہا جناب میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے آپ کو علم ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے شوگر لینڈ کے چاہد ایجنٹوں کو ڈینجر لینڈ کے سلسلے میں ٹریس کیا تھا اور اس میں سارے ایجنٹ ہی ختم ہو گئے تھے لیکن ایک ایجنٹ کے سلسلے میں ہم آخر تک مچھکوک رہے تھے کہ آیا وہ بھی ہلاک ہوا ہے یا نکل گیا ہے اور پھر شوگر لینڈ میں ہمارے ایجنٹوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ ڈینجر لینڈ کے سلسلے میں شوگر لینڈ کو کچھ اطلاعات ملی ہیں لیکن بات واضح نہ ہو سکی ہو سکتا ہے کہ ڈینجر لینڈ کے سلسلے میں ہی شوگر لینڈ سیکر سروس کا چیف پاکیشیا گیا ہو اوور سکسٹی لینڈ نے خیال پیش کیا اور اس بار شاگل کے چہرے پر اتنی سلٹیں پڑ گئیں کہ چہرہ ہی مسخ ہو گیا اوہ سکسٹی لینڈ تم واقعی بے حد ذہین ہو تمہارا خیال ضرور درست ہوگا اور اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ڈینجر لینڈ کے سلسلے میں عمران اور سیکر سروس کے ممکنہ حملے کی پوری توقع کرنی چاہیے اوہ شاگل نے دانتوں سے ہوت کاٹتے ہوئے کہا میں نے ایک خیال ظاہر کیا ہے ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو بہرحال ہمیں اس سلسلے میں چکرنا رہنا چاہیے ویسے میں نے اپنے ایجنڈ کو ہدایات دے دی ہیں کہ وہ مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرے اگر اس نے کوئی ریپورٹ بھیجی تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا ہوور سکسی لیون نے جواب دیا ضرور مطلع کرنا ویسے ہمیں اس سلسلے میں فوری انتظامات کر لینے چاہیے اگر ایسی بات ہے تو اس بار کم از کم عمران اور اس کے ساتھیوں کی قبریں کافرستان میں ہی بننی چاہیے اوور شاگل نے کرک لہجے میں کہا اوکے سر میں ریپورٹ ملتے ہی آپ کو کال کروں گا اوور سکسی لیون نے جواب دیا اوکے اوور اینڈ آل شاگل نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمائیہ تھے وہ دینجر لینڈ کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھا اسے حساس تھا کہ دینجر لینڈ میں بننے والے سولہ میزائلوں کے اڈے کی ہر قیمت پر حفاظت ضروری ہے کیونکہ اس اڈے کی مدد سے پاکیشیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا گوڈ دینجر لینڈ کی حفاظت کے جی بھی خود کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کافرستان نے خصوصی احکامات جاری کیے تھے کہ سیکر سرویس بھی ہر ممکنہ حد تک اس کی حفاظت میں حصہ لے ظاہر ہے کہ یہ جی بی کے آدمی دینجر لینڈ کے جزیرے اور اس کے اردگی سمندر تک ہی موجود تھے جبکہ سیکر سرویس کے ایجنٹ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور اسے یہ معلوم تھا کہ اگر امران کے کانوں تک دینجر لینڈ میں بننے والے اڈے کی بھینک بھی پڑ گئی تو پھر وہ ہر قیمت پر یہ چاہے گا کہ ایڈا تعمیر ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے اور وہ امران اور اس کے ساتھیوں کے کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے ابھی تک رامان اند پہاڑی پر نصب ہونے والی لیبارٹری کی تباہی یاد تھی اس بار امران کو کسی صورت بچ کر نہیں جانا چاہیے شاگل نے مٹھیاں بینچ کر میز پر مارتے ہوئے کہا ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کے جی بی کے مقامی چیف کو اس رپورٹ کے بارے میں اطلاع کر دے لیکن بھی فوراں ہی اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ ایک تو یہ کہ رپورٹ پوری طرح واضح نہ تھی اور دوسری بات یہ کہ اس رپورٹ کے سرکاری طور پر سامنے آتے ہی حکومت کی طرف سے اس پر بے پناہ دباؤ پڑ سکتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حکومت کو اس وقت اطلاع دی جائے جب امران اور اس کے ساتھیوں پر کابو پا لیا جائے تاکہ ایک طرف حکومت سے کارکردگی کا لوہا منوایا جا سکے اور دوسری طرف کے جی بی پر بھی یہ ثابت کیا جا سکے کہ کافرستان سیکرٹ سرویس کارکردگی میں کسی سے کم نہیں یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر پر ایک اور فریکنسی سیٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا پھر جیسے ہی ٹرانس میٹر پر لگا ہوا سبز بلب جلا اس نے ایک اور بٹن آن کر دیا ہیلو نمبر ٹو سپیکنگ اوور دوسرا بٹن دپتے ہی ایک کرکت مردانہ آواز اُبھری یہ سیکرٹ سرویس کا سیکنڈ چیف تھا اور سیکرٹ سرویس کے ہر شعبے کو براہ راست کنٹرول کرتا تھا شاگل سپیکنگ اوور شاگل نے باوکار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ییس بوس اوور نمبر ٹو کا لہجہ یک دم معدبانہ ہو گیا نمبر ٹو اپنے تمام شعبوں کو الیٹ کر دو اور اپنے آدمی پورے دارال حکومت میں پھیلا دو سخت تری نگرانی کا جال بچھا دو ابھی ابھی مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ پاکیشیا کالیمران اور پاکیشیا ہی سیکرٹ سرویس کے میمبر دینجر لینڈ کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے ہیں اس بار انہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے اوور شاگل نے کرک لہجے میں نمبر ٹو کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اوہ سر واقعی اہم مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں میں تمام شعبوں کو الیٹ کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ کسی بھی انداز میں داخل ہوئے تو انہیں ٹریس کر لیا جائے گا اوور نمبر ٹو نے چونکتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور سنو گزشتہ بار عمران کا ساتھی نارٹرون سامنے آیا تھا جس کا بعد میں کوئی پتہ نہ چل سکا تم ایسا کرو کہ ہر ممکن طریقے سے اسے ٹریس کرو مجھے یقین ہے کہ اگر عمران یہاں آیا تو یقیناً اس بار بھی وہ نارٹرون کو ہی استعمال کرے گا اوور شاگل نے کہا بہتر باس میں ایک بار پھر کوشش شروع کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے اس بار ہم اسے ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں اوور نمبر ٹو نے جواب دیا اوکے پوری طرح الٹ رہنا کسی بھی مشکوک آدمی کو نہ چھوڑنا اور مجھے روزانہ ریپورٹ دیتے رہنا اوور شاگل نے مطمئن لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے جناب میں دارالحکومت کے چپے چپے کی نگرانی کراؤں گا اوور نمبر ٹو نے جواب دیا اوور اینڈ آل شاگل نے کہا اور ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اب اس کے چہرے پر اثمینان تھا اسے یقین تھا کہ اگر عمران یہاں آیا تو سیکرٹ سرویس کے جال سے بچ کرنا جا سکے گا دانش منزل کے میٹنگ حال میں تمام میمبران عمران سمیت موجود تھے ایکس ٹو کی طرف سے ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی اس لئے وہ سب ہر ممکن تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے عمران سب سے آخر میں آیا تھا عمران صاحب جب آپ سیکرٹ سرویس کے میمبر نہیں ہیں تو پھر میٹنگ میں کیوں شریک ہوتے ہیں تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا میں تو یہاں جولیا کے باڈی گارڈ کی حسیت سے آتا ہوں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اس پردہ نشین اور تمہاری رکابت میں کہیں میس جولیا ہی حرام نہ ہو جائے وہ کیا محابرہ ہے دو ملاؤں میں مرگی حرام عمران نے سوکھا سا مو بناتے ہوئے کہا یو شاٹ اپ جولیا اپنے متعلق ریمارک سن کر عمران پر ہی اُلٹ پڑی یس میڈم ویسے آپ حرام ہونا چاہتی ہیں تو کم از کم کام کے ملاؤں تو ڈھونڈیں یہ بیچارے مردے نے لانے والے ملاؤں تو جھٹکا کر دیں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا نکلو یہاں سے ابھی نکل جاؤ میں ایک لمحہ بھی تمہیں برداشت نہیں کر سکتا اچانک تنویر نے جیب سے ریوالور نکال کر عمران پر تانتے ہوئے کہا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا شاید جولیا کے سامنے اس قسم کا مزاق اس کی برداشت سے باہر تھا تنویر ہوش میں آؤ یہ کیا حرکت ہے ہم دانش منزل میں بیٹھے ہیں اچانک سفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کرکھ لہجے میں کہا اس بیچارے کا کیا قسم سفدر اس کی تو دانش منزل ہی کھالی ہے عمران نے بری طرح چھوٹ کرتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے تنویر نے ٹریکر دوبار دیا مگر اسی لمحے قریب بیٹھے سفدر نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور گولی بجائے سیدھی جانے کے چھت پر جا لگی کیا کر رہے ہو اگر مزاق برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو تو آدمی خاموش بیٹھا رہے سفدر نے ترخ لہجے میں کہا اور انتہائی پھرتی سے ریوالور جھپٹ لیا تنویر کیا تم اس چھچوری حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے جولیا نے بھی سخت لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر دانتوں سے ہونٹ کارتا ہوا خاموش ہو رہا مگر اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکل رہی تھی ہیلو میمبران اچانک لاؤڈ سپیکر سے ایکسٹو کی آواز سنائی دی اور سب لوگ چکننے ہو کر بیٹھ گئے یس سر ہم سب موجود ہیں جولیا نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ ہنگامی میٹنگ ایک خاص مقصد کے لیے بلائی گئی ہے ایک اہم اور نازک ترین مشن ہمارے سامنے ہے ہمارے ہمسایہ ملک کی ہمارے ساتھ دشمنی کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہے ہمسایہ ملک کی ہر لمحہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ ہمارے ملک کو صفحہ ہستی سے ہی نیستو نابود کر دے اور اس کے لیے اس نے ہمیشہ ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے مگر ہمارے ملک کے جیالوں نے ہمیشہ ان کے ارادے کو خاک میں ملا دیا ہے اب بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ ہمسایہ ملک کافرستان ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک نئی سازش تیار کر رہا ہے اور اس بار اس کی ہماکت دنیا کے ایک بہت بڑی طاقت روسیا کر رہی ہے اور یہ سازش اس قدر بھیانک ہے اور اگر کافرستان اس سازش میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارا ملک ہم سب سمیت ہر لمحہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے گا وہ جب چاہے صرف ایک بٹن دبا کر ہمارے ملک کے آٹھ کروڑ عمام کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور ہم بزدلوں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ پس منظر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس مشن کی صحیح اہمیت کا آپ لوگوں کو احساس ہو سکے اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے کہ ہم اپنی جانے قربان کر کے بھی اس بھیانک سازش کو ناکام بنا دیں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے ایکسٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا سر آپ بھی فکر رہیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم اپنے ملک کے عوام کا سر کبھی نیچا نہ ہونے دیں گے اچانک سفدر نے باعتماد لہجے میں کہا مجھے یقین ہے اور میں نے بھی آپ لوگوں کے بھروسے پر یہ چیلنج قبول کیا ہے بہرحال میں اب اس مشن کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں کافرستان کے مشرقی ساحل سے سات میل دور ایک گیر آباد جزیرہ ہے جہاں سامپوں اور اسی طرح کے دیگر حشرات الارض کی کسرت ہے اس لیے اس جزیرہ کو دینجر لینڈ کہا جاتا ہے اور اب کافرستانی حکومت نے روسیائی حکومت سے مل کر اسے ہمارے ملک کے لیے دینجر لینڈ بنانے کا پروگرام بنایا ہے اس جزیرے میں زیر زمین سولر میزائلوں کا ایک جدید ترین اڈہ انتہائی خفیہ طریقے سے قائم کیا جا رہا ہے اتنا بڑا اڈہ کہ اس میں سے بیق وقت کئی سولر میزائل ٹارگٹس پر پھینکے جا سکتی ہیں سولر میزائلوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار ہے یہ اتنی بڑی تباہی لاتا ہے کہ انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اڈے کی تعمیر کے دوران اسی بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ان تمام سولر میزائلوں کا ٹارگٹ پاکیشیا ہوگا اور اب آپ خود سوچ لیں اگر یہ اڈہ مکمل ہو گیا اور ان میں سولر میزائل نصب ہو گئے تو پھر پاکیشیا کی کافرستان کے سامنے کیا حیثیت رہ جائے گی ابھی یہ اڈہ زیر تعمیر ہے اور شاید جلد ہی مکمل بھی ہو جائے اور یہ بات بھی آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ اگر یہ اڈہ حکومت روسیا تعمیر کر رہی ہے اسی لیے اس کی حفاظت بھی دنیا کی سب سے خطرناک روسیا ہی تنظیم KGB کر رہی ہے اور کافرستانی سیکرٹ سرویس تو ظاہر ہے اس کی پوری پوری امداد کر رہی ہوگی غرض یہ آپ کو بے اکبک دو تنظیموں سے نبٹنا پڑے گا KGB اور کافرستانی سیکرٹ سرویس اس لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوسری بات یہ کہ ابھی اس اڈے کے مطالق اور اس سے مطالق حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں کوئی تفصیلی اطلاع نہیں مل سکی اس لیے فی الحال اس کے مطالق کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی وہاں پہنچ کر حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہو سکے گا کرنا ہوگا X2 نے کہا سر کیا آپ ہمارے ساتھ اس مشن پر چلیں گے جولیا نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں کہا نہیں اس مشن کا انچارج عمران ہوگا اور تم سب کو اس کی قیادت میں کام کرنا ہوگا اور میں خاص طور پر تنویر پر یہ بات واضح کر دوں کہ حب الوطنی کے مقابلے میں ہر قسم کا حسد اور دشمنی کو یک لق ختم کر دینا چاہیے ہماری ذرا سی غفلت لا پرواہی اور حکم ادولی کا نتیجہ پورے ملک اور ملک کے تمام عوام کو بکتنا ہوگا اور یہ بات کم از کم ہم سب کے لئے ناقابلے برداشت ہے اس لئے میں تنویر کو خاص طور پر تنبیح کرتا ہوں کہ اس لمحے کے بعد وہ عمران کے ساتھ اپنا رویہ یک سر تبدیل کر دے میں آپ لوگوں کے ہر اقدام سے ہر لمحہ باخبر رہوں گا چنانچہ تم لوگوں میں سے کسی کی ذرا برابر بھی غفلت یا حکم ادولی اسے دوسرا سانس لینے کا موقع نہ دے گی ایکسو نے انتہائی کرک لہجے میں کہا سر آپ بے فکر رہیں ملکی مفات کے مقابلے میں کسی چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے ملکی خاطر تو میں عمران کے پیر دھو کر پینا بھی فخر محسوس سمجھوں گا تنویر نے کھڑے ہو کر کہا اور اس کے لہجے میں مکمل خلوص نمائیہ تھا ویری گوڑ مجھے آپ لوگوں سے اسی بات کی توقع تھی بارحال تم لوگ عمران کے ساتھ مل کر اپنا لاحہ عمل تیہ کر لو ویشو گوڑ لک ایکسو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپیٹر خاموش ہو گیا شکریہ تنویر تمہارا یہ جذبہ واقعی قابل قدر ہے مگر تم جولیا سے ذرا دور رہنا باقی سب خیریت ہے عمران نے ٹرانسپیٹر خاموش ہوتے ہی بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور تنویر سمیت سب لوگ بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب آپ کے ذہن میں کیا پروگرام ہے کیپٹن شکیل نے موضوع بدلنے کی خاطر عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا کوئی پروگرام نہیں ہے فلحال بس اتنا سا کام ہے کہ ہم سب خفیہ طور پر کافرستان پہن جائیں اور اس کے بعد وہاں جا کر پروگرام بنائیں گے چنانچہ اس سلسلے میں مجھے یقین ہے کہ ہر ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کافرستانی سیکرٹ سرویس نے مکمل جال بچھایا ہوا ہوگا چنانچہ آپ سب نے اپنے اپنے طور پر یہ پروگرام بنانا ہے کہ آپ کس طرح وہاں پہنچیں ہر ممبر علیدہ علیدہ جائے گا کسی کا رابطہ دوسرے سے نہیں ہوگا تاکہ اگر ہم میں سے کوئی پکڑا جائے تو وہ دوسروں کے متعلق نشاندہ ہی نہ کر سکے وہاں پہنچ کر کسی قسم کا ٹرانس میٹر استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک نمبر ذہن میں رکھ لیں یہ نمبر کافریستان میں ہماری سیکرٹ سرویس کے فورن شعبے کا خفیہ نمبر ہے آپ لوگوں نے وہاں پہنچ کر اس نمبر پر 34 کوڈ پر اپنے متعلق اطلاع دینی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہدایات ملیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے آپ اس نمبر پر رنگ صرف پبلک بوت سے کریں گے اگر کوئی میمبر پھنس جائے تو پھر وہ اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ وہ پوری طرح گریف سے نکل آیا ہے ٹیلی فون کرنے کی کوشش نہ کرے عمران نے بڑی سنجیدگی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے بیسے اگر ہم آپس میں ایسا کوئی پروگرام بنا لیں کہ جسے ہم بغیر مشکوک ہوئے کافریستان پہن جائیں تو آپ کو اتراز تو نہیں ہے کیپٹن شکین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں اگر کوئی ایسا پروگرام ہو جس سے آپ محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس قدر ممکن ہو سکے ہماری وہاں جانے کی خبر سیکرٹ سروس کو نہ ہو تاکہ ہم اتمنان سے مشن پر کام کر سکیں عمران نے جواب دیا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دئیے کیونکہ مشن کی اہمیت کا انہیں پوری طرح احساس تھا اچھا اب میں چلتا ہوں آپ لوگوں کو میں تین دن دیتا ہوں تیسے دن آپ سب کو کافرستان میں موجود ہونا چاہیے خدا حافظ امنان نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے میچنگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا ایک چھوٹے سے کمرے میں میز کے پیچھے انچی نشست والی کرسی پر سرخ و سفید رنگ کا خاصا لہیم شہیم آدمی بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا اس کے چہرے پر بے پناہ درشتگی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس کی تمام عمر انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے گزری ہو سر کے بال قدرے گھنگریالے لیکن اندھیری رات کتنا سیاہ تھے جبکہ اس کی بڑی بڑی برف کتنا سفید منچے تھی اور کالے بالوں اور سفید منچوں نے مل کر اس کی شخصیت کو بہت پرسرار بنا دیا تھا چہرے کے دائیں طرف زخم کا ایک طویل نشان آنکھ کے نیچے سے لے کر گردن تک چلا گیا تھا اور زخم کے گرد لگے ہوئے ٹانکوں کے نشانات سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے پر بڑی سی چھپکلی چمٹی ہوئی ہو یہ کے جی بی کا مقامی سربراہ کرنل ہیل گارڈ تھا کے جی بی کا خوفناک انسان جسے عرف عام میں کوبرہ کہا جاتا تھا وہ ڈینجر لینڈ میں تعمیر ہونے والے اڈے کے حفاظتی نظام کا انشارج تھا اور اسے اس کام کی اہمیت کے پیشے نظر خصوصی طور پر تائنات کیا گیا تھا اس نے یہاں آتے ہی ہڈے کے گرد ایسا حفاظتی جال بچھایا تھا کہ اب ایک مکھی بھی اس کی اجازت کے بغیر ڈینجر لینڈ کے اوپر پرواز نہ کر سکتی تھی میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی اچانک سور سے بچ اٹھی تو کرنل ہیل گارڈ نے چونگ کر سر اٹھایا اور پھر رسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا کوبرا سپیکنگ کرنل ہیل گارڈ نے سرد لہجے میں کہا زاروف سپیکنگ بوس مقامی سیکرٹ سرویس کے آفیس سے ہمارے آدمی نے ریپورٹ دی ہے سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل کو اس کے فورن شعبے نے اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس ڈینجر لینڈ کی تباہی کیلئے روانہ ہو چکی ہے ان کے ہمراہ وہاں کا مشہور جاسوس علی امران بھی ہے زاروف نے معدبانہ لہجے میں کہا علی امران یہ تو بہت بری قبر ہے یہ شخص ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے میں اس کی تمام ہسٹری جانتا ہوں کرنل ہیل گارڈ کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی یس بوس علی امران وہ بظاہر ایک احمق اور بے ضرر سا آدمی ہے مگر در حقیقت وہ سام سے زیادہ خطرناک اور چیتے سے زیادہ صفاق ہے زاروف نے جواب دیا پھر شاگل نے کیا اقدام کیا ہے کرنل ہیل گارڈ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا شاگل نے اپنے آدمیوں کو چکنہ رہنے کا حکم دے دیا ہے وہ آنے والے کو خود گرفتار کر کے تمام کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے زاروف نے کہا باقیوں کے متعلق تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ علی امران اس کے بس کا روگ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا لیکن ہم اسے ٹریز کیسے کریں گے نہ جانے وہ کس میک اپ میں اور کس انداز میں یہاں آئیں زاروف نے کہا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے لیکن اس کے باوجود ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے تم ایسا کرو کہ اپنے آدمیوں کو ائرپورٹ اور شہر کے بڑے بڑے ہوتلوں میں پھیلا دو شاگل اور اس کے آدمیوں کا ٹکراؤ تو اکثر ان لوگوں سے ہوتا رہتا ہے اس لیے جہاں تک ٹریز کرنے کا تعلق ہے وہ لوگ یقیناً انہیں ٹریز کر لیں گے لیکن اس کے بعد ان پر کابو پانا بہت مشکل ہے اس لیے ہمیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ شاگل کے آدمیوں کی نگرانی کریں اور جب وہ علی امران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریز کر لیں پھر ہم میدان میں کوت پڑیں کرنل ہیلگار نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس ایسا ہی ہوگا زاروف نے جواب دیا اور سنو حتی الوسا کوشش کرنا کہ علی امران زندہ گرفتار ہو جائے کیونکہ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں یہ میری دیرینہ حسرت ہے کرنل ہیلگار نے کہا ٹھیک ہے باس اس بار آپ کی دیرینہ حسرت ضرور پوری ہوگی زاروف نے باعتماد لہجے میں کہا اوکے کرنل ہیلگار نے کہا اور پھر اس نے رسیور رکھ دیا وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا کیونکہ اب تک اڈے کی تعمیر بڑے اتمنان سے ہو رہی تھی کچھ دن پہلے انہوں نے شوگر لینڈ کے چند جاسوس پکڑے تھے لیکن وہ اطلاعات بھیجنے سے پہلے ہی مار ڈالے گئے تھے لیکن اب وہ ملک سامنے آ رہا تھا جس کے خلاف یہ اڈہ تعمیر ہو رہا تھا کرنل ہیلگار جانتا تھا کہ ایسے لوگ اپنی جانوں تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے اس نے ایک اور ٹیلی فون اپنی طرف کس کایا اور پھر بڑی تیزی سے اس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس مارتھا سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نصفانی آواز سنائی دی کوبرا سپیکنگ کرنل ہیلگار نے اپنا مخصوص نام دھوراتے ہوئے کہا یس باس مارتھا کا لہجہ یقتم معدبانہ ہو گیا مارتھا کچھ خطرناک جاسوسوں کی آمد کی اطلاع ملی ہے وہ ڈینجر لینڈ کو تباہ کرنے کا مشن لے کر آ رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا حفاظتی نظام بہت سخت ہونا چاہیے مارتھا نے جواب دیا نہ صرف چکرنا کر دو بلکہ انہیں میری طرف سے یہ حکم پہنچا دو کہ ذرا سی غفلت بھی ہم سب کے لیے موت کا باعث بن جائے گی کرنل ہیلگار نے انتہائی سخت لہجے میں کہا یس باس مارتھا نے جواب دیا اور کرنل ہیلگار نے رسیور رکھ دیا اب وہ قدر مطمئن تھا اگر علی عمران یا اس کے ساتھی سڑے کے قریب بھی پھٹکے تو انہیں آسانی سے ٹرائپ کر لیا جائے گا عمران بڑے اتوینان سے تیارے کی سیٹ پر بیٹھا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا یہ تیارہ ابھی ابھی ویسٹرن جیوش لینڈ کے بین القوامی اڈے سے اڑا تھا اور اس کی منزل کافرستان تھی عمران گزشتہ روزی پاکیشیا سے ویسٹرن جیوش لینڈ آ گیا تھا اور بھی اس نے یہاں سیکرٹ سرویس کے فورن چوبے کی مدد سے نہ صرف پاسپورٹ اور ویزا حاصل کر لیا تھا بلکہ وہ ایک سرکاری انجینئر کے روپ میں کافرستان سرکاری مشن پر جا رہا تھا کافرستان کی حکومت نے گزشتہ دنوں ہی ویسٹرن جیوش لینڈ سے آئل ریفائنری کی تنصیب کا ایک معاہدہ کیا تھا اور اس سلسلے میں ایک انجینئر کو دعوت دی تھی کہ وہ کافرستان آ کر آئل ریفائنری کے لیے مناسب جگہ تلاش کر کے نہ صرف اپنی حکومت کو ریپورٹ کرے بلکہ کافرستانی حکومت کو بھی سلسلے میں مطمئن کرے ویسٹرن جیوش لینڈ میں پاکیشیا سکر سروس کے فورن شعبے کے انچارج کو اچانک ہی اس مشن کی اطلاع ملی تھی اور پھر اس نے اس انجینئر کو اغوا کر لیا اور اسی کے پاسپورٹ ویزے اور میک اپ میں عمران اب کافرستان جا رہا تھا اس کے پاس تمام کاغذات اصل تھے صرف عمران نے اتنا کیا تھا کہ اس کا میک اپ کر لیا تھا چنانچہ اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ وہ اس میک اپ میں شاگل اور کے جی بی کو ڈوج دینے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر چار گھنٹوں کی مسلسل اڑان کے بعد تیارہ کافرستان کے ہوائی اڈے پر اتر گیا اور عمران ہاتھ میں بیگ اٹھائے سیدھا کلیرنس آئٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے چہرے پر موجود گہرا اتمنان اور چال میں خود اعتمادی بتا رہی تھی کہ وہ ویسٹرن جیوش لینڈ کی طرف سے کافرستانی حکومت پر بہت بڑا احسان کرنے آ رہا ہے کلیرنس شعبے پر جب اس نے اپنا بیگ اور کاغذات چیکنگ آفیسر کے سامنے رکھے تو وہ چونگ پڑا اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تہیر کے آثار نوائیا ہوئے مگر وہ جلد ہی نارمل ہو گیا اس نے جلدی سے امنان کے بیگ پر کلیرنس کا مقصوص نشان لگایا اور وہ پاسپورٹ اور دیگر کاغذات پر کلیرنس کی مہرے لگاتے ہوئے کہا سر آپ ہمارے معزز مہمان ہیں آپ کی خدمت تو ہم پر فرض ہے چیکنگ آفیسر کا لہجہ بہت خوش آمدانہ تھا مگر تم میرے کاغذات دیکھ کر تو اس طرح چونگے تھے جیسے انسان کی بجائے کسی بھوٹ کے کاغذات تمہارے سامنے رکھ دئیے گئے ہوں عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہہ ہی دیا اوہ سر میرا چونکنا قدرتی تھا کیونکہ آپ کی آمد کی اطلاع ہمیں مل چکی تھی لیکن اس پر کل کی تاریخ تھی یعنی آپ نے آج کی بجائے کل پہنچنا تھا چیکنگ آفیسر نے اسی طرح مہدبانہ لہجے میں کہا ہاں آنا تو کل ہی تھا لیکن میں وہاں کام سے جلد ہی فاری ہو گیا تو میں نے سوچا کہ مزید وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چیکنگ آفیسر بھی اسبات میں سر ہلانے لگا اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ عمران کی فرض شناسی سے بہت متاثر ہوا ہو عمران نے کاغذات اٹھا کر واپس کوٹ کی جیب میں رکھے اور پھر بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ذہن میں چیکنگ آفیسر کے چونکنے کی ہلکی سی کلش موجود تھی لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ اتنی آسانی سے وہ ٹریس نہ ہو سکے گا کیونکہ عمران جانتا تھا کہ کافرستانی حکومت بغیر مکمل تحقیقات کی یہ معاہدے کی تنسیق کا رسک نہ لے گی اور اسے اس بارے میں پوری طرح تسلی تھی کہ جب کافرستانی حکومت ویسٹن جیوش لینڈ سے اس کے بارے میں بات چیت کرے گی تو اسے یہی جواب ملے گا کہ ہمارا ہی انجینئر ہے ائرپورٹ کی عمارت سے نکل کر وہ سیدھا ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر چل نمہوں بعد اس کی ٹیکسی فائیو سٹار ہوتل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی کیونکہ اسی ہوتل میں اس کا کمرہ حکومت کی طرف سے بک کر آیا گیا تھا عمران ٹیکسی کی پچھلی نشیس پر بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی تیز نظریں بیک میرر پر جمی ہوئی تھی کیونکہ اس نے ائرپورٹ سے ہی ایک سرخ رنگ کی کار کو اپنے تاکب میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن وہ اپنی جگہ مطمئن تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈینجر لینڈ کی وجہ سے شاگل نے مشکوک افراد کی چیکنگ کے وسیع انتظامات کر رکھے ہوں گے اور ظاہر ہے یہ بھی اسی انداز کی رسمی کاروائی ہوگی تھوڑی دے بعد اس کی ٹیکسی فائیو سٹار ہوتل کی عظیمشان عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی اور جب ٹیکسی مین گیٹ کے سامنے رکھی تو ایک باوردی بیرے نے بڑے معدبانہ انداز میں آگے بڑھ کر ٹیکسی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور عمران بیگ اٹھائے باہر آ گیا بیرے نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گھود میں پھینکا اور پھر بغیر بکایا لیے وہ تیزی سے مڑا اور مین گیٹ کے اندر داخل ہوتا چلا گیا بیرہ بیگ اٹھائے اس کے پیچھے تھا مین گیٹ کے پاس ہی ایک وسیعہ عریض کاؤنٹر تھا اس پر دو خوبصورت لڑکیاں لبوں پر شوک مسکراتیں سجائے کھڑی تھی خوش آمدید سر ایک لڑکی نے بڑے معدبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا اور عمران نے بھی جواب میں سر ہلایا اور پھر جیب سے اپنے کاغذات نکال کر کاؤنٹر پر رکھتی ہے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی لڑکی پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے چونکی اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک ریجسٹر نکالا اور تیزی سے پاسپورٹ کے اندر آجات اس میں پر کرنے لگی پھر اس نے ریجسٹر عمران کی طرف گھوماتے ہوئے کہا یہاں دسکت فرما دیجئے لڑکی نے قریب کھڑے ایک باوردی بیرے کو بلا کر بورٹ سے ایک چابی اٹھا کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا جناب کو آٹھویں منزل کے کمرہ نمبر 22 میں پہنچا دو یا سر تشریف لائیے بیرے نے بیگ اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور عمران بیرے کے پیچھے چلتا ہوا لفٹ کے ذریعے چند ہی لمحوں میں کمرہ نمبر 22 میں پہنچ گیا اس نے بیرے کو ٹپ دی اور بیرے کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کی وہ آرام کرسی پر بیٹھ کیا اور اس کے ذہن میں عجیب سی خلش تھی ائرپورٹ پر چیکنگ آفیسر جس انداز میں چونکا تھا اس کی خلش ابھی باقی تھی کہ اب ہوتل کی استقبالیاں لڑکی بھی اس کے کاغذات دیکھ کر چونک پڑی تھی اور عمران نے دیکھا تھا کہ اس نے ریجسٹر میں نئی انٹری کی تھی جبکہ اسے سرکاری طور پر یہی اطلاع ملی تھی کہ فائف سٹار ہوتل میں سرکاری طور پر اس کے لیے کمرہ بک کرا دیا گیا ہے بہرحال اب جھوٹا دیکھا جاتا ویسے اسے اتمنان تھا کہ اتنی آسانی سے اس پر ہارٹ نہ ڈالا جا سکے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا میک اپ چیک کیا جائے اس بارے میں اسے ذرا بھی خطرہ نہ تھا کیونکہ اس نے سپیشل میک اپ کیا ہوا تھا کافی دیر تک آرام کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے ٹیلی فون اٹھا کر روم سروس والوں کو شراب بیجنے کا آرڈر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ انجینئر شراب پینے کا بے حد آدی تھا اور وہ کوئی گنجائش نہ رکھنا چاہتا تھا اب یہ بات دوسری تھی کہ شراب اس کے حلق میں اترنے کی بجائے کسی گملے کی نظر ہو جاتی شراب کا آرڈر دینے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گیا اور جب نہاں دھو کر باہر نکلا تو میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے پھر اس سے پہلے وہ بیٹھ کر شراب گلاس میں انڈیلنے کی رہرسل کرتا دروازے پر ایک زوردار قسم کی دستک ہوئی کمن امران نے شراب کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور چار افراد ہاتھوں میں ریوالور پکڑے اندر داخل ہوئے امران ان میں سب سے آگے والے کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا کیونکہ وہ مقامی سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل تھا وہ شاگل جو اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا ہو فرمائیے آپ کون ہیں امران نے لہجے کو حیرت زدہ بناتے ہوئے پوچھا آپ برائے مہربانی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیے شاگل نے اپنے کرخ لہجے کو ہتیو الوسا نرم کرتے ہوئے کہا مگر کیوں کیا یہاں دن دہارے ڈاکڑا لے جاتے ہیں امران نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اس لیے میں آپ سے نرم سلوک روا رکھ رہا ہوں ورنہ میں آپ کو پہلے جھوتے مارتا پھر آپ سے بات کرتا ہمارا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے شاگل نے انتہائی کرخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہو بڑی اچھی کار کردگی ہے یہاں کی سیکرٹ سرویس کی بارحال فرمائیے مجھ سے کیا گلتی ہوئی ہے میں تو ابھی ابھی ویسٹرس جیوش لینڈ سے یہاں پہنچا ہوں عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے اب ذرا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جائیے شاگل نے تنزیہ لہجے میں کہا اور عمران بڑے اتمنان سے دیوار کے ساتھ پچھ لگا کر کھڑا ہو گیا شامو کمرے کی تلاشی لو شاگل نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اور اس شخص نے بڑے ماہرانہ انداز میں عمران کے بیگ اور دوسرے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی عمران بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی مشکوک چیز نہیں ہے حتیٰ کہ اس نے ریوالور تک اپنے پاس نہ رکھا تھا آخر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کچھ مجھے بھی معلوم ہو عمران نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا آپ خاموش کھڑے رہیں اگر ضرورت پڑی تو آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا شاگل نے اسی لہجے میں کہا اور پھر جب شامو نے کمرے میں تلاشی لینے کے بعد عمران کے کپڑوں اور جیبوں کی تلاشی لی لیکن سوائے اس کے کاغذات کے جو پہلے ہی ائرپورٹ اور ہوتل میں دکھا چکا تھا اور کچھ نہ تھا کچھ نہیں ہے صاحب شامو نے آخر کار ہاتھ جھاڑتے ہوئے اعلان کر دیا ٹھیک ہے تشریف رکھئے شاگل نے اس بار قدر نرم لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران سر چٹکتا ہوا کرسی پر آ کر بیٹھ کیا تم لوگوں کو اس کے لیے بہت کچھ بگتنا پڑے گا عمران کے لہجے میں بے پناہ تلکی تھی پہلے ہم اپنی تسلی کر لیں پھر ہم معذرت کر لیں گے شاگل نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اس نے عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نے جیب سے امونیا کی بوتل نکال لی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں تولیا تھا ہم آپ کا میک اپ چیک کرنا چاہتے ہیں شاگل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت تم جو چاہو کر لو لیکن بعد میں تم پچھتاؤ گے کہ یہ لمحات تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے میں ابھی اپنی حکومت سے اس توہین کے سلسلے میں بات کرتا ہوں عمران نے تلخ اور بیزار سے لہجے میں کہا اور پھر شاگل کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے امونیا سے اس کا مو دھویا اور پھر اس کے چہرے کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا مگر عمران جانتا تھا کہ ان کی یہ کاروائی فضول ثابت ہوگی کیونکہ سپیشل میک اپ امونیا سے نہیں دل سکتا تھا اور وہی ہوا عمران کے چہرے میں ذرا سا بھی فرق نہ پڑا تو شاگل کے چہرے پر شدید مایوسی کے آثار ابرے مسٹر ریگان اب آپ میرے چند سوالوں کے چواب دیجئے شاگل نے عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا فرمائیے جناب سوال بھی پوچھ لیجئے عمران کے لہجے میں میری حکومت نے دورے کی منسوخی کی اطلاع دی تھی یہ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ناممکن ہے عمران نے بڑی طرح چونکتے ہوئے کہا اور اب اس کی سمجھ میں ائرپورٹ پر کسٹم آفیسر اور ہوتل کی استقبالیہ لڑکی کے چونکنے کی بات سمجھ میں آئی تھی یہ درست ہے کہ سرکاری طور پر کل رات یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا دورہ چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن صبح جب یہ اطلاع ملی کہ آپ اچانک آ گئے ہیں تو ہمیں بے حد دہرت ہوئی اور چونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بے حد نازک ہیں اس لئے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کی مکمل چیکنگ کی جائے شاگل نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا اوہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی کاروائی واقعی درست ہے لیکن آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ قطن غلط ہے میرا دورہ منسوخ نہیں ہوا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ فلحال شکوک سے بالاتر ہیں لیکن ہم نے سرکاری طور پر آپ کی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے شامتہ کے وضاحت آ جائے گی تو معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ شامتہ کس ہوتل سے باہر نہ جائیں شاگل نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چلے گئے اور جب دروازہ بند ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لی وہ شاگل کے ہاتھوں بار بار بچا تھا شاگل بے وقوف تھا کہ وضاحت سے پہلے ہی چیکنگ کے لئے آ گیا اگر وہ شام تک انتظار کر لیتا تو پھر عمران کے لئے بہت مشکل بن جاتی کیونکہ پھر شاگل کے ہاتھوں سے بھچ نکلنا ناممکن ہو جاتا اب بھی عمران کو یقین تھا کہ شام تک نہ صرف اس کے کمرے کی مکمل نگرانی کی جائے گی بلکہ پورے ہوتل کو گھیرے میں لے لیا گیا ہوگا لیکن اب یہاں سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا ظاہر ہے اگر دورہ کسی وجہ سے سرکاری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں ریپورٹ ضرور بھیج دی جائے گی اور پھر شاگل کسی وحشی دنندے کی طرح اس پر چڑھ دوڑے گا لیکن اب مسئلہ تھا فوری طور پر یہاں سے نکلنے کا اور عمران وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ دروازہ بند ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا لیکن اس کی این توقعوں کے مطابق دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کے بعد وہ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے شیشے کے اندر سے اس نے جب جھانکا تو اسے سامنے لون میں پانچ افراد اس کھڑکی کی طرف متوجہ نظر آئے ان کی جیبوں کے مخصوص اُبھار بتا رہے تھے کہ وہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں ہم اس کا مطلب ہے شاگل نے بڑے سخت انتظامات کر رکھے ہیں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ دوبارہ آ کر کرسی پہ بیٹھ کیا اس نے ہوتل کی روم سرویس کو کھانا لانے کا حکم دیا بہتر جناب ابھی کھانا پہنچا دیا جاتا ہے دوسری طرف سے مینیجر کی معدبانہ آواز سنائی دی اور عمران جانتا تھا کہ کھانا لانے والے بیرے کے روپ میں سیکرٹ سرویس کا کوئی رکن ہوگا لیکن وہ مطمئن تھا کہ اسے آسانی سے سنبھال لے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی کم ان عمران نے سپارٹ لہجے میں کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ سا بیرہ ٹرالی دکیلتا ہوا اندر داخل ہوا دروازہ کھلنے پر عمران کو برامدے میں ہی ایک اور آدمی کی بھی جھلک نظر آئی وہ دروازہ کھلتے ہی تیزی سے سائیڈ میں ہو گیا تھا میز پر برطن لگا دو عمران نے بیرے سے مخاطب ہو کر کہا یا سر بیرے نے جواب دیا اور بڑی تیزی سے برطن میز پر سجانے شروع کر دیئے اور عمران اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا غسل خانے کا دروازہ کمرے کے دروازے سے ملحق تھا عمران جب غسل خانے کے دروازے پر پہنچا تو بیرے نے ایک لمحے کے لئے مڑ کر دیکھا مگر جب اس نے عمران کو غسل خانے کا دروازہ کھولتے دیکھا تو وہ اتمنان سے مڑ کر دوبارہ برطن رکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کے مڑتے ہی عمران نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا اسے یقین تھا کہ دوسرا آدمی دروازے کے ساتھ لگا اندر کی طرف کان لگائے کھڑا ہوگا چنانچہ وہی ہوا جیسے اس نے چھٹکے سے دروازہ کھولا دروازے سے کان لگائے کھڑا آدمی ایک چھٹکے سے اندر کی طرف جھولا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک زوردار چھٹکا دیا اور وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا برطن رکھ کر مڑتے ہوئے بیرے کے اوپر جا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر میز پر جا گرے جس پر ابھی کھانے کے برطن رکھے ہوئے تھے اور کراکریٹ اٹھنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی کراہوں سے کمرہ گونج اٹھا بیرے کا سر سالن کے ڈھکنے میں جا لگا تھا اور گرم سالن اس کے تمام چہرے پر پھیل گیا تھا اور وہ دونوں ہاتھ مو پر رکھے چیخ رہا تھا جبکہ دوسرا آدمی نیچے گرتے ہی تیزی سے سملا اور اس نے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی مگر عمران اسے اتنا موقع بھلا کہاں دے سکتا تھا اس کی لات بجلی کسی تیزی سے گھومی اور بوٹ کی نوک اٹھتے ہوئے آدمی کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑی اور وہ چیخ مار کر بستر پر جا گرہ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ ساکت ہو گیا عمران نے دوسرے آدمی کو بھرپور لات مارتے ہی اچھل کر بیرے کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑی بیرے نے تڑپ کر دونوں ٹانگیں سمیٹھی وہ شاید عمران کو دونوں پیروں کی مدد سے اچھال دینا چاہتا تھا لیکن عمران نے فوراں ہی گھٹنا موڑ کر اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس کا یہ داؤ بیکار چلا گیا اسی لمحے عمران نے دونوں ہاتھوں کو مقصود انداز میں جھٹکا دیا تو ہلکی سی چٹک کی آواز سنائی دی اور بیرے کا جسم یک لکھ سیدھا ہوتا چلا گیا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی عمران اس کے ختم ہوتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے چھپٹ کر سب سے پہلے دروازی کی اندر سے چٹکنی چڑھائی اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا ہوا ایک سگریٹ کیس باہر نکالا سگریٹ کیس غیر ملکی سگریٹوں سے بھرا ہوا تھا لیکن دراصل یہ سگریٹ نہ تھے بلکہ مقلب میلولوں سے بھرے ہوئے کیپسول تھے ان میں میک اپ کا تمام سامان آ گیا تھا عمران نے بڑی پھرتی سے غسل خانے میں گھس کر بہرے کا میک اپ کرنا شروع کر دیا کیونکہ بہرہ اسی کی قدو کامت کا تھا اس لیے عمران نے میک اپ کے لیے اسے ہی منتخب کیا تھا اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے اور پھر چند منٹوں میں ہی اس نے اپنے چہرے اور بالوں کو وہی روپ دے دیا تھا جو بہرے کا تھا سگریٹ کیس دوبارہ جیم میں رکھنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے میں آیا اور اس نے بہرے کی مقصوص وردی اتار کر پہن لی یہ ایک سفید پینٹ اور لمبا سا سفید کوٹ تھا جس پر ہوتل کا مقصوص مونوگرام بنا ہوا تھا اور اس لمحے عمران کے چہرے پر یہ دیکھ کر مسکراہت ابر آئی کہ بہرے نے اپنے لباس کے اوپر ہی بہروں والی وردی چڑھائی تھی ظاہر ہے ہنگامی طور پر اسے بہرے کے لباس میں بھیجا گیا تھا عمران نے بڑی پھرتی سے سفید پینٹ پہن کر سفید کوٹ اوپر چڑھایا اور پھر ٹرالی کو گھسیٹا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے آہستہ سے دروازے کی چٹکنی کھولی اور ٹرالی لے کر کمرے سے باہر آ گیا دروازے کو اس نے باہر سے لوگ کیا اور پھر ٹرالی کو اس سیڑھی کی طرف تکیلتا چلا گیا جو اس مقصد کے لیے خاص طور پر بنائی گئی تھی اور پھر دوسری منزل پر پہنچتے ہی وہاں موجود ایک بہرہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے بڑے مہدبانہ انداز میں ٹرالی حصے سنبھال لی اور عمران تیزی سے قریبی لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور چلنا ہوں بعد وہ ہال میں پہنچ چکا تھا کوئی مشکوک بات تو نہیں دیکھی اس کے لفٹ سے باہر آتے ہی ایک آدمی نے تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر پوچھا نہیں جناب وہ اتمنان سے بیٹھا رہا عمران نے اسی بہرے کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تم جا کر سٹور میں یہ وردی اتار دو اسی آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا بائیں ہاتھ پر بنی ہوئی گیلری کی طرف بڑھتا چلا گیا گیلری کے اختتام پر ایک کمرے کے دروازے پر سٹور کی تختی نظر آ رہی تھی عمران ایک لمحے کے لیے اس دروازے پر رکا اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر جب گیلری کو خالی پایا تو بجائے دروازہ کھول کر اندر جانے کے لیے تیزی سے دائیں ہاتھ مڑا اور ایک دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا یہ کچن کا دروازہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ کچن کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا ہے جہاں سے دوسرا سامان کچن میں لائے جاتا ہے کچن میں بے شمار افراد آٹومیٹک لیکٹرک چولوں پر مختلف کھانا پکانے میں مصروف تھے عمران بڑے اتمنان سے ان کے درمیان سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا کھانا پکانے والوں میں سے چند نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر اس کی بیروں والی وردی دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے عمران نے بڑے اتمنان سے پچھلا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں آ گیا باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے بیرونی سڑک کی طرف بڑھتا گیا مگر ابھی وہ گلی کے اختتام تک نہ پہنچا تھا کہ اس نے کچن والا دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا محسوس کیا دو افراد ہاتھوں میں ریوالور سنبھالے تیزی سے باہر آئے عمران نے صرف ایک لمحے کے لیے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سڑک پر آ گیا اس سڑک پر ٹرام کی پٹڑی بچھی ہوئی تھی اور یہ ایک اتفاق تھا کہ این اسی لمحے ٹرام کھڑ کھڑاتی ہوئی اس گلی کے سامنے سے گزری اور عمران چھلانگ لگا کر ٹرام میں سوار ہو گیا کچن سے نکلنے والے دونوں افراد اب ریوالور لہراتے ہوئے تیزی سے سڑک کی طرف دھوڑے چلے آ رہے تھے اور ظاہر ہے اب وہ ٹرام پر تو فائر نہ کھول سکتے تھے کیونکہ اس طرح کئی بے گناہ افراد مارے جاتے جیسے ہی ٹرام گلی کے سامنے سے گزری عمران ٹرام کی دوسری طرف اتر گیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک کی دوسری طرف ایک گلی میں گھستا چلا گیا اس نے گلی میں بھاگتے ہوئے سفید کورٹ اتار کر ایک کوڑے کے ڈرم میں اچھال دیا اور پھر گلی کراس کر کے وہ دوسری سڑک پر آیا اور سامنے والے ایک شاپنگ پلازہ کے دروازے میں گھستا چلا گیا وہ سیدھا ایک ریڈی میڈ ملبوسات والے شعبے میں گھستا اور اس کی سائیڈ میں بنے ہوئے باثروم میں گھستا چلا گیا اور اس نے باثروم میں جاتے ہی سفید پترون اتار کر ایک باسکٹ میں ڈالی اور پھرتی سے سیکرٹ کیس نکال کر میک اپ کرنا شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں بعد وہ اب ایک نئی شکل میں آ گیا تھا اب وہ کوئی مقامی نوجوان معلوم ہو رہا تھا اس نے کوٹ اتار کر اسے الٹا کر پہن لیا اور وہ کوٹ کا ڈیزائن اور رنگ بلکل ہی بدل گیا اسی لمحے اسے سڑک پر دس بارہ افراد بڑے چکنے انداز میں چلتے نظر آئے ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور وہ گہری نظروں سے ایک آدمی کا جائزہ لے رہے تھے لیکن اب امران مطمئن تھا کہ اسے یہ لوگ آسانی سے چیک نہ کر سکیں گے چنانچہ وہ بڑے اتمنان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور چل نمہو بعد وہ نزدیکی چونک پر موجود ٹیکسی سینڈ پر پہنچ گیا نمبر پر لگے ہوئی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ کیا جی ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے مڑ کر سوال کیا رنجید روڈ لے چلو امران نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی امران بڑے اتمنان سے اردگرد کا نظارہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا ٹیکسی مختلف سرکوں سے گزرنے کے بعد جب رنجید روڈ پر پہنچی تو امران نے ایک ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی رکھوائی اور ڈرائیور کو کرایا ادا کر کے وہ تیزی سے ریسٹورانڈ میں گھستا چلا گیا لیکن ریسٹورانڈ کے حال میں ٹھہرنے کی بجائے وہ اس کے دوسری سرک پر کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر اس سڑک پر پہنچتے ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی برخیار روڈ پر چلو امران نے ٹیکسی کی پچھلی شیست پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی رائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی امران نے اردگرد کے محول کا جائزہ لینا شروع کر دیا لیکن جب اس نے کسی کو تاکو میں نہ دیکھا تو اس نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا وہ سیکرٹ سرویس والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر ٹیکسی جیسے ہی برخیار روڈ پر پہنچی امران نے ٹیکسی ایک چوک پر رکھوائی اور کرایا ادا کر کے وہ اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر اس کی نظروں سے اوجل نہ ہو گئی امران نے ٹیکسی کے جانے کے بعد قدم آگے بڑھائے اور پھر دائیں طرف قدم بڑھاتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک گلی میں ہوتا ہوا ایک چھوٹی سڑک پر آ گیا یہاں ہر طرف چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی اور امران ایک سرخ رنگ کی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گیا گیٹ پر پروفیسر شیر سنگھ کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اور پروفیسر کے نام کے نیچے ڈگریوں کی ایک طویل کتار تھی امران نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی چند ہی لمحوں بعد پھارٹک کی زیلی کھڑکی کھولی اور ایک نوجوان باہر آ گیا جی فرمائیے نوجوان نے بغور امران کو دیکھتے ہوئے پوچھا پروفیسر صاحب سے کہیے کہ پرنس جام نگر ان سے ملنا چاہتے ہیں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا پروفیسر صاحب ایک کریمیاں گئے ہوئے ہیں آپ ایک ہفتہ بعد تشریف لے آئیے نوجوان نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ہلکا سا تنز بھی تھا وہ شاید بغیر کسی تھاٹ بارٹ کے امران کو دیکھ کر اور اس کا نام پرنس جام نگر سن کر تنز کر رہا تھا تم جا کر دیکھو تو سہی یقیناً وہ ایک کریمیاں سے آ گئے ہوں گے برنا ایک شخص ہے ایکس ٹو وہ برا مان جائے گا امران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور نوجوان اس کے مو سے ایکس ٹو کا لفظ سن کر بری طرح چونگ پڑا اوہ اندر ڈرائنگ روم میں نوجوان نے کہا اور پھر امران اس کے پیچھے چلتا ہوا امارت کے برامدے میں سے ہو کر ایک کمرے میں پہنچ گیا تشریف رکھئے میں پروفیسر صاحب کو اطلاع دیتا ہوں نوجوان نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا امران اتمنان سے سوفے پر بیٹھ گیا اور دیوانوں پر لگی ہوئی سنڈریوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا جی فرمائیے اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور اس نے تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک ادھرڈ عمر شخص کھڑا حیرت بھری نظروں سے امران کو دیکھ رہا تھا شکر ہے تم نے اپنے ملازموں کو ایکسٹو کے لفظے تو روشناس کرا رکھا ہے ورنہ تو پروفیسر صاحب ایک کریمیاں گئے ہوئے ہیں امران نے اصل آواز میں کہا ارے امران صاحب آپ اور اس طرح اچانک پروفیسر کے چہرے پر مسررت کی آبشار سی بہ نکلی اور وہ تیزی سے یوں آگے بڑھا جیسے امران کو دونوں بازوںوں میں بھینچ لے گا دھیرج پروفیسر دھیرج آخر تم اتنے پڑے لکھے پروفیسر ہو امران نے دونوں ہاتھوں سے اسے روکتے ہوئے کہا اوہ امران صاحب میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ آپ یوں اچانک آ جائیں گے مجھے کم از کم اطلاع تو کر دینی تھی پروفیسر نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسافہ کرتے ہوئے کہا تاکہ ہم دونوں کی ملاقات کسی تشدد کے آلات سے پور کمرے میں ہوتی امران نے ہنستے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے آئیے امران نے کہا اور پھر امران کو لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا چل نمہوں بعد امران تیخ آنے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کمرے کی دیواروں پر مختلف سینوریاں نصب تھی اور میز پر ایک جدید قسم کا ٹرانس میٹر رکھا ہوا تھا ہاں اب کہیے آپ کیسے ہیں اور یہ کیا شکر ہے پروفیسر نے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا ناٹران ایک خطرناک مشن پیش آ گیا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ دینجر لینڈ کے مطالق تمہارے پاس کیا معلومات ہیں امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا دینجر لینڈ وہ شمال مشرقی ساحل پر ایک غیر آباد جزیرہ ہے یہاں قطرناک قسم کے حشرات الارض کی کسرت ہے اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا ناٹران نے جو پروفیسر شیر سنگھ بنا ہوا تھا چونکتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے اب تم واقعی پروفیسر شیر سنگھ بن گئے ہو تمہیں دوبارہ ناٹران بنانا پڑے گا امران نے برا سامو بناتے ہوئے کہا اوہ میرا اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا کیوں کیا ہو گیا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے ناٹران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور جب امران نے دینجر لینڈ کے متعلق تمام تفصیلات اسے بتائیں تو ناٹران کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں اوہ اتنی بیانک سازش واقعی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں سخت شرمندہ ہوں امران صاحب آپ اس نائحلی پر جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہوگی ناٹران کے لہجے میں شدید شرمندگی تھی چلو اس بار معاف کر دیا بارحال اب ہم نے اس دینجر لینڈ کو تباہ کرنا ہے تم سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو فائف سٹار ہوتل میں ہونے والی کاروائی کی ریپورٹ بھیجنے کے لیے کہہ دو تاکہ معلوم ہو اب شاگل کیا کر رہا ہے امران نے کہا فائف سٹار ہوتل میں کاروائی کس قسم کی کاروائی ناٹران نے چونکر پوچھا اور پھر امران نے اپنی آمد اور ہوتل سے نکل کر یہاں تک آنے کی تمام رودات سنا دی اوہ واقعی شاگل تو غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا میں ابھی بتا کراتا ہوں ہوتل فائف سٹار میں میرا ایک آدمی موجود ہے اور شاگل کے دفتر میں بھی ناٹران نے کہا اور پھر اس نے تیزی سے ٹرانس میٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ٹرانس میٹر کال مت کرو وہ لوگ بہت چکننا ہیں ایسا نہ ہو کہ کال ہی ٹریس کر لیں امران نے ہاتھ بڑھا کر اسے کال کرنے سے روکتے ہوئے کہا اوہ یہ بات ہے ٹھیک ہے میں فون کر دیتا ہوں ناٹران نے کہا اور پھر اس نے فون اپنی طرف کس کھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور جب کورڈ ورڈ میں دونوں آدمیوں کو ریپورٹ کے لیے کہہ دیا تو اس نے رسیور رکھ دیا امران نے اس کے بعد اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح خفیہ نمبروں پر سیکرٹ سرویس کے تمام ممبران اس سے رابطہ قائم کریں گے اور اس نے انہیں کیا ہدایات دینی ہے ٹھیک ہے میں ابھی نمبر ڈو کو اس بارے میں اطلاع کر دیتا ہوں ناٹران نے ایک بار پھر ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور سنو جس قدر جلد ممکن ہو سکے ڈینجر لینڈ کے متعلق تفصیلی حالات معلوم کرو میں اتنے تک کچھ تیر آرام کرنا چاہتا ہوں امنان نے اٹھتے ہوئے کہا اور ناٹران کے سر ہلانے پر ووٹ کر آپریشن ان سے باہر نکل گیا سرحد پر کھڑے ہوئے مسلح سپاہی ایک سٹیشن ویگن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جو کرنے ہو گئے سٹیشن ویگن پاکیشیا کی طرف سے آ رہی تھی ان سب نے کاندوں پر لدی ہوئی سٹین گنے اتار کر ہاتھوں میں لے لی اور پھر سٹیشن ویگن خاردار تاروں سے بنے ہوئے جنگلے کے قریب آ کر رک گئی اور مسلح سپاہی تیزی سے سٹیشن ویگن کے گرد پھیلتے چلے گئے سٹیشن ویگن رکتے ہی ان میں سے سات افراد کوت کر باہر نکل آئے ان میں سے چھ مرد اور ایک عورت تھی ڈرائیونگ سیٹ پر سے اترنے والے نے ہاتھ میں بکڑا ہوا ایک چھوٹا سا بیک ایک سپاہی کی طرف بڑھا دیا ہمارے کاغذات اس نے قدرے دبنگ لہجے میں کہا اندر کیبن میں چلے جائیے سپاہی نے سکت لہجے میں ایک کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ باقی دو افراد وہیں سٹیشن ویگن کے قریب کھڑے رہے ان لوگوں کے نیچے اترتے ہی دو مسلح سپاہی ویگن کے اندر داخل ہوئے اور دونوں نے ویگن کو بڑی طرح کنگھالنا شروع کر دیا کیبن میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک سرخ چہرے اور گھنی مونچوں والا آفیسر بیٹھا ہوا تھا اس آدمی نے بیک کھول کر اس میں سے کاغذات نکال کر اس آفیسر کے سامنے ڈال دیئے اور خود ایک کرسی پر اتمنان سے بیٹھ کیا اس کے چہرے پر اتمنان کے ساتھ ساتھ گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی آسار قدیمہ کے ماہرین آفیسر نے کاغذات دیکھ کر بربڑاتے ہوئے کہا جی ہاں ہم اقوام متحدہ کی طرف سے ایشیا کے آسار قدیمہ کی سروے ریپورٹ تیار کر رہے ہیں اور پاکیشیا سے فارغ ہو کر اب کافرستان کے آسار قدیمہ کا سروے کرنا چاہتے ہیں اس آدمی نے بڑے باوقکار لہجے میں کہا لیکن آپ کی آمد کے سلسلے میں ہمیں کوئی مقصوص اطلاع نہیں دی گئی آفیسر نے مشکوک انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے آپ کے سفارد خانے کو باقاعدہ اس کی اطلاع دی تھی اور آپ کے آفیسر محترم رندھاوہ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ اطلاع کر چکے ہیں اس آدمی نے تلخ لہجے میں کہا اوہ ٹھہریے میں پتا کرتا ہوں ہو سکتا ہے ہیڈکوارٹر سے ہمیں اطلاع بجوانے میں تاخیر ہو گئی ہو آفیسر نے رندھاوہ کے نام پر چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا سرحدی چوکی ارسلان سے کرنل جوڑا سنگھ چیف سیکیورٹی آفیسر بات کر رہا ہوں رام آنند صاحب سے بات کرائیے اس آدمی نے سک لہجے میں کہا سر میں کرنل جوڑا سنگھ بول رہا ہوں پاکیشیا کی طرف سے ایک سٹیشن ویگن پر چھ مرد اور ایک عورت چوکی پر پہنچے ہیں ان کے کاغذات کی روح سے وہ قوام متحدہ کے ماہرینیں اثارے قدیمہ ہیں اور ایشیا کے سروے پر نکلے ہوئے ہیں کرنل جوڑا سنگھ نے اس بارے قدرے معدبانہ لہجے میں کہا جی ہاں سب یورپین ہیں کاغذات بالکل دروس ہیں لیکن ہمیں ان کی آمد کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی گئی ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکیشیا میں ہمارے سفیر محترم رندھاوہ کو اطلاع دے چکے ہیں کرنل جوڑا سنگھ نے کہا ٹھیک ہے جناب میں انہیں پاسون کر دیتا ہوں آگے آپ سنبھا لیجئے گا کرنل جوڑا سنگھ نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اطلاع تو نہیں ملی بہرحال آپ کا تعلق چونکہ قوام متحدہ سے ہے اس لیے ہم آپ کو روکتے نہیں لیکن آپ برائے کرم دارالحکومت پہنچتے ہی فوراں آفس میں اطلاع دیں ورنہ نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی کرنل جوڑا سنگھ نے میز کی دراز سے ایک مہر نکال کر کاغذات پر لگاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے ہم ہر ملک کے قوانین کا مکمل احترام کرتے ہیں اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جب کرنل جوڑا سنگھ نے تمام کاغذات پر مہریں لگا کر اس پر دستخط کر دیئے تو اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارا دوسرے لمحے ایک مسلح سپاہی تیزی سے اندر داخل ہوا یے سر سپاہی نے مہدبانہ لہجے میں پوچھا ان کی گاڑی اور سامان چیک ہو گیا ہے رامیش کرنل جوڑا سنگھ نے تحق کو مانا لہجے میں پوچھا یے سر سب کلیر ہے سپاہی نے جواب دیا اور کرنل جوڑا سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کاغذات دوبارہ اس گیر ملکی کی طرف بڑھا دیئے ہدایات کا خیال رکھئے گا کرنل جوڑا سنگھ نے کہا بے فکر رہیے گیر ملکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر کاغذات سنبھالے کیبن سے باہر آ گیا اس کے باہر آتے ہی سپاہی نے گیٹ کھول دیا اور وہ سب دوبارہ سٹیشن ویگن میں سوار ہو گئے اور سٹیشن ویگن تیزی سے گیٹ کراس کرتی ہوئی کافرستان کی سرحد میں داخل ہوتی چلی گئی سامنے ایک طویل سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی سفدر ڈرائیونگ سیٹ کے قریب بیٹھی ہوئی غیر ملکی لڑکی نے سرحد سے کافی اندر آنے کے بعد ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا ارے نہیں میس جولیا وہ بڑھا چیف سیکیورٹی آفیسر بڑا ہوشیار بنتا تھا لیکن اقوام متحدہ کا نام سن کر چھاک کی طرح بیٹھ کیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سفتر نے ہنستے ہوئے جواب دیا لیکن اگر انہوں نے پاکیشیاں میں اپنے سفیر سے وضاحت پوچھ لی تو پھر ہمارے فراد کا انہیں پتا چل جائے گا پیچھے بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا وہ ضرور پوچھیں گے لیکن ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم کافرستان کے دارالحکومت پہنچتے ہی اسٹیشن ویگن کو چھوڑ دیں گے اور پھر نئے میک اپ میں شہر میں پھیل جائیں گے اس کے بعد وہ ہمیں نہ ڈھونڈ سکیں گے سفتر نے جواب دیا اور باقی سب افراد نے سر ہلا دیا یہ منصوبہ سفتر نے بنایا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ماہرین اثار قدیمہ کے طور پر کافرستان میں داخل ہوں اس کے خیال کے مطابق کافرستانی سرحد کے افسران اقوام متحدہ کا سن کر ہی مزید چیکنگ نہ کریں گے چنانچہ اس نے اسی منصوبے پر ہی کام کیا اور پھر اس نے بھاگ دوڑ کر کے اقوام متحدہ کے جالی پاسپورٹ اور ویزے اور دیگر کاغذات تیار کرا لیے اور اس طرح وہ کافرستان میں داخل ہو گئے ایک بار تو سفتر کو اپنے منصوبے پر پانی پھرتا نظر آنے لگا تھا جب بوڑے کرنل جوڑا سنگھ نے باقاعدہ ٹیلی فون پر کسی رامانند سے بات کی تھی لیکن اتنا اسے معلوم تھا کہ فوری طور پر وہ سفیر سے بات نہ کر سکیں گے اور ظاہر ہے اقوام متحدہ کی وجہ سے وہ انہیں واپس نہ بھیج سکیں گے اس طرح وہ اتمنان سے کافرستانی سرحد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بعد میں ان کا منصوبہ بہت سادہ تھا کہ وہ سٹیشن ویگن کسی دہات میں چھوڑ کر نئے میک اپ میں ایک دوسرے سے بکھر کر دارالحکومت میں داخل ہو جائیں گے اس طرح ان کا پکڑا جانا ناممکن ہو جائے گا اور سفتر کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر انجانی سی مسررت ہو رہی تھی اس طرح بغیر کسی خطرے سے دوچار ہوئے انہیں اسی سڑک پر تقریباً دو سو کلومیٹر کا سفر کرنا ہوگا اور راستے میں کوئی بڑا شہر نہیں آتا تھا البتہ چھوٹے چھوٹے ضرور تھے جن کی کوئی اہمیت نہ تھی اس لیے ایک بار چوکی سے پاس ہونے کے بعد اس کے خیال کے مطابق دارالحکومت تک انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا چنانچہ وہ ہنستے کھیل تھے سٹیشن ویگن اڑائے لیے جا رہا تھا تنویر خاص طور پر نشانہ بنا ہوا تھا اور اس پر فکریں کسے جا رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ مڑتے ہی سفتر کو پوری کووہ سے بریک لگانے پڑے سامنے سڑک کو پولیس کی دو جیپوں نے بلوک کر رکھا تھا اور جیپوں کے ساتھ دس سپاہی ہاتھوں میں سٹین گنے سمبھالے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے خطرہ بریک لگاتے ہی سفتر نے آہستہ سے کہا اور سب یہ سنتے ہی چوکنے ہو گئے واقعی پولیس کے اس طرح راستہ روکنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ کوئی سنگین خطرہ درپیش ہے سفتر نے اسٹیشن ویگن پولیس جیپوں کے پاس جا کر روک دی اور پھر سر باہر نکال کر انگریزی میں چیخ اٹھا کیا بات ہے آپ لوگوں نے کیوں راستہ روک رکھا ہے سفتر کے لہجے میں شدید غصہ نمائی تھا تم سب ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ایک آدمی نے چیختے ہوئے جواب دیا اور باقی سب سٹیشن ویگن کے گرد پھیلتے چلے گئے مگر کیوں ہمارا تعلق اقوام متحدہ سے ہے اور ہم باقاعدہ چوکی پاس کر کے آئے ہیں سفتر نے غصیلے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا باہر نکلو اقوام متحدہ کے بچے ہمیں اطلاع مل گئی ہے کہ تمہارا تعلق اقوام متحدہ سے نہیں ہے ہم نے پاکیشیاں میں اپنے سفیر سے بات کر لی ہے اس آدمی نے بھی بڑے غصیلے انداز میں جواب دیا وہ شاید باقی افراد کا انچارج تھا باقی مسلح سپاہی سٹیشن ویگن کو گھیرے خاموش کرے تھے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہمارا تعلق واقعی اقوام متحدہ سے ہے سفتر نے آخری بار وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے پیر سے ایکسیلیٹر کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور اسٹیشن ویگن کی چھت میں نصف ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا یہ اسٹیشن ویگن میں بیٹھے ہوئے باقی تمام افراد کے لیے کوششن تھا کہ وہ ہوشیار رہیں سفتر کوئی انتہائی اقدام کرنے والا ہے تم باہر آتے ہو یا تمہاری لاش اندر ہی گرا دی جائے انچارج نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنی تسلی کر لو میں گاڑی ایک سائٹ پر لگا دوں سفتر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے انچارج کے غصے سے خوف زدہ ہو گیا ہو اور پھر سفتر نے گاڑی بیک کی اور گاڑی کے گرد پھیلے ہوئے مسلح سپاہی ایک طرف ہٹتے چلے گئے اور سفتر اسی لمحے کی انتظار میں تھا اس نے سڑک پر کھڑی ہوئی دونوں جیپوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چیک کر لیا تھا اور اس فاصلے کو پیشے نظر رکھ کر اس نے خطرناک فیصلہ کر لیا تھا سب لوگ سیٹوں پر جھک جاؤ سفتر نے گاڑی کو پیچھے کرتے ہوئے سامپ کسی سرسراہت بھری آواز میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے گیر بدلا اور پھر اس کے پیر نے پوری قوت سے ایکسی لیٹر دبا دیا اور طاقتور انجن والی سٹیشن ویگن غراتی ہوئی بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح اڑتی ہوئی سڑک پر کھڑی جیپوں کی طرف بڑھی سفتر نے جان بوجھ کر سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے انچارج کو راستے میں رکھا تھا اور اچانک اچھل کر آگے بڑھنے والی سٹیشن ویگن انچارج کے جسم کو رونتی ہوئی ایک دھماکے سے ان جیپوں سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے دونوں اطراف میں کھڑی ہوئی جیپیں لٹووں کی طرح گھومتی ہوئی اطراف میں جا رکی اور اسٹیشن ویگن بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اسٹیشن ویگن میں موجود تمام میمبرز سیٹوں پر جھک گئے تھے اور پھر چند نمہوں بعد اسٹیشن ویگن پر گولیوں کی پہلی بار پڑی لیکن اس وقت تک سفدر اسٹیشن ویگن کو لیے کافی دور آ گیا تھا اس لیے گولیوں نے اسٹیشن ویگن کو خاص نقصان نہ پہنچایا اور یہی سفدر کا منصوبہ تھا اسے معلوم تھا کہ جب تک مسلح سباہی سمبلیں گے وہ اسٹیشن ویگن ان کی سٹین گنوں کی حد سے دور لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا ہمیں اسٹیشن ویگن فوراں چھوڑ دینی چاہیے وہ شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائیں گے اچانک کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی لیکن نیچے اترتے ہی ہم بزدل خرگوشوں کی طرح ان کے نرگے میں آ جائیں گے تم لوگ خفیان خانوں سے اسٹین کرنے نکال لو اگر ہم نے ان دونوں جیپوں کو مار گرایا تو پھر ہمیں سمبلنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا سفدر نے جواب میں چیختے ہوئے کہا اور پھر سب میمبرز سفدر کے کہنے کے مطابق سیٹوں کے گدوں کو پھارنے میں تیزی سے مصروف ہو گئے جس کے اندر خلا بنا کر انہوں نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا اور اسی لمحے انہیں پیچھے سے پولیس گاڑیوں کے تیز سائنن سنائی دیے مسلحہ سپاہیوں نے انہیں گولیوں کی حدود سے باہر دیکھ کر اکل استعمال کی تھی اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے تعاقب میں چل پڑے تھے اور ظاہر ہے پولیس گاڑیوں کے انجن سپیشل قسم کے لگائے جاتے ہیں تاکہ نہ صرف ہر قسم کی گاڑیوں کا تعاقب کر سکیں بلکہ ہر طرح کے راستوں پر بھی دوڑ سکیں یہی وجہ تھی کہ دونوں پولیس جیپوں کی رفتار سٹیشن ویگن کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی اور ان کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہوتا چلا جا رہا تھا فائر کرو فائر یہ جیپیں تو چل لہوں میں ہم پر چڑ دوڑیں گی صفدر نے جیپوں کو قریب آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے سٹین گنے سنبھالی اور کھڑکیوں سے باہر ان کا رخ کر کے ابھی فائر کھولنا ہی چاہتے تھے کہ جیپوں میں موجود مسلح سپائیوں نے پہلے ہی فائر کھول دیے اور اس بار انہوں نے صحیح معینوں میں اکل کا استعمال کیا تھا کیونکہ گولیوں کا رخ سٹیشن ویگن کے ٹائروں کی طرف تھا کیپٹن شکیل اور نمانی نے بھی اسی لمحے فائر کیا تھا لیکن ان کے فائر ہوا میں ہی ناج کر رہ گئے تھے کیونکہ فائر سے ایک لمحے پہلے سٹیشن ویگن کے پچھلے ٹائر زوردار دھماکوں سے پھٹے اور پوری رفتار سے دوڑنے والی سٹیشن ویگن صفتر کے کنٹرول میں نہ رہ سکی اور سٹیشن ویگن کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے اُلڑتی چلی گئی اور دونوں پولیس جیپیں چند ہی لمحوں میں اُلڑتی ہوئی سٹیشن ویگن کے سر پر پہنچ گئی گھنٹی بجتے ہی شاگل نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا یس شاگل سپیکنگ شاگل نے کرک لہجے میں کہا نمبر ڈو سپیکنگ باس وہ غیر ملکی انجینئر ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے نمبر ڈو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو کون غیر ملکی انجینئر شاگل نے چونکر پوچھا سر وہ ہوتل فائیو سٹار میں مقیم غیر ملکی انجینئر جس کی چیکنگ کے لیے آپ خود گئے تھے نمبر ڈو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ ہاں مگر وہ فرار کیسے ہوا اور کیوں ہوا شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ شاید ابھی تک پوری طرح صورتحال کو سمجھنا سکا تھا سر ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق اس کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا تھا اور پھر اس کے کمرے کے باہر ایک مسلح آدمی اور ہوتل کے باہر دس افراد نگرانی پر لگا دیا تھے تاکہ وہ شام تک باہر نہ جا سکے لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے روم سرویس میں ٹیلی فون کر کے کھانا مانگا اور روم سرویس انچارج نے مجھ سے بات کی چونکہ اس کی پوزیشن کی پوری طرح وضاحت نہ ہو سکی تھی اس لیے ہم نے اسے کھانا بیجنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میرا ایک آدمی بیرے کی وردی میں کھانا لے کر اندر گیا جبکہ دوسرا آدمی دروازے پر چکنہ کھڑا تھا تاکہ ہر قسم کی صورتحال پر کابو پایا جا سکے میرا آدمی کھانا دے کر واپس آ گیا اور میں نے اسے سٹور میں جا کر وردی اتارنے کے لیے کہا وہ آدمی جیسے ہی وردی اتارنے کے لیے سٹور کی طرف گیا فون پر مجھے اطلاع ملی کہ وہ آدمی بیرے کو قتل کر کے اس کے میک اپ میں باہر آیا ہے اور دوسرے آدمی کو بھی اس نے بے ہوش کر دیا تھا لیکن وہ جلد ہوش میں آ گیا اور اسی نے اطلاع دی تھی اس پر ہم سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے لیکن وہ سٹور میں جانے کی بجائے کچن سے گزر کر اکبی گلی میں نکل گیا تھا وہاں ہم نے اسے دیکھ لیا تھا لیکن وہ ایک ٹرام پر چڑ گیا اور جب ہم سڑک پر پہنچے تو وہ غائب ہو چکا تھا ہم نے اردگرد کے سارے علاقے کی ناکہ بندی کر لی اور پھر ہمیں اس کا بیروں والا کوٹ ایک گلی میں رکھے ہوئے کورے کے ڈرم میں اور اس کی پینٹ ایک سپر مارکٹ کے غسل خانے سے مل گئی لیکن وہ آدمی گائب ہو چکا ہے اور اب تک اسے ٹریس نہیں کیا جا سکا نمبر دو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے اتنی تیزی اور پھرتی کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا اور پھر فوری طور پر تمہارے آدمی کا میک اپ کر لیا آخر اس غیر ملکی انجینئر کے روپ میں کون ہو سکتا ہے شاگل نے مربوڑاتے ہوئے کہا سیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے تو اس نے شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی چنانچہ میں نے وہ شراب کی بوتل فنگر پرنٹ سیکشن میں بھیجوا دی تھی تاکہ وہاں سے ریپورٹ مل سکے نمبر دو نے کہا اوہ ویری گوڈ پھر کوئی ریپورٹ ملی شاگل نے تاریب برے لہجے میں کہا اسے نمبر دو کی زہانت پر خوشی ہو رہی تھی ابھی نہیں لیکن صاحب ایک منٹ شاہ ریپورٹ آ رہی ہے دوسری طرف سے نمبر دو نے رکھتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور پر چند لمحوں تک خاموشی رہی اس کے بعد نمبر دو کی حیرت بھری آواز سنائی دی بوس غضب ہو گیا اس گیر ملکی انجینئر کے روپ میں پاکیشیا کا علی عمران تھا فنگر پرنٹس اس سے ملتے ہیں نمبر دو کی آواز میں گھبرہت تھی عمران وہ عمران تھا اوہ غضب ہو گیا کاش مجھے پہلے شک ہو جاتا تو میں اسے وہیں گولی مار دیتا ہاں وہ یقینا نمران ہوگا صرف وہی ایسا شیطان ہے جو سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے شاگل نے کرسی پر اچھلتے ہوئے کہا اس کا چہرہ غصے اور خجالت کے ملے جلے تاثر سے عجب سا ہو گیا تھا بوس واقعی ہم سے بڑی بھول ہوئی ہم نے اسے چیک کرنے میں جلدی کی اگر ہم شام تک رکھ جاتے اس کی اصلیت سامنے آ جاتی تو پھر اسے آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا نمبر دو نے پچھتانے والے انداز میں جواب دیا لیکن اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا میں اسے زمین کی آخری تحصے بھی نکال لاؤں گا تم ایسا کرو کہ پورے شہر میں اپنے آدمی پھیلا دو اگر عمران آیا ہے تو یقینا اس کے ساتھی بھی آ گئے ہوں گے ہر ہوتل چیک کرو اس کا کہیں نہ کہیں سے کلیوڈ ڈونڈو میں ہر قیمت پر اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں ہر قیمت پر شاگل نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا یس بوس میرے آدمی اس کی تلاش میں ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی اس کا خوج نکال لیں گے نمبر ٹو نے جواب دیا ٹرانس میٹر چیکنگ ایجنسی کو الارٹ کر دو چیکنگ مشین کا دائرہ کار پورے دارال حکومت تک پھیلا دو وہ یقینا ٹرانس میٹر پر اپنے کسی ساتھی سے بات کرے گا اور پھر اسے مل رہا تھا عمران اس کے ہاتھوں سے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اسے پہلے ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ دیکھتا کہ عمران اس کے ہاتھوں سے کیسے بچتا ہے ابھی وہ بیٹھا اس بات پر پیچو تاب کھا رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھ اٹھی اور شاگل نے رسیور اٹھا لیا یس شاگل چیف آف سیکرٹ سرویس پیکنگ یس کرنل فرمائیے کیسے یاد کیا شاگل نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ ڈینجر لینڈ کو تباہ کرنے کے لیے پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس میدان میں اتر آئی ہے اور پاکیشیا کا ڈینجر مین علی عمران بھی یہاں پہنچ گیا ہے کرنل ہیلگارڈ نے سخت لہجے میں کہا آپ نے درست سنا ہے واقعی ایسا ہی ہے علی عمران چکنی مچھلی کی طرح ہی کیا حالانکہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ہمیں فوراں اطلاع کرتے لیکن بلاخر ان کا حملہ ڈینجر لینڈ پہ ہی ہونا ہے کرنل ہیلگارڈ کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا وہ ہماری سیکرٹ سرویس کا فرض ہے کہ ان لوگوں کو ڈینجر لینڈ تک نہ پہنچنے دیا جائے اور ہم کام میں مصروف ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی انہیں کابو کر لیں گے شاگل نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اسے دراصل کرنل ہیلگارڈ کے لہجے اور انداز پر غصہ آ گیا تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ آپ کے بس کے نہیں ہیں اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کے جی بی کو ان کے خلاف حرکت میں لائے جائے اور اس سلسلے میں آپ کو کے جی بی کے تحت کام کرنا چاہیے کرنل ہیلگارڈ نے جواب دیا اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا کرنل ہیلگارڈ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن آپ براہ مہربانی اپنی سرگرمیاں ڈینجر لینڈ تک ہی محدود رکھیں ہمارے معاملات میں دخل مت دیں یہ کام ہم پر چھوڑ دیں شاگل نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کابو پاتے ہوئے کہا اوکے میں آپ کے پرائیم منسٹر سے بات کرتا ہوں جب ان کی طرف سے آپ کو آرڈر ملیں گے تو پھر آپ سے بات کروں گا کرنل ہیلگارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا شاگل نے رسیور کریڈل پر رکھا اور دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگا اسے کرنل ہیلگارڈ پر شدید گصہ آ رہا تھا کہ وہ خامکہ درمیان میں ٹپکنا چاہتا ہے وہ چل لمحے بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو پرائیم منسٹر رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک باوقار آواز سنائی دی شاگل سپیکنگ چیف آف سیکر سرویس پرائیم منسٹر سے فوری بات کراؤ it is emergency شاگل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اوہ ہول کیجئے جناب پی اے نے دوسری طرف سے معدبانہ انداز میں جواب دیا اور پھر چل لمحوں بعد ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور ایک باوقار سی آواز گونجھ اٹھی yes پرائیم منسٹر سپیکنگ سر شاگل بول رہا ہوں ایک ضروری بات کرنی ہے شاگل نے معدبانہ لہجے میں کہا ہاں کہو کیا بات ہے وزیراعظم صاحب نے کہا جناب مجھے اطلاع ملی تھی کہ پاکیشیا کی سیکر سرویس کو دینجر لینڈ میں بننے والے اڈے کے مطالق اطلاعات مل گئی ہیں اور یہ اطلاعات شگر لینڈ کے چیف آف سیکر سرویس نے خود جا کر دی ہیں شاگل نے کہا اوہ کرنل ہیلگارڈ کی ہماکت کی وجہ سے باہر گئی ہے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ شگر لینڈ کے چین جاسوس اس اڈے کی ٹو میں ہیں چنانچہ ہم نے انہیں ٹرپ کر لیا لیکن کرنل ہیلگارڈ جو حکومت روسیا کی طرف سے دینجر لینڈ کے سیکیورٹی چیف ہیں نے زد کی کہ ان جاسوسوں کو ان کے حوالے کیا جائے ہم نے سوچا کہ وہ لوگ ہمارے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں اس لیے میں نے یہ جاسوس ان کے حوالے کر دیے بعد میں کرنل ہیلگارڈ نے یہی بتایا کہ اس نے ان جاسوسوں کو ہلاک کر دیا ہے مگر میرے آدمیوں نے ریپورٹ دی کہ ایک جاسوس ان کے ہاتھوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اسی جاسوس نے اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کو اس اڈے کی ریپورٹ دی اور اس طرح ان کے چیف آف سیکرٹ سروس نے یہ اطلاع پاکیشیا کو دے دی شاگل نے جان بوجھ کر تمام ذمہ داری کرنل ہیلگارڈ پر ڈالتے ہوئے کہا اوہ پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس کی روک تھام کے لیے تم نے کیا پلان بنایا ہے یہ اڈہ کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم صاحب نے کہا جناب جیسے ہی مجھے اطلاعات ملی میں نے پورے شہر میں انہیں پکڑنے کے لیے آدمیوں کا جال بچھا دیا چنانچہ ان کا ایک خاص آدمی ہم نے ٹریس کر لیا وہ ویسٹرن جویش لینڈ کے سرکاری انجینئر کے روپ میں آیا تھا لیکن این موقع پر کرنل ہیلگارڈ کے آدمی درمیان میں کود پڑے اور وہ ہاتھ سے نکل گیا لیکن میرے آدمی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم جلد از جلد ان سب کو ٹریپ کر لیں گے شاگل نے کہا ان کی گرفتاری انتہائی ضروری ہے مگر یہ کرنل ہیلگارڈ کیوں درمیان میں کود پڑتا ہے اس کی ذمہ داری صرف ڈینجر لینڈ تک کی محدود رہنی چاہیے وزیراعظم صاحب نے حسیلے لہجے میں کہا جناب اسی لئے میں نے فون کیا تھا کہ ابھی ابھی کرنل ہیلگارڈ نے مجھے فون پر کہا ہے کہ وہ کے جی بی کو پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف کھلے آپ استعمال کرنا چاہتا ہے اور ہماری سیکرٹ سرویس اس کے ماتحت کام کرے جب میں نے جواب میں اسے بتایا کہ ایسا ہونا غلط ہے آپ اپنے آپ کو صرف ڈینجر لینڈ تک محدود رکھیں اور باقی کام ہم پر چھوڑ دیں تو انہوں نے دھمکی دی کہ وہ آپ سے بات کر کے ہمیں اس بارے میں آرڈرز کر دیں گے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لی جائے شاگل نے آخر کار اپنا مدہ بیان کر ہی دیا نہیں مسٹر شاگل ہم کسی بھی بیرونی ایجنسی کو کھلے آپ اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس طرح ہمارا ملک کی مفاد مجروح ہوتا ہے آپ پورے اعتماد سے کام کیجئے میں روسیاہی حکومت سے بات کر کے کرنل ہیلگارڈ کو ٹھیک کر لوں گا آپ بے فکر رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملک کے اعتماد پر پورا اترنا ہے یہ اڈہ ہمارا مستقبل ہے اس اڈے کی منہ پر ہم نے اس پورے علاقے پر کمانڈ حاصل کرنی ہے اس لئے اسے کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنا چاہیے وزیراعظم نے جواب دیا سر آپ قطن بے فکر رہیں ہم اپنے ملک کی مفاد کی خاطر جان پر کھیل جائیں گے شاگل نے مسرد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے وزیراعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا شاگل نے بڑے مسرور بھرے انداز میں ریسیول کریڈل پر رکھ دیا اس نے کرنل ہیلگارڈ پر مکمل فتح حاصل کر لی تھی سٹیشن ویگن کے اُلٹتے ہی وہ سب سیٹوں کے اندر ہی لوڈ پورٹ ہوتے چلے گئے چونکہ سٹیشن ویگن اس وقت اُلٹی تھی جب اس کی رفتار بے انتہا تیز تھی اس لیے وہ مسلسل کلا بازیاں کھاتی چلی گئی اور پھر جب سٹیشن ویگن رکھی تو اس کی چھت نیچے اور پیئے اوپر تھے اور سٹیشن ویگن میں موجود سیکر سروس کے تمام میمبران نہ صرف بے ہوش ہو چکے تھے جیپوں سے سپاہی نکل کر تیزی سے اُلٹی ہوئی سٹیشن ویگن کے گرد پھیلتے چلے گئے ان کے چہروں پر فتح مندی کی چمک کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی تھا کیونکہ سٹیشن ویگن نے ان کے انچارج کو رون ڈالا تھا ان سب نے سٹین گنوں کی نالیاں سٹیشن ویگن کی کھڑکیوں میں ڈال دیں ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان سب کو سٹیشن ویگن کے اندر ہی بھون ڈال لیں گے ٹھےرو فائر مت کرنا یہ سب بے ہوش ہیں انہیں باہر نکال کر بان دو ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا اس کے بازو پر ایک سرک رنگ کی پٹی بندی ہوئی تھی شاید انچارج کے بعد وہی عودے میں ان میں بڑا تھا مگر جناب یہ بہت خطرناک لوگ لگتے ہیں اس لیے کیوں نہ انہیں یہیں بھون ڈالا جائے پھر اتمنان سے ان کی لاشیں نکال کر لے جائیں گے ایک سکھ سپاہی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا نہیں زورہ سنگ یہ عام لوگ نہیں غیر ملکی جاسوس ہیں ان کی زندگی ان کی موت کی نسبت ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے ان سے مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں انہیں باہر نکالو لیکن پوری طرح ہوشیار رہنا سرخ پٹی والے نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور سپاہیوں نے برا سا مو بناتے ہوئے پہلے سٹیشن ویگن کو زور لگا کر سیدھا کیا اور پھر انہوں نے ٹیڑے ہوئے دروازے کو بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر کھولا اور اس کے بعد انہوں نے باری باری انہیں باہر نکالنا شروع کر دیا ان سب میں سفدر زیادہ زخمی تھا سٹیرنگ لگنے کی وجہ سے اس کی پسنیاں ٹوٹ گئی تھی اور اس کا سانس اکڑا ہوا تھا جبکہ باقی معمولی زخمی تھے لیکن سر سیٹنوں سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ سب بے ہوش تھے ان کے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں ڈال دو اور پھر انہیں جیپوں میں ڈال کر لے چلو ہمیں فوری طور پر انہیں ہیڈکوارٹر پہنچانا ہے سرخ پٹی والے نے کہا اور جیپوں سے ہٹکڑیاں نکال کر ان سب کے ہاتھوں میں ڈال دیں اور پھر انہیں اٹھا کر دونوں جیپوں کے فرش پر ریت کی بوریوں کی طرح ڈال دیا سرخ پٹی والا پہلی جیپ میں سوار ہو گیا اور دونوں جیپیں تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئیں سرخ پٹی والے نے جیپ چلتے ہی ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دوبایا اور ڈیش بورڈ کے نیچے ہار ڈال کر بل کھاتی ہوئی تھار کے ساتھ منسلک ریسیور نکال کر موں سے لگا لیا ہیلو سپیشل پٹرولنگ سکوارڈ نمبر ثری سپیکنگ سرخ پٹی والے نے بار بار فکرہ دھوراتے ہوئے کہا یس ہیڈکوارٹر سپیکنگ کیا ارپورٹ ہے چل نمہو بات دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی سر میں ہیڈ کانسٹیبل رنجید بول رہا ہوں ہم چوکی ارسلان کے قریب پٹرولنگ میں مصروف تھے کہ چوکی کے سیکیورٹی انچارج کرنل جوڑا سنگ نے ہمیں ایمرجنسی کال کرتے ہوئے بتایا کہ ایک سٹیشن ویگن چوکی سے پاس ہوئی ہے اس میں چھے غیر ملکی مرد اور ایک غیر ملکی عورت سوار ہے انہوں نے چوکی پر یہ کہا تھا کہ وہ ماہرین اثار قدیمہ ہیں لیکن کرنل جوڑا سنگ نے جب ہیڈکوارٹر بات کی تو وہاں سے پاکیشیا میں مقیم ہمارے سفیر نے بتایا کہ انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے یہ لوگ مشکوک ہو سکتے ہیں چنانچہ کرنل جوڑا سنگ نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم فوری طور پر انہیں کبر کریں اور انہیں کابو کر کے وزارت داخلہ کو ریپورٹ کریں چنانچہ ہم نے انہیں باتھو موڑ پر روک لیا لیکن وہ انسپیکٹر موہن کو سٹیشن ویگن سے کچل کر بھاگ نکلے ہم نے ان کا تاکوب کیا اور پھر ان کی سٹیشن ویگن کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے سٹیشن ویگن کو الٹا دیا سٹیشن ویگن اڑٹنے سے وہ سب بے ہوش اور زخمی ہو گئے ہیں چنانچہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں ڈال کر انہیں جیپوں پر لاد لیا ہے اور اب وہ سب ہماری جیپوں میں بے ہوش پڑے ہیں ہیڈ کانسٹیبل رنجید نے تفصیلی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ تم نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے تم ان کا خیال کر کے دارالحکومت کی طرف بڑے چلے آؤ میں وزارت داخلہ سے اس کے متعلق بات کرتا ہوں کہ انہیں کس کے حوالے کرنا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے سر ہیڈ کانسٹیبل رنجید نے معدبانہ لہجے میں کہا مگر پوری طرح ہوشیار ہے نہ یہ لوگ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا آپ بے فکر رہے جناب اب وہ مکمل طور پر ہمارے کابو میں ہیں رنجید نے باعتماد لہجے میں کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور رنجید نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا اور رسیور واپس ڈیش بورٹ کے نیچے لگے ہوئے ہک میں لٹکا دیا دیکھا میں نہ کہتا تھا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اگر ہم انہیں مار ڈالتے تو الٹا ہمیں تعریف کی بجائے جڑکیاں سننی پڑتی رنجید نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی اور جیپوں کی سائیڈوں میں بنے ہوئے بینچوں پر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کی نظریں مسلسل درمیان میں فرش پر پڑے ہوئے ان بے ہوش افراد پر جمع ہوئی تھی سپاہیوں کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر ان میں سے کسی کو ہوش آیا تو اس ٹین گن کا بٹ مار کر اس کی کھوپڑی توڑ ڈالنے سے بھی دریگ نہ کریں گے جیپوں کو دوڑتے ہوئے دس بارہ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ہیڈ کانسٹیبل رنجید کے ڈیش بورڈ پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور رنجید نے چونکر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کیا اور ڈیش بورڈ کے ہک سے ریسیور نکال کر کان سے لگا لیا ہیڈ کوارٹر کالنگ سپیشل پیٹرولنگ سپارڈ نمبر تھری بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی رنجید نے بڑے مہدبانہ لہچے میں کہا ان افراد کی کیا پوزیشن ہے جنہیں تم لے آ رہے ہو دوسری طرف سے پوچھا گیا سر وہ سب ابھی تک بے ہوش ہیں اور ہماری جیپیں تیزی سے دارالحکومت کی طرح بڑی چلی آ رہی ہیں رنجید نے جواب دیا سنو ایک بڑا ہیلیکاپٹر ابھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا اس میں سیکرٹ سرویس کے بڑے افسر موجود ہیں تم نے ان تمام لوگوں کو ان کے حوالے کر دینا ہے اوور دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا یس سر جیسا آپ کا حکم جناب اوور رنجید نے جواب دیا اوکے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور رنجید نے بٹن آف کر کے رسیور دوبارہ حکمیں لٹکا دیا اس کے چہرے پر گہرہ اتمنان ابر آیا تھا دراصل وہ ان آدمیوں کی طرف سے دل ہی دل میں بہت خوف زدہ تھا اسے خطرہ تھا کہ بندے ہونے کے باوجود وہ لوگ ہوش میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کھڑا کر دیں گے کیونکہ جس انداز میں انہوں نے انسپیکٹر موہن کو کچل کر سٹیشن ویگن کو جیپوں سے ٹکرا کر نکالا تھا اس سے ساپ ظاہر تھا کہ یہ لوگ بہت جیدار ہیں بس یہ تو اتفاق تھا کہ سٹیشن ویگن کے دونوں ٹائر بے اک وقت پھٹ گئے اور تیز رفتار سٹیشن ویگن بری طرح کلابازیاں کھاتی چلی گئی اور اس طرح وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے ورنہ نہ جانے ان پر کابو پانا کس طرح ممکن ہوتا ابھی جیپیں چند گز ہی آگے بڑی ہوں گی کینے آسمان پر ایک دیو ہیکل ہیلیکاپٹر اڑتا ہوا نظر آیا ہیلیکاپٹر کا رخ ان کی جیپوں کی طرف تھا جیپیں ایک طرف روک لو ہیڈ کانسٹیبل رنجید نے ہیلیکاپٹر دیکھتے ہی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے پچھلی جیپ کو رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی جیپ سڑک کے کنارے روک دی پچھلی جیپ بھی اس کے قریب آ کر رک گئی اور رنجید اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا اسی لمحے ہیلیکاپٹر ان کے سروں پر پہنچ گیا اور ایک چکر لگا کر جیپوں کے قریب ہی کھلے میدان میں اتر گیا ہیلیکاپٹر اترتے ہی اس میں سے چار افراد کود کر باہر آئے اور تیزی سے جیپوں کی طرف بڑھتے چلے گئے رنجید نے انہیں باقاعدہ سلیوٹ کیا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ آنے والے سیکرٹ سرویس کے عالی افسر ہیں کہاں ہیں وہ قیدی سب سے آگے آنے والے نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں پوچھا سر جیپوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں رنجید نے جواب دیا انہیں نکال کر باہر ڈال دو اس نے رنجید سے کہا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا نمبر تھری کوپٹر سے امونیا کی بوتل اور تولیا لے آو میں ان کا میک اپ یہی چیک کرنا چاہتا ہوں یا سر ابھی لائیا نمبر تھری نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے مر کر ہیلیکاپٹر کی طرف پھاگتا چلا گیا ادھر انجید کے حکم پر سپاہیوں نے زخمیوں کو نکال نکال کر باہر میدان میں لٹانا شروع کر دیا او سر یہ تو خاصے زخمی ہیں تیسے آدمی نے چوم کر کہا اس نے ہاتھ میں ایک بیک پکڑا ہوا تھا ہاں ڈاکٹر تم ایسا کرو کہ پہلے انہیں بے ہوش کرنے کے انجیکشن لگا دو میں نہیں چاہتا کہ یہ ہوش میں آ کر کوئی پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کریں اسی آدمی نے تہکمانہ لہجے میں کہا یا سر میں نے بے ہوش کر کے ان کی مرہم پٹی بھی کر دیتا ہوں ڈاکٹر نے مستعد لہجے میں کہا اور پھر بیک سنبھالے تیزی سے زمین پر پڑے زخمیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا سر یہ لوگ بہت مشکل سے ہاتھ آئے ہیں انہوں نے اسپیکٹر موہن کو کچل دیا اور سٹیشن ویگن لے کر بھاگ نکلے تھے رنجید نے اپنی کارکردگی کا روپ جمانے کے لیے کہا ہاں ہیڈ کانسٹیبل اگر میرا شک درست نکلا تو پھر یہ لوگ دنیا کے سب سے خطرناک آدمی ہیں اور انہیں گرفتار کرنے پر تم سب کو بہادری کے تمگے دیے جائیں گے میں وزیراعظم صاحب سے آپ لوگوں کی خصوصی سفارش کروں گا اس آدمی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ہیڈ کانسٹیبل رنجید کے ساتھ ساتھ تمام سپائیوں کے سینے بھی تن گئے ڈاکٹر نے تھوڑی ہی دیر میں تمام کے بازووں میں بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے اور پھر وہ ان کی ضروری مرہم پٹی میں مصروف ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی ہاتھ میں ایک بڑی سی بوتل اور تولیا سنبھالے مستعد کھڑا تھا وہ شاید ڈاکٹر کے فارغ ہونے کے انتظار میں تھا اسی لمحے ہیلیکاپٹر سے ایک اور آدمی اترا اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر اٹھایا ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا سر آپ کی امرجنسی کال ہے ٹرانس میٹر والے نے اوفیسر کے قریب آ کر مہدبانہ لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر ٹرانس میٹر کا مائک نکال کر مو سے لگا لیا یس شاگل چیف آف سیکر سرویس پیکنگ اوور اس آدمی نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا اور رنجید کے ساتھ ساتھ باقی سپائیوں کے چہروں کے ازلات یکدم تن گئے وہ تو سور بھی نہ کر سکتے تھے کہ سیکر سرویس کا سربرا ان سے باتیں کرتا رہا ہے نمبر سکسٹی لیون سپیکنگ سر اوور دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی او سکسٹی لیون کیا ریپورٹ ہے اوور شاگل نے چونکتے ہوئے کہا کیونکہ سکسٹی لیون کی امرجنسی کال کا مطلب تھا کہ اسے پاکیشیا سے کوئی نئے اطلاع ملی ہے کیونکہ سکسٹی لیون سیکر سرویس کے فورن شعبے کا انچارج تھا اور اس کے پاس پاکیشیا کا ڈیس تھا سر ابھی ابھی پاکیشیا میں ہمارے ایجنٹوں نے ریپورٹ دی ہے کہ پاکیشیا کے سیکر سرویس کے ارکان اقوام متحدہ کے ماہرین آثار قدیمہ کے روپ میں ایک سٹیشن ویگن پر سوار ہو کر کافرستان میں داخل ہوئے ہیں بس سر ہمارے ایجنٹوں کو اچانک ہی اس آدمی سے اطلاع مل گئی جس سے انہوں نے جالی پاسپورٹ اور ویزے تیار کرائے تھے شاگل نے چوم کر زمین پر پڑے ہوئے بے ہوش زخمیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا سر میں نے بھی یہی سوال کیا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ سرویس سے متعلق لوگ عام حالات میں زبان نہیں کھولتے لیکن سر یہ کام ہماری ایک لیڈی ایجنٹ نے انجام دیا ہے وہ آدمی اس لیڈی ایجنٹ کی محبت میں گرفتار تھا اور بس اچانک گفتگو کے دران اپنی محارت کا ذکر کرتے ہوئے اس نے یہ بات بھی بتا دی اوور سکسی لیون نے جواب دیا او اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ریپورٹ بلکل درست ہے اور تمہیں یہ خوشکبری بھی سنا دوں کہ اس وقت سٹیشن ویگن میں سوار چھ مرد اور ایک عورت میرے سامنے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اوور شاگل نے خوشی سے پاگل ہو جانے والے انداز میں کہا سر پھر آپ نے صحیح آدمیوں کو پکڑا ہے اس آدمی نے بھی یہی ریپورٹ دی تھی کہ اس نے چھ مردوں اور ایک عورت کے جالی پاسپورٹ اور ویزے بنائے ہیں اوور سکسی لیون نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے پاکیشیا سکھر سرویس اس وقت ہمارے قبضے میں پہنچ گئی ہے ویری گوڈ میں انہیں فوراں بلیک ہاؤس لے جاتا ہوں اوور اڈ آل شاگل نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے مائک واپس اس آدمی کو پکڑا دیا جو ہاتھ میں ٹرانس میٹر اٹھائے خاموچ کھڑا تھا ڈاکٹر اس دوران فارغ ہو گیا تھا اور اب امونیا والا آدمی ان کی طرح بڑھ گیا رہنے دو نمبر تھری ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا یہ پاکیشیا سکھر سرویس کے ارکان ہیں انہیں فوراں ہیلیک آپٹر میں لادو اور ہیلیک آپٹر سیدھا بلیک ہاؤس میں لے چلو میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا شاگل نے نمبر تھری سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس کے حکم پر سپاہیوں نے سفتر اور اس کے ساتھیوں کو کمروں پر لاد کر بڑے سے ہیلیک آپٹر میں پھنچا دیا اور پھر شاگل رنجیت اور اس کے ساتھیوں کو شاباج دیتا ہوا اچھل کر ہیلیک آپٹر میں سوار ہو گیا اس کا چہرہ مسرر سے پھٹا جا رہا تھا وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس طرح اچانک سیکر سرویس کے اکھٹھے سات ممبر اس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں اب وہ وزیر آزم کو اپنی آلہ کارکردگی کی ریپورٹ دے سکتا ہے اور پھر ہیلیک آپٹر فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا کنل ہیلگارڈ کا سرخ و سفیہ چہرہ غصے کی شدہ سے سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کے چہرے کے ازلات تنے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے ابھی ابھی کیجی بی کے چیف نے ٹرانس میٹر کال پر اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی کافرستان کے وزیر آزم نے روسیا کے وزیر آزم سے شکایت کی تھی کہ کنل ہیلگارڈ ان کے مقامی معاملات میں مداخلت کرتا رہتا ہے اور روسیا کے وزیر آزم نے کیجی بی کے چیف کو اس سلسلے میں شکایت کی تھی اور ظاہر ہے کیجی بی کے چیف نے کنل ہیلگارڈ کو اس معاملے میں اچھا خاصا بیزت کر دیا تھا کنل ہیلگارڈ کو علم تھا کہ یہ ساری شرارت شاگل کی ہے اسی نے کافرستان کے وزیر آزم سے اس کی شکایت کی ہوگی میں اس مقامی چوہے کو بتاؤں گا کہ کنل ہیلگارڈ کیا چیز ہے اس نے کنل ہیلگارڈ کو بھی جانا ہی نہیں کنل ہیلگارڈ نے اپنی ہتھیلی پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سامنے میز پر رکھا ہوا ٹرانس میٹر اپنی طرف کھس کھایا اور پھر اس کی نوب کو گھما کر اس پر ایک مقصود فریکنسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر پر ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر چند لمحوں بعد ہی سرخ رنگ کا بلب سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا ہیلو راسپوتین سپیکنگ اوور سبز رنگ کا بلب جلتے ہی ایک چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی کوبرا فروم دس اینڈ اوور کنل ہیلگار نے دانت پیستے ہوئے کہا یہ سر آج کیسے یاد کر لیا خادم کو اوور راسپوتین کے لہجے میں ہلکا سا تنس تھا راسپوتین میری عزت کا مسئلہ آن پڑا ہے یہاں کی مقامی سیکر سروس کے چیف شاگل نے ایک معاملے میں مجھے چیلنج کر دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے ایسا سبق دوں کہ وہ ساری عمر ہاتھ ملتا رہے اوور کنل ہیلگار نے جواب دیا اوہ ایسا کونسا مسئلہ آ گیا کچھ وضاحت فرمائیے اوور راسپوتین نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو کنل ہیلگار نے دینجر لینڈ کے سلسلے میں پاکیشہ سیکر سروس اور علی مران کی آمد اور پھر کیجی بی کے چیف کی جھاڑ تک تمام کہانی تفصیل سے سنا دی اوہ واقعی مسئلہ تو بہت اہم ہے مگر آپ کیا چاہتے ہیں اوور راسپوتین کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی دیکھو راسپوتین دینجر لینڈ اب روسیا کی عزت کا مسئلہ ہونے کے ساتھ اب میری ذاتی انا کا بھی مسئلہ بن چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے کام کریں کہ پاکیشہ سیکر سروس کو ہم مقامی سیکر سروس سے پہلے پکڑ لیں اس طرح ہم کافرستان کے وزیر آزم پر یہ ثابت کر دیں کہ ان کے ملک کی سیکر سروس کتن ناہل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کے جی بی کے چیف کو بھی یہ باور کرا دوں کہ کرنل ہیلگارڈ واقعی کوبرا ہے لیکن چونکہ کے جی بی کے چیف کی طرف سے واضح بابندی کی وجہ سے دینجر لینڈ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہوں خود تو آگے آ نہیں سکتا اس لیے میں نے سوچا کہ تم میری جگہ پر یہ کام کرو اوور راسپوتین نے جواب دیا شکریہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پوری سپیشل برانچ ہے اور تم ایسے کاموں میں ماہر بھی ہو اس لیے تم آسانی سے یہ کام نپٹا سکتے ہو البتہ صرف ایک بات ضرور کروں گا کہ پاکیشیا کے علیمران کا خاص طور پر خیال رکھنا وہ بہت خطرناک آدمی ہے اوور کرنل ہیلگارڈ نے کہا اوہ میں نے بھی اس کی شورت سن رکھی ہے بارحال میرے مقابلے میں ابھی وہ بچہ ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ میں جلد ہی اسے حکیر چوہے کی طرح پکڑ کر آپ کے حوالے کروں گا اوور راسپوتین نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا کام شروع کرنے کے لیے میں تمہیں کلیو دے سکتا ہوں کہ تم شاگل کی نگرانی شروع کر دو اس کے آدمی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ حرکت میں آ چکا ہے اوور راسپوتین نے جواب دیا اوکے تینک یو میں تمہاری طرف سے خوشکبری کا ہر وقت منتظر رہوں گا اوور اینڈ آل کرنل ہیلگار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اب اس کے چہرے پر گہرہ اتمنان تھا وہ راسپوتین کو اچھی طرح جانتا تھا وہ روسیہ کی طرف سے کافرستان میں سپیشل برانچ کا انچارج تھا ایسی برانچ جس کا علم کافرستان کے حکام کو بھی نہیں تھا اور اس کے پاس انتہائی تیز طرار ایجنٹوں پر مشمل ایک خاصی لمبی چوڑی ٹیم تھی جن کے پاس جدید نین آلات کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سہولیات بھی موجود تھیں اور بزاتے خود راسپوتین انتہائی ٹاپ ایجنٹ سمجھا جاتا تھا اس کے ریکارڈ میں بے شمار ایسے کارنامے موجود تھے جو کسی انسان کا کام معلوم نہ ہوتے تھے کرنل ہیلگار کو اب پوری طرح اتمنان تھا کہ مقامی سیکرٹ سرویس سے وہ لازمان بازی جیت جائے گا اور وہ یہی چاہتا تھا ہو عمران صاحب گزب ہو گیا سیکرٹ سرویس پوری ٹیم شاگل کے ہتھے چڑ گئی ہے اور وہ انہیں لے کر سیکرٹ سرویس کے خفیہ ہیڈکوارٹر بلیک ہاؤس میں لے گیا ہے ناٹران نے انتہائی پریشان لہجے میں عمران کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو انہیں علیدہ علیدہ داخل ہونے کے لیے کہا تھا عمران نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثار نمائع ہو گئے تھے ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سے ایک سٹیشن ویگن پر ماہرین اثار قدیمہ کے روپ میں چھے مرد اور ایک عورت کافرستان میں چوکی ارسلان کے راستے داخل ہوئے ہیں انہوں نے وہاں چوکی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے پاکیشیا میں کافرستان کے سفیر کو اپنے سفر کی باقاعدہ اطلاع دی ہے اس بنا پر انہیں چوکی سے پاس کر دیا گیا بگر چونکہ آج کل نگرانی انتہائی کڑی رکھی ہوئی ہے اس لیے فوری طور پر سفیر سے بات کی گئی وہاں سے اطلاع ملی کہ ایسی کوئی بات نہیں تو سپیشل پیٹرولنگ سکوارڈ کو انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ ان کی اصلیت معلوم کی جا سکیں سپیشل سکوارڈ نے جب گھیراو ڈالا تو سٹیشن ویگن والے ان کے انچارج کو کچلتے ہوئے فرار ہو گئے مگر پولیس نے سٹیشن ویگن پر فائر کھول دیا اور تیز رفتار ویگن اُلٹ گئی اور تمام لوگ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ بے ہوش ہو گئے چنانچہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اس کی اطلاع جب شاگل کو ملی تو ایک خصوصی ہیلیکاپٹر پر وہاں جا پہنچا میرا ایک آدمی بھی اس کے ہمراہ تھا اس نے رپورٹ دی ہے کہ وہیں شاگل کو اس کے پاکیشیا فورن شعبے سے اطلاع ملی کہ یہ سارے لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس آدمی سے جالی کاغذات تیار کرائے تھے اس نے محبت کے چکر میں آ کر راز کھول دیا اور اب شاگل اسی ہیلیکاپٹر پر انہیں لے کر بلیک ہاؤس چلا گیا ہے ناٹران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہو ویری بیڈ ان لوگوں نے اس طرح داخل ہو کر بے حد ہماکت کی ہے یہ بلیک ہاؤس کہاں ہے عمران کے چہرے پر بے اپنا سنجیدگی تھی یہ دارالحکومت سے ایک سو میل مغرب میں ایک پہاڑی کے سلسلے کے اندر زیر زمین بنایا گیا ہے اور اس کی انتہائی کڑی نگرانی کی جاتی ہے ناٹران نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا ان لوگوں کو فوراں وہاں سے نکالنا ہوگا منہ شاگل تو ان کی بوٹیاں نوچ لے گا عمران نے کہا بلیک ہاؤس سے ان کا از خود نکلنا تو ناممکن ہے اور وہاں کسی کا داخلہ بھی بہت مشکل ہے یہ بہت برا ہوا ہے بہت ہی برا ناٹران کے لہجے میں بے پناہ پریشانی تھی وہ شاید بلیک ہاؤس کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا مجھے فوراں وہاں پہنچنا ہوگا کیا تم کسی ہیلیکاپٹر کا فوری طور پر بندوبست کر سکتے ہو عمران نے علماری کھول کر جس لباس باہر نکالتے ہوئے کہا ہاں دس منٹ کے اندر ہیلیکاپٹر پہنچ سکتا ہے اس پر ایک ذراعتی کمپنی کا نشان موجود ہے تا کہ اسے فسنوں پر سپریے کرنے والا ہیلیکاپٹر سمجھا جائے ناٹران نے جواب دیا اوکے پھر فوری طور پر ہیلیکاپٹر منگواؤ اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو ہمیں فوراں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا عمران نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا بہتر جناب ناٹران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا عمران کے چھیرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی ٹیم کے میں عمران بہت بری طرح پھنس گئے تھے اور عمران جانتا تھا کیا اب انہیں شاگل کے پنجے سے نکالنے کے لیے انتہائی خوفناک جدوجہد کرنی پڑے گی بارحال وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ سیکر سرویس کی پوری ٹیم پھنس گئی تھی اس نے لباس بدلا اور پھر ضروری اسلہ اور جدید ترین اور فوری میک اپ کرنے کا سامان بھی اس نے لباس کی خفیہ جیبوں میں بھر لیا پوری طرح تیار ہونے کے بعد اس نے کمرے میں ہی ٹہلنا شروع کر دیا اس کا ذہن اسی ادھر بن میں مصروف تھا کہ کس ترکیب سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے پھر تھوڑی دیر بعد ناٹران بھی سیاہ رنگ کے جس لباس میں اندر داخل ہوا اس نے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک انتہائی سرڈول جسم کا مالک نوجوان بھی تھا جس نے بھی جس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اوہ فیصل جان اچھا ہوا تم آ گئے تمہاری واقعی اس وقت ضرورت تھی امران نے ناٹران کے ساتھ آنے والے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا شکریہ سر ویسے ایک بار پھر آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی فیصل جان نے مسکرا کر جواب دیا سر ہیلیکاپٹر آ گیا ہے ناٹران نے کہا ہاں آو چلیں امران نے کہا اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے ہیلیکاپٹر امارت کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا وہ تینوں اس میں سوار ہو گئے فیصل جان نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور امران اور ناٹران پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے فیصل جان ہم نے مغربی پہاڑیوں میں موجود سیکرٹ سرویس کے خفیہ ایڈکوارٹر بلیک ہاؤس میں داخل ہونا ہے ناٹران نے فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا اور فیصل جان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کا انجن سٹارٹ کیا اور دوسرے لمحے ہیلیکاپٹر فیضا میں بلند ہوتا چلا گیا کافی بلندی پر جا کر فیصل جان نے ہیلیکاپٹر کا رخ بدلا اور پھر اسے خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا تقریباً پندرہ منٹ کی پرواز کے بعد انہیں دور سے پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آنے لگا ہیلیکاپٹر خاصی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا اور عمران اور نوٹران کے چہرے پر گہری سنجیدگی جیسے سبتھو کر رہ گئی تھی وہ جانتے تھے کہ چلنم ہو بات انتہائی خوفناک جدوجہد کا آغاز ہونے والا ہے اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہو راسپوتین نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کیا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آسان ہوایا تھے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پاکیشہ سیکرٹ سرویس والے ڈینجر لینڈ تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ کافرستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا بلکہ بین القومی طور پر روسیا کو بھی زبردست حضیمت اٹھانی پڑے گی ادھر کرنل ہیل گارڈ کے اس پر بے شمار احسانات تھے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کرنل ہیل گارڈ کی بھی مدد کرے یہی وجہ تھی کہ اس نے کرنل ہیل گارڈ سے وعدہ کر لیا تھا وہ چلنمہیں کرسی میں دھنسا انہی باتوں پر گوھر کرتا رہا پھر اس نے اٹھ کر ایک علماری کھولی اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی علماری کا اندرونی حصہ خود بخود گھنگتا چلا گیا اب وہاں ایک دروازہ سا نمودار ہو گیا راسپوتین نے دروازے پر لگا گھڑی کے ڈائل نمان لوگ کی دونوں سائیڈوں کو انگلیوں کی مدد سے ہلکا سا دبایا تو لوگ کے اوپر مختلف نمبر نمودار ہوتے چلے گئے پھر جیسے ہی مخصوص نمبروں کا سیڈ ڈائل پر اوبرا راسپوتین نے دباؤ یک لخت بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا راسپوتین اندر داخل ہوا یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں مختلف قسم کی مشینیں دیواروں کے ساتھ ساتھ نصب تھیں درمیان میں ایک میز اور کرسی پڑی ہوئی تھی راسپوتین کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے میز کے کنارے کو انگوٹھے کی مدد سے دبایا تو میز کی چاپ کسی صندوق کی طرح کھلتی چلی گئی اور ایک بڑی سی مشین خود بخود باہر نکل آئی اس مشین پر مختلف قسم کے ڈائل لگے ہوئے تھے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹی سی سکرین نصب تھی اور نچلے حصے میں بڑے سائز کے ٹیپ لگے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ ایک جدید ترین مشین تھی جو ٹرانس میٹر کال نے ٹیپ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی راسپوتین نے فی الحال یہی سوچا تھا کہ شاگل کی مقصود فرکنسی پر آنے والی ہر کال کو ٹیپ کر لیا جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مقامی سیکر سروس پاکیشہ کی جاسوسوں کے خلاف کیا کر رہی ہے اور پھر کوئی کلو ملتے ہی اپنے آدمیوں کو حرکت میں لائے جائے راسپوتین نے میز کی دراز کھول کر اس کے خفیہ خانے سے ایک سرخ رنگ کی جلد والی ڈائری نکال لی اور پھر اسے کھول کر اس نے اس میں مختلف صفوں پر نظریں دھڑانی شروع کر دی چند ہی لمحو بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابری اس نے شاگل کی مقصود فرکنسی تلاش کر لی تھی اس نے ٹرانس میٹر پر نصب مختلف نوبے تیزی سے دائیں بائیں گھومائیں اور پھر جب مختلف ڈائلوں پر موجود سوئیاں اس کی مرضی کے مطابق مقصود نمبروں پر پہنچ گئیں تو اس نے ایک بڑا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بے شمار بھل تیزی سے جلنے بجھنے لگے اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے ہلکی ہلکی زون زون کی آواز اوبنے لگی راسپوتین نے ایک اور بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا یہ بٹن آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈ کا تھا کہ جب اس فریکنسی پر کوئی کال آتی ٹیپ ریکارڈر اسے خود بخود ٹیپ کر لیتا کہ اچانک ٹرانس میٹر کی زون زون پر ایک بھاری آواز گونج اٹھی اور راسپوتین کا بٹن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ یک لکھ رک گیا وہ سمجھ گیا کہ شاگل کی فریکنسی پر کوئی کال کی گئی ہے اس نے تیزی سے ایک اور بٹن دبا دیا تو مشین پر لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی پہلے تو اس پر آڑی درچی لکیریں سی دوڑتی رہیں پھر ایک منظر اوبھر آیا یہ منظر وہاں کا تھا جہاں کال ریسیف کی جا رہی تھی اور راسپوتین یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ شاگل ایک بڑی سی سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے چھے غیر ملکی مرد اور ایک عورت بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پوش پر بندے ہوئے تھے اور ایک ڈاکٹر ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا جبکہ ایک طرف پولیس کی دو بڑی جیپیں موجود تھیں اور ان آدمیوں کے پیچھے پولیس کے سپیشل سکوارڈ کے باوردی آدمی بڑے مستعدی کے عالم میں کھڑے تھے شاگل کے ساتھ ایک آدمی نے ہاتھ میں ٹرانس میٹر پکڑا ہوا تھا اور شاگل مائک پکڑے ہوئے تھا دو اور آدمی بھی شاگل کے اردگرد موجود تھے اور ان سب کے پیچھے ایک بڑا سا ہیلیکاپٹر بھی کھڑا تھا ٹرانس میٹر پر وہ شاگل کو ملنے والی کال خور سے سنتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی چلی آئی کال کرنے والا سیکرٹ سرویس کے فورن شعبے کا انچارج تھا اور وہ شاگل کو بتا رہا تھا کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے میمبر اقوام متحدہ کے ماہرین کے روپ میں ایک سٹیشن ویگن میں سوار ہو کر کافرستان میں داخل ہو گئے ہیں اور راسپوتین اس وقت بری طرح چونک پڑا جب جواب میں شاگل نے اسے بتایا کہ سیکرٹ سرویس کے وہ میمبران جن کے متعلق وہ کال کر رہا ہے اس وقت اس کے سامنے بے ہوش پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ان آدمیوں کو بلیک ہاؤس لے جانا چاہتا ہے اور پھر کال ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین دوبارہ تاریخ ہو گئی راسپوتین کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی گیر متوقع طور پر وہ پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا اور سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم کی نشاندہ ہی ہو گئی تھی اب اس نے صرف اتنا کرنا تھا کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے ان میمبران کو شاگل سے چھین کر کرنل ہیلگارڈ تک پہنچا دیتا اور اس کے ساتھ ہی اس کا کام ختم ہو جاتا چونکہ اب کالنٹ ٹیپ کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی اس لیے اس نے بٹن دوبا کر مشین کو واپس میز میں غائب کیا اور پھر اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا علماری والے دروازے سے باہر نکل کر اس نے علماری کو دوبارہ برابر کیا اور پھر وہ تیزی سے پہلے کمرے میں رکھی ہوئی میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ گیا اس نے میز پر پڑھا ہوا انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن کو امگلی سے دعا دیا یس باس بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی میس راشیل جوبلی کو فوراں میرے پاس پھیجو راسپوتین نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا بلیک ہاؤس کے متعلق اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ دارالحکومت کی مغربی پہاڑیوں میں کہیں بنایا گیا ہے لیکن زیادہ تفصیلات اسے معلوم نہ تھی اس لیے اس نے تیم کے ایک میمبر جوبلی کو بلایا تھا جوبلی کے ذمہ ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ وہ اس قسم کی مقصوص امارات کے متعلق مکمل معلومات رکھے چلی لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو راسپوتین سمجھ گیا کہ آنے والا جوبلی ہوگا یس کم ان راسپوتین نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے دروازہ کھول کر ایک نوجوان اندر داخل ہوا یس باس آنے والے نے میز کے قریب آ کر رکھتے ہوئے معدبانہ لہجے میں پوچھا جوبلی مجھے مقاملی سیکرٹ سرویس کے خفیہ ہیڈکوارٹر بلیک ہاؤس کی مکمل تفصیلات شاہیئے اور فوراں راسپوتین نے کہا یس باس میں چل لمحوں میں فائل لے آتا ہوں جوبلی نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا راسپوتین نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کو اپنی طرف کس کھایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا یس ساوک سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابری ساوک ایک ایمرجنسی مشن سامنے آیا ہے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے مہمران جو چھے مردوں اور ایک قورت پر مشتمل ہیں کو مقامی سیکرٹ سرویس کے خفیہ ہیڈکوارٹر بلیک ہاؤس لے جایا گیا ہے ہم نے انہیں وہاں سے نکال کر ڈینجر لینڈ میں کرنل ہیل گارڈ کے حوالے کرنا ہے راسپوتین نے کہا بہتر سر کیا یہ لوگ ہم سے تعامن کریں گے ساوک نے پوچھا کون لوگ راسپوتین نے چونکر پوچھا پاکیشیا سیکرٹ سرویس والے ساوک نے جواب دیا ارے نہیں ہم نے خفیہ طور پر یہ سب کام کرنا ہے ہماری نشاندہ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ مقابلہ مقامی سیکرٹ سرویس سے ہوگا یوں سمجھو کہ ہم نے مقامی سیکرٹ سرویس کے موں سے شکار چھیننا ہے راسپوتین نے چھہکر جواب دیتے ہوئے کہا اوہ میں سمجھ گیا بوس آپریشن کس وقت ہوگا ساوک نے پوچھا ان لوگوں کو مقامی سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل ہیلیکاپٹر پر ابھی ابھی وہاں لے گیا ہے اور ہم نے جس قدر جلد ممکن ہو سکے انہیں وہاں سے نکالنا ہے میں نے جوبلی سے بلیک ہاؤس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں یہ ہمیں چند ہی لمحوں میں مل جائیں گی راسپوتین نے جواب دیا پھر ہمیں بھی فوری طور پر ہیلیکاپٹر میں ہی وہاں جانا ہوگا آپ تفصیلات لے کر زیرو پوائنٹ پر پہنچ جائیں ہیلیکاپٹر وہاں آپ کو تیار ملیں گے ساوک نے کہا ہوکے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا راسپوتین نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم مکمل تیاری کے ساتھ آپ کے منتظر کھڑے ہوں گے ساوک نے جواب دیا اور راسپوتین نے رسیور رکھ دیا اسی لمحے جوبلی واپس کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں خاکی کبر والی ایک فائل موجود تھی اس نے بڑے معدبانہ انداز میں فائل راسپوتین کے سامنے رکھتی ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو راسپوتین نے کہا اور جوبلی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا جوبلی کے جانے کے بعد راسپوتین نے فائل کھول کر اس پر سرسری سی نظریں دڑائیں بلیک ہاؤس کے مطالق خاصی تفصیلی معلومات فائل میں موجود تھی راسپوتین نے اتوینان بڑے انداز میں سر ہلاتے ہوئے فائل بند کی اور خود اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم میں گستا چلا گیا اس نے مشن کے لیے اپنا مخصوص جو اس قسم کا لباس پہنا جس کی خفیہ جیبوں میں مختلف قسم کا سامان پہلے ہی موجود رہتا تھا اور پھر ایک سرخ رنگ کا نکاب نکال کر اس نے سامنے والی جیب میں رکھا اور فائل کو بھی تیہ کر کے اندرونی جیب میں ڈال لیا پھر اس نے انٹر کام پر لیڈی سیکٹری کو مخصوص قسم کی ہدایات دیں اور خود امارت سے باہر نکلتا چلا گیا اس کی سرخ رنگ کی سپورٹس کار امارت کے پورش میں موجود تھی وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار تیزی سے مڑ کر امارت کے بیرونی گیٹ سے نکل کر دائیں طرف مڑ کر سڑک پر تیزی سے دوڑتی چلی گئی شاگل کے چہرے پر مسرد کے آبشار بہ رہے تھے اس کے سامنے ہیلیکاپٹر میں پاکیشہ سیکٹر سرویس کی پوری ٹیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی اور ہیلیکاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے بلیک ہاؤس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس طرح غیر متوقع طور پر کامیابی اس کے قدم چوم لے گی اب وہ اتمنان سے اپنے سب سے بڑے دشمن ملک کی ٹیم سے بھرپور انداز میں انتقام لے سکے گا اس نے اس لیے ان سب کو فوری طور پر بلیک ہاؤس لے جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ بلیک ہاؤس ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی آدمی کا باہر نکل جانا ناممکن ہے برنا اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ ہوش میں آتے ہی کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ایک بار تو اس کا جی چاہا تھا کہ ان ساتھوں کو اس بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے بھونڈ ڈالے اور پھر ان کی لاشیں وزیر آزم کو پیش کر دے لیکن پھر اس نے خیال بدل ڈالا کیونکہ وہ انہیں زندہ حالت میں وزیر آزم کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وزیر آزم براہ راست ان سے باتیں کر سکیں اور اس طرح انہیں اتمنان ہو جائے کہ واقعی جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کا تعلق پاکیشیا سکر سرویس سے ہے وہ اسی سوچ و بچار میں گھرک تھا کہ پائلٹ کی آواز سنائی دی سر ہم بلیک ہاؤس پہنچنے والے ہیں پائلٹ شاگل سے مخاطب تھا اور شاگل کے سنتے ہی چونکر کھڑا ہوا اور پھر تیزی سے پائلٹ کے ساتھ پلی خالی سیٹ پر بیٹھ کیا اس نے ٹرانس میٹر مائک ہک سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک مخصوص کورڈ نہیں دورائے جائیں گے ہیلیک آپٹر بلیک ہاؤس کے اندر داخل نہ ہو سکے گا ہیلیک آپٹر اب پہاڑیوں کے اوپر پہنچ گیا تھا پہاڑیاں بالکل غیر آباد ویران اور خوش تھی سرخ رنگ کے پتھروں کی ان پہاڑیوں پر گھاس کا ایک تنکہ تک موجود نہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس طرف کوئی نہ آتا تھا اور ویسے بھی بلیک ہاؤس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد شاگل نے وہاں رات کو ڈراؤنی اور چیختی ہوئی آوازوں کے ٹیپ لاؤڈ سپیکر پر چلا کر اور مختلف لوگوں کے جسموں پر فاس فورس مل کر انہیں پہاڑیوں میں گھمایا پھر آیا تھا تاکہ اردگرد رہنے والے لوگ ان پہاڑیوں کو آسیب زدہ سمجھ کر پھر ادھر کا روخ نہ کریں اور شاگل اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا تھا اس کی ان کاروائیوں سے پہاڑیوں کے اردگرد موجود بستیوں میں شدید خوف پھیل گیا تھا اور پھر وہ لوگ بستیاں غیر آباد کر کے دور دراز کے علاقوں میں نکل گئے تھے اس طرح پہاڑیاں بلکل محفوظ ہو گئی تھی ہیلیکاپٹر اب پہاڑیوں کے بلکل اوپر اڑ رہا تھا پائلٹ نے دانستہ اس کی رفتار انتہائی آہستہ کر دی تھی پہاڑیوں کے بلکل درمیان میں جیسے ہی ہیلیکاپٹر پہنچا شاگل نے پائلٹ کو سے روکنے کے لیے کہا اور خود ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا پائلٹ نے ہیلیکاپٹر روک دیا اور اب ہیلیکاپٹر پہاڑیوں کے درمیان فضا میں مولک ہو گیا تھا ہیلو ہیلو نمبر 3611 شاگل کالنگ یو اوور ٹرانس میٹر کا بٹن دوباتے ہی شاگل نے تحکمانا لہجے میں بار بار یہی فکرہ دھونانا شروع کر دیا ییس 3611 سپیکنگ اوور چلنم ہو بعد ہی ٹرانس میٹر سے ایک بھاری آواز گنجی نمبر 3611 تم سکرین پر ہمارے ہیلیکاپٹر کو چیک کر رہے ہو میں خود اس ہیلیکاپٹر میں موجود ہوں اوور شاگل نے کہا کوڈ پلیز اوور دوسری طرف سے سپارٹ لہجے میں پوچھا گیا صبح کا تارہ آج رات کو چمکے گا اوور کتنی مدد سے ایسا ہو رہا ہے اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا گزشتہ ایک ہفتے سے جب رات کو سفید آندھی آئی تھی اوور شاگل نے جواب دیا ہوکے بوس حکم فرمائیے اوور اس بار دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں پوچھا گیا شیڈ ہٹاؤ ہیلیکاپٹر میں چند اہم قیدی موجود ہیں اوور شاگل نے اتمنان برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہوکے بوس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور شاگل نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر کے مائک کو ہک میں لٹکا دیا اور خود ہیلیکاپٹر سے نیچے دیکھنے لگا چل لمحوں بعد اچانک نیچے پہاڑیوں میں گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر ایک پہاڑی کا درمیانی حصہ کسی شیڈ کی طرح اوپر اٹھ کر دوسری طرف چٹانوں کے اوپر گرتا چلا گیا اب نیچے ایک کھلا سا میدان نظر آ رہا تھا جہاں دس بارہ مسلح افراد موجود تھے ہیلیکاپٹر اس میدان میں اتار دو شاگل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا چل لمحوں بعد ہیلیکاپٹر اس میدان کے درمیان میں ٹک گیا اور شاگل اس کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اس کے باہر آتے ہی مسلح افراد نے ہاتھ اٹھا کر اسے اسلام کیا رامیش ہیلیکاپٹر کے اندر سات قیدی بے ہوش پڑے ہیں انہیں اٹھا کر روم نمبر فور میں پہنچا دو اور ہیلیکاپٹر واپس بجوا دو اور دیکھو اب بلیک ہاؤس کے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دو یہ قیدی بہت اہم ہیں شاگل نے ایک مسلح نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور خود تیزی سے میدان کے دائیں کنارے کی طرف بڑھتا چلا گیا رامیش نے اپنے آدمیوں کو قیدیوں کو اٹھا کر روم نمبر فور میں پہنچانے کے اقدامات سادر کرنے شروع کر دیئے میدان کے کنارے پر ایک برامدہ تھا جس میں ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا شاگل اس دروازے میں داخل ہوا اور پھر کمرے کے جنوبی کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا کونے کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار کی جڑ میں بوٹ کی ٹو ماری تو کونے کے قریبی فرش کا ایک حصہ تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا اب وہاں نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نمودار ہو گئیں شاگل دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بند دروازہ تھا شاگل نے دروازے پر مخصوص انداز میں تین بار دستک دی تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور شاگل ایک رہداری میں آ گیا جس کے دونوں اطراف میں کمروں کے دروازے موجود تھے لیکن شاگل ان دروازوں پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا رہداری کے اختتام پر لوہے کا ایک بڑا دروازہ تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا اور دروازے کے سامنے سٹین گنوں سے مسلح دو فراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے پہرا دے رہے تھے اللو دن کو جاگتا ہے اور رات کو امتا ہے شاگل نے ان دونوں کے قریب پہنچتے ہی بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں جناب اپنا فکرہ درست فرمائیے ان میں سے ایک نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا میرا مطلب کارٹ کے اللو سے تھا شاگل نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا اور اس بار ان دونوں نے مہدبانہ انداز میں سر جکایا اور پھر ان میں سے ایک نے سٹین گن کی نال دروازے میں بنے ہوئے ایک سوراخ میں رکھی اور ٹریکر دبا دیا ایک ہلکہ سا دھماکہ ہوا اور پھر کھٹک کی تیز آواز ابری یوں لگتا تھا جیسے تالہ کھلا ہو اس کے ساتھ ہی دروازے کے پر جلنے والا سرخ رنگ کا بلب سبز ہو گیا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور شاگل اندر داخل ہو گیا یہ دراصل بلیک ہاؤس کا کنٹرولنگ روم تھا اس کی دیواروں کے ساتھ بے شمار مشینیں نصب تھی درمیان میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھر امر آدمی شاگل کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا کیسا جا رہا ہے بلیک ہاؤس تھرٹی سکس ایلیون شاگل نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا ہر چیز اوکے ہے جناب تھرٹی سکس ایلیون نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور خود ایک طرف ہٹ گیا شاگل نے کرسی سنبھال لی اور جھک کر میز کے کنارے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا بٹن دپتے ہی سامنے دیوار پر لگی ہوئی ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی سکرین پر ایک خال کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس کے فرش پر صفتر ارز کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور پانچ مسلح افراد دیواروں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے شاگل نے ایک اور بٹن دبا دیا ان کی ہتھکڑیاں کھول کر تم سب باہر چلے جاؤ اور دروازے کو اچھی طرح لوگ کر دو شاگل نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے کمرے میں موجود مسلح افراد تیزی سے آگے پڑے اور انہوں نے بے ہوش پڑے ہوئے میمبران کے ہاتھوں سے آٹومیٹک ہتھکڑیاں کھول دی اور خود واپس مڑ کر دروازے سے باری باری باہر نکل گئے آخری آدمی کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا یہ لوگ کون ہیں بوس ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تھرٹی سکس الیون نے شاگل سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ پاکیشہ سکرٹ سرویس کے ارکان ہیں اور یہاں ہمارے ملک میں خفیہ طور پر داخل ہوئے تھے ان کا مقصد ڈینجر لینڈ میں بنائے جانے والے اڈے کو تباہ کرنا تھا کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا شاگل نے بڑے فقریہ لہجے میں تھرٹی سکس الیون کو ان کا تعرف کراتے ہوئے کہا اوہ پھر تو یہ انتہائی خطرناک ہوں گے کیوں انہیں ہوش میں لانے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تھرٹی سکس الیون نے تشویش بھرے لہجے میں کہا ارے نہیں اب اس کمرے میں پہنچ کر یہ مچھنوں سے بھی زیادہ حکیر ہو چکے ہیں میں ان سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر انہیں وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا شاگل نے جواب دیا اور تھرٹی سکس الیون نے اسبات میں سر ہلا دیا تھرٹی سکس الیون ڈاکٹر نے انہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے تم ایسا کرو تھراجیا ریز ان پر ڈالو تاکہ فوری طور پر ہوش میں آ جائیں شاگل نے کہا اوکے بوس تھرٹی سکس الیون نے کہا اور پھر اس نے اٹھ کر کونے میں موجود ایک سلنڈر نما مشین کا بٹن آن کیا اور اس کی ناپ گھما کر اس پر لگے ہوئے اڈائل پر موجود سوئی کو حرکت دینے لگا جب سوئی چار نمبر پر پہنچ گئی تو اس نے ایک اور بٹن دبا دیا اور سلنڈر نما مشین میں ہلکی سی گڑگڑہٹ کی آواز ابری اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر تیزی سے روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے جب تین چار بار ایسے جھماکے ہوئے تو تھرٹی سکس الیون نے مشین آف کر دی اور شاگل نے دیکھا کہ فرش پر پڑے ہوئے افراد نے تیزی سے قسمسانہ شروع کر دیا ہے وہ اب ہوش میں آ رہے تھے اور شاگل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تیرنے لگے وہ سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان میں کہیں بلیک ہاؤس بنایا گیا ہے یہ کتن انڈرگراؤنڈ ہے نارٹران نے دور سے نظر آنے والی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا میرا خیال ہے ہم ان پہاڑیوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی 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 کافٹر اتار دیں ایسا نہ ہو کہ وہ راڈار کی مدد سے ہی کافٹر چیک کر لیں فیصل جان نے کہا اوہ واقعی یہ بات تو ہے پھر کیا پروگرام ہے نارٹران نے سر ہی لاتے ہوئے کہا کون سا اسلحہ ساتھ لے آئے ہو عمران نے گمبیر لہجے میں پوچھا طاقتور ڈائنامائٹ سٹکس بم مشین گرنے سب کچھ ہے نارٹران نے جواب دیا ٹھیک ہے بم نکالو اور فیصل جان تم پہاڑیوں کے این اوپر ہیلیکاپٹر کو لے چلو اور پھر وہی مولک کر دو ہم ان پہاڑیوں پر بمباری کریں گے اس طرح ہی ہم ان چوہوں کو بل سے باہر کھینچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں عمران نے پروگرام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر ایسا ہے عمران صاحب ہم پیراشوٹ باندھ لیں کیونکہ وہ لازمن دور مار گنوں سے ہمارے ہیلیکاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی کوشش کریں گے نارٹران نے کہا ہاں ٹھیک ہے مشین گنے کاندے سے رٹکا لو فالتو راؤن جیبوں میں بھر لو پیراشوٹ باندھو اور پھر بمباری شروع عمران نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا اور نارٹران نے سیٹوں کے نیچے ہار ڈال کر باکس سے گسیٹے اور پھر پانچ منٹ کے اندر اندر عمران اور نارٹران پیراشوٹ باندھ کر مسلح ہو چکے تھے اور عمران نے تیار ہو کر پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور فیصل جان نے بھی تیاری مکمل کر لی اب ہیلیکاپٹر تقریبا پہاڑیوں کے اوپر پہنچ چکا تھا میں ہیلیکاپٹر نیچے لے جاتا ہوں تم بمباری شروع کرو مسلسل اور خوفناک بمباری عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے ہیلیکاپٹر کو تیزی سے نیچے کی طرف کیا اسی لمحے فیصل جان اور نارٹران نے باکس میں پڑے ہوئے طاقتور بم اٹھا کر دانتوں سے اس کی پینے کھینچیں اور انہیں نیچے پوری قوت سے پھینکنا شروع کر دیا عمران نے ہیلیکاپٹر پہاڑیوں کے این درمیان میں معلق کر دیا تھا اور پھر پہاڑیوں پر خوفناک دھماکوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا پیصل جان اور نارٹران کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہے تھے اور پہاڑیوں کی چٹانے خوفناک بموں کی یورش سے زوردار دھماکوں سے اڑتی چلی جا رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی دوسرے ملک کی فضائیہ نے ان پہاڑیوں پر خوفناک خملہ کر دیا ہو ابھی چند ہی دھماکے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے سے فائرنگ شروع ہو گئی اور گولے ہیلیکاپٹر کے اردگرد پھٹنے لگے باقاعدہ مارٹر گنوں سے گولے پھینکے جا رہے تھے امنان نے تیزی سے ہیلیکاپٹر کو دائیں بائیں کیا اور پھر اس نے اسے اور نیچے اتارنا شروع کر دیا ڈائنامیٹ سٹکس پھینکو ان پہاڑیوں کو اڑا دو امنان نے چیخ کر کہا اور فیصل جان اور نارٹران نے اس کے حکم کی تعمیل شروع کر دی اور دھماکوں میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی اب ہیلیکاپٹر کے اردگرد مسلسل گولے پھٹ رہے تھے لیکن یہ اتفاق تھا کہ ابھی تک کوئی گولا ہیلیکاپٹر کو ہٹنا ہوا تھا اسلاح ختم ہو رہا ہے نارٹران نے اچانک چیخ کر کہا ظاہر ہے ہیلیکاپٹر میں وہ محدود سا ہی اسلاح لے کر آ سکتا تھا یہ سنتے ہی امنان نے تیزی سے ہیلیکاپٹر کو ایک طرف بڑھایا مگر اسی لمحے ایک گولا ہیلیکاپٹر کے پٹرول ٹینک پر پڑا اور ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی کوچ جاؤ امنان نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے نیچے چھلانگ لگا دی نارٹران اور فیصل جان بھی بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نیچے کوت پڑے ہیلیکاپٹر آگ کا گولا بنا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی فضاء میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلیکاپٹر کے پرزے فضاء میں ہی بکھرتے چلے گئے ہیلیکاپٹر کی بلندی چونکہ کچھ زیادہ نہ تھی اس لیے وہ تینوں پیراشوٹ کی مدد سے جلد ہی پہاڑیوں کی چٹانوں پر اتر گئے امران نے نیچے اترتے ہی تیزی سے پیراشوٹ اپنے جسم سے علیدہ کیا اور پھر مشین گن سنبھالے وہ تیزی سے ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا فائرنگ ابھی تک جاری تھی اور فائرنگ زمین کے اندر سے کی جا رہی تھی کیونکہ زمین سے بس شولے ہی باہر لپکتے نظر آ رہے تھے اور امران کی نظریں اس جگہ پر جم سی گئیں چند لمحوں بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور امران نے پھرتی سے مشین گن سنبھالی مگر پھر نوٹران اور فیصل جان کو دیکھ کر اس کے آساب ڈیلے پڑ گئے اسی اصنا میں فائرنگ بھی رک گئی اور پہاڑیوں میں ہر طرف خاموشی سی چھا گئی آگے پیچھے کا دھیان رکھو یہ لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے ضرور باہر آئیں گے امران نے کہا اور اس کی نظریں اس جگہ پر جمع ہوئی تھی جہاں سے ہیلیکاپٹر پر فائر ہی ہوئی تھی ابھی پہاڑیوں میں سکوت ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ انہیں دور سے ایک بڑا سا ہیلیکاپٹر پہاڑیوں کی طرف آتا دکھائی دیا اسے سب سے پہلے فیصل جان نے چیک کیا اور پھر امران اور نوٹران نے بھی اسے دیکھ لیا ہیلیکاپٹر خاصا بڑا تھا اور اس پر ایسے نشانات بنے ہوئے تھے جیسے وہ فوجی رہرسل کے دوران استعمال کرنے کے لیے حاصل کیا گیا ہو ہیلیکاپٹر پہاڑیوں سے تھوڑی دور ہی نیچے اتر گیا اور پہاڑی چٹانوں کی آڑ میں آ جانے کی وجہ سے ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا امران اور اس کے ساتھی جس بڑی چٹان کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے وہ چٹان کسی سائبان کی طرح آگے کی طرح بڑی ہوئی تھی پہاڑیوں پر اب گہرا سکو چھایا ہوا تھا کہ اچانک ان کے سامنے والی چٹان غیر محسوس طریقے سے کھسکتی چلی گئی اور ایک ہلکا سا رخنا سا بن گیا امران، فیصل جان اور نوٹران چونکہ اردگرد کے محول کا جائزہ لینے میں مصروف تھے اس لیے وہ اس چٹان کے کھسکنے سے آگاہ نہ ہو سکے چٹان کے کھسکنے سے جو رخنا پیدا ہوا وہ ان کے قدموں کے تقریبا نیچے ہی بنا ہوا تھا رخنا پیدا ہوتے ہی اچانک اس میں سے ہلکے نیلے رنگ کا دھوان سا اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چونگتے دھوئے نے ان تینوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ارے یہ دھوان؟ فیصل جان نے کہا مگر دوسرے لمحے وہ لڑ کھڑا کر وہیں گر پڑا اور اس کے فوراں بعد نوٹران اور آخر میں امران بھی چکرا کر نیچے گر پڑا دھوئے نے انہیں سمبلنے یا ماں سے ہٹنے تک کی بھی محلت نہ دی تھی وہ چند لمحوں میں ہی بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑے چند منٹوں تک دھوان ان کے گر چکراتا رہا پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گیا دھوئے کے غائب ہوتے ہی چٹان مزید کھسکتی چلی گئی اور رخنا بڑا ہوتا چلا گیا پھر اس رخنے میں سے پانچ مسلح افراد اچھل کر اوپر چڑھائے اور ان میں سے تین نے ان تینوں کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور رخنے کے اندر یوں اتر گئے جیسے سیڑیاں اترتے چلے جا رہے ہوں ان کے اندر جاتے ہی چٹان تیزی سے دوبارہ برابر ہو گئی وہاں پہلے کی طرح ٹھوس چٹانے ہی باقی رہ گئی راسپو تین کارد اڑاتا ہوا خاصی تیز رفتاری سے شہر کی دوسرے سم ایک رہائشی کالونی کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی سپیشل برانچ کا ورکنگ ہاؤس بنا ہوا تھا سپیشل برانچ کے تمام میمبران وہی ریپورٹ کرتے تھے اور تمام کاروائی وہی سے ہوتی تھی اس کا نام زیرو ہاؤس تھا زیرو ہاؤس کا انچارج سابق تھا جو راسپو تین کا نمبر ٹو تھا رہائشی کالونی میں داخل ہوتے ہی راسپو تین نے کار ایک بائی روڈ کی طرف موڑ دی اور پھر اکبی روڈ پر بنی ہوئی ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ پر اس نے کار روک دی یہ ایک خاصی وسیع و عریض عمارت تھی جس کے پھارٹک کے اوپر کسی ورکشاپ کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا راسپو تین نے مقصود انداز میں دو یا تین ہارن بجایا تو پھارٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور راسپو تین کار اندر بڑھاتا چلا گیا عمارت کے سہن کی سائیڈوں میں پختہ برامدے بنے ہوئے تھے جن میں بڑی بڑی مشینیں نصف تھی اور اردگرد سکریپ پھیلا ہوا تھا عمارت واقعی کوئی بڑی ورکشاپ لگتی تھی سہن کے آخر میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو بند تھا دروازے کی حییت اس قسم کی تھی کہ جیسے صدیوں سے بند پڑا ہو راسپو تین نے کار اسی دروازے کے سامنے روک دی اور پھر مقصود انداز میں دو بار ہارن بجایا تو دروازہ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ راسپو تین آسانی سے کار اندر بڑھائے لے گیا اور ایک طویل مگر کھلی سی رہداری تھی اور آگے سپارٹ دیوار تھی راسپو تین نے کار روک کر اس کا انجن بند کیا اور خود نیچے اتر آیا دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی دائیں ہتھی لی دیوار کے اوپر رکھ کر اسے زور سے دبایا اور دوسرے لمحے ہلکی سی گرگڑا ہٹ ہوئی اور دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی دیوار کی دوسری طرف دو مسلح افراد بڑے چوکننے انداز میں کھڑے تھے جیسے ہی دیوار ہٹی دو سٹین گنوں کی نالیاں راسپو تین کے سینے پر جم گئی نمبر ون راسپو تین نے تحکمانہ انداز میں کہا تو نہ صرف نالیاں ہٹ گئیں بلکہ وہ دونوں معدبانہ انداز میں خود بھی ایک طرف ہٹتے چلے گئے اور راسپو تین آگے بڑھ گیا دروازے میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوچ بورٹ کے دائیں کونے میں ایک ابرے ہوئے کیل کو اگوٹھے کی مدد سے دبایا تو کمرہ تیزی سے نیچے کسی لفٹ کی طرح اترتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ ساکت ہوا تو راسپو تین نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف نکل گیا یہاں ایک اور طویل رہداری بنی ہوئی تھی جن کے دونے اطراف میں دیواریں بلکل سپارٹ تھی رہداری کے اقتطام پر پھر اس کا سابقہ ایک سپارٹ دیوار سے پڑا اور راسپو تین نے اس بار دائیں ہتھیلی دیوار کے ساتھ چپکا دی اور دیوار درمیان سے ہڑتی چلی گئی دیوار کی دوسری طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی راسپو تین نے سیڑھی پر قدم رکھا تو سیڑھیاں خود بخود اوپر اٹھتی چلی گئیں جب سیڑھیاں رکیں تو راسپو تین کے سامنے لوہے کا ایک دروازہ تھا جس کے درمیان میں گول شیشہ لگا ہوا تھا راسپو تین نے دروازے پر انگلی کی مدد سے مقصود انداز میں دستک دی شیشے کی دوسری طرف ایک چہرہ نمودار ہوا وہ چند لمحے بغور راسپو تین کا جائزہ لیتا رہا اور پھر دروازہ ہلکی سی گڑگڑہ ہڑ سے اور اس کے سخط دس مسلح افراد بڑے چکنے انداز میں کھڑے تھے راسپو تین جیسے ہی اندر داخل ہوا ہیلیکاپٹر کے قریب سے ایک سڑول جسم والا گیر ملکی نوجوان تیز تیز قدم بڑھاتا راسپو تین کی طرف بڑھتا چلا گیا سر ہم مشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں آنے والے نے معدبانہ انداز میں راسپو تین سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے ساوک لیکن پہلے ہمیں مشن کی مکمل تفصیلات تیہ کر لینی چاہیے ہاؤ میرے ساتھ راسپو تین نے کہا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے ہمارت کے اندر داخل ہو گئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ کر راسپو تین میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کیا ساوک نے دوسری طرف کی کرسی سنبھالی راسپو تین نے جیم میں سے بلیک ہاؤس کی فائل نکال کر رکھی اور وہ دونوں اس فائل پر جھک گئے فائل میں ایک نکشہ موجود تھا جس میں بلیک ہاؤس کے مختلف راستوں کی نشاندہ ہی کی گئی تھی گو نکشہ زیادہ تفصیلی تو نہ تھا لیکن کسی حد تک وہ کام کرنے کے لیے مدد دے سکتا تھا یہ راستہ زیادہ بہتر رہے گا اس راستے میں صرف دو رکارپٹی ہیں جنہیں آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے راسپو تین نے نکشے میں بنے ہوئے ایک گول دائرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا ہاں اس راستے میں آٹومیٹک چیکنگ کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جنہیں ناکارہ بنانا ہوگا ساوک نے کہا تم ایسا کرو کہ انٹی رڈار رنگ چیمبر ساتھ لے لو اس سے آسانی سے کمپیوٹر کو ڈوج دیا جا سکتا ہے راسپو تین نے کہا مگر سر اگر یہ غلط فٹ ہو گیا تو پورا راستہ دھماکے سے اڑ جائے گا ساوک نے ججکتے ہوئے کہا رسط تو بہرحال لینا ہی پڑے گا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے راسپو تین نے اڑتے ہوئے کہا اوکے اب ہیلیکوپٹر کے پاس چلیں میں سٹور سے چیمبر لے کر پہنچ جاتا ہوں ساوک نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور راسپو تین نے فائل تہہ کر کے دوبارہ جیم میں رکھی اور پھر اٹھ کر تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا چلنم ہوں بعد وہ ہیلیکوپٹر کے پاس پہنچ گیا ہیلیکوپٹر کافی بڑا تھا اس میں بارہ آدمیوں کے بیٹھنے کے علاوہ سامان رکھنے کی بھی خاصی جگہ موجود تھی راسپو تین نے ہیلیکوپٹر کا جائزہ لیا اسے معلوم تھا کہ پاکیشیا سکر سرویس کے ساتھ میمروں کو بھی اسی ہیلیکوپٹر پر اغواہ کر کے ڈینجر لینڈ پہنچانا پڑے گا اور پھر اس نے اتمنان بری انداز میں سر ہلایا کیونکہ ہیلیکوپٹر میں اتنی جگہ تھی کہ ساتھ کی بجائے بیس آدمیوں کو بھی اس میں آسانی سے لادہ جا سکتا تھا تھوڑی دیر بعد ساوک ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبا اٹھائے وہاں پہنچ گیا ڈبے کے دونوں اطراف میں بل کھاتی ہوئی تاریں باہر نکلی ہوئی تھی جن کے سیروں پر چپک جانے والے ربڑ کے گلوپ سے لگے ہوئے تھے آئیے جناب ساوک نے ہیلیکوپٹر پر سوار ہوتے ہوئے کہا اور بھی راسپودین کے بیٹھتے ہی باقی دس افراد بھی ہیلیکوپٹر میں سوار ہو گئے ان میں سے ایک نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور ساوک کے اشارے پر ہیلیکوپٹر کا انجن سٹارٹ ہوا اور چل نمہوں بعد وہ تیزی سے فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا خاصی بلندی پر پہنچ کر پائلٹ نے اس کا روح مغربی پہاڑیوں کی طرف کر دیا ابھی ہیلیکوپٹر پہاڑیوں سے خاصی دور تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں زبردست سماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں یوں لگتا تھا جیسے کہیں خوفناک بمباری ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے راسپودین نے چونک کر کہا اور پھر اس نے ہیلیکوپٹر کی مشینری کے ایک طرف ہک سے لٹکی ہوئی طاقتور دوربین اٹھائی اور اسے آنکھوں سے لگا لیا ہیلیکوپٹر روک لو پہاڑیوں پر ایک ہیلیکوپٹر سے بم برسائے جا رہے ہیں راسپودین نے تشویش بڑے لہجے میں کہا اور پائلٹ نے ہیلیکوپٹر روک لیا راسپودین نے دوربین ساوک کی طرف بڑھا دی جی ہاں پہاڑیوں کے این اوپر ایک ہیلیکوپٹر سے بم پھینکے جا رہے ہیں اور نیچے سے بھی گن فائر کیا جا رہے ہیں ساوک نے کہا یہ کون لوگ ہو سکتی ہیں جو اس طرح دیدہ دلیری سے بم باری کر رہے ہیں راسپودین نے پریشان کن لہجے میں کہا ارے ہیلیکوپٹر ہٹ ہو گیا ساوک نے اچانک کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوربین راسپودین کی طرف بڑھا دی ہاں ہیلیکوپٹر ہٹ ہو گیا اور تین پیرا شورٹ نیچے اتر رہے ہیں راسپودین نے کہا ارچن لمحے دیکھتا رہا پھر اس نے پائلٹ سے کہا آگے بڑھو اور پہاڑیوں کی مشرقی سم احرام ٹائپ کی چٹان کے پاس ہیلیکوپٹر اتار دو اس نے دوربین ایک طرف کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے جناب پاکیشہ سیکرٹ سرویس کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہوگا ساوک نے رائے دیتے ہوئے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے انہیں چکے بلیک ہاؤس کے راستے کا علم نہ ہوگا اس لیے انہوں نے بمباری کر کے راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی راسپوتین نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ موقع اچھا پیدا ہو گیا ہے مقامی سیکرٹ سرویس ان آدمیوں کے چکر میں ہوگی اور ہم آسانی سے اندر داخل ہو سکیں گے ساوک نے کہا اور راسپوتین نے اس بات میں سر ہلا دیا ہیلیکوپٹر اب پہاڑیوں کے قریب پہنچ چکا تھا اور پھر پائرٹ نے احرام نمائے چٹان کے قریب ہیلیکوپٹر نیچے زمین پر اتار دیا دو آدمی ہیلیکوپٹر کے قریب پہرا دیں گے خطرے کی صورت میں ہیلیکوپٹر کو دور لے جایا جا سکتا ہے راسپوتین نے نیچے اترتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر ساوک نے پائلٹ اور ایک اور آدمی کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس احرام نمائے چٹان کے اکب میں پہنچ گئے راسپوتین نے جیب سے فائل نکال کر اس میں موجود نقشے کو ایک بار غور سے دیکھا اور پھر چٹان کی جڑ سے مشرق کی طرف لمبے لمبے قدم اٹھا کر آگے بڑھا چوتھے قدم پر وہ رکھا اور ایک چھوٹی سی چٹان کی جڑ میں جھک گیا اس نے چٹان کی جڑ پر ہاتھ پھیڑنا شروع کر دیا جلدی اس کا ہاتھ ایک جگہ پر رک گیا یہاں ایک پتھر کی نوک باہر کو نکلی ہوئی تھی راسپوتین نے نوک پر ہتیلی رکھ کر ہاتھ کو تیزی سے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف گھمایا اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹان بے آواز طریقے سے ایک طرف کھسکتی چلی گئی اب وہاں ایک طویل سرونگ کا دھانہ نظر آ رہا تھا سرونگ کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ اسے انسانی ہاتھوں نے تیار کیا ہے چیمبر دو راسپوتین نے قریب بیٹھے ساوک سے کہا اور ساوک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبا اس کی طرف بڑھا دیا راسپوتین نے ڈبا سرونگ کے دھانے پر رکھا اور اس کے دونوں طرف کی تاروں کو کھینچ کر چپکنے والے گلوپ سرونگ کے سائٹ کی دیواروں سے چپکا دیے اور اس کے بعد اس نے ڈبے پر موجود بٹن کو دبا دیا بٹن دبتے ہی سرونگ میں جھماکہ سا ہوا اور ڈبے پر سبز رنگ کا ایک چھوٹا سبلب جل اٹھا چیکنگ کمپیوٹر فیل ہو گیا آو اب راسپوتین نے مسرد برے لہجے میں کہا اور تاروں کو کھینچ کر اس نے ڈبا دوبارہ ساوک کی طرف بڑھا دیا اور خود تیزی سے سرونگ میں داخل ہو گیا ساوک نے ڈبا پوش پر بندے ہوئے تھیلے میں ڈالا اور مشین گن سنبھالے اندر داخل ہو گیا ان دونوں کے پیچھے آٹھ مسلح فراد بھی سرونگ میں داخل ہوئے اور وہ سب بڑے محتاط انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے سرونگ پہلے تو بالکل سیدھی چلی گئی تھی لیکن آگے جا کر وہ اچانک مڑ گئی تھی موڑ پر پہنچتے ہی راسپوتین ٹھٹک کر رک گیا اس نے ایک بار پھر ساوک سے وہ ڈبا طلب کیا اور ڈبا کی تاروں کو پہلے کی طرح دیواروں سے لگا کر اس نے جیسے ہی بٹن دبایا ایک بار پھر تیز جماکہ ہوا اور راسپوتین نے تاریں علیدہ کر کے ڈبا دوبارہ ساوک کی طرف بڑھا دیا اور پھر آگے بڑھ گیا موڑ کاٹ کر وہ بھی چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ اچانک سروں ختم ہو گئی اور اب سامنے ایک بڑی سی چٹان تھی راسپوتین نے کوٹ کی اندرونی جیم میں ہارڈ ڈال کر ایک باریک تار کا گچھا نکالا اور پھر تیزی سے تار کو کھولنا شروع کر دیا جب پورا گچھا کھل گیا تو اس نے تار کا ایک سرہ اس چٹان کی جڑ میں رکھا اور دوسرا سرہ چٹان کے اوپر والے حصے پر رکھ کر دونوں سروں کو اپنے انگوٹھوں کی مدد سے دبایا تار کے سرے دبتے ہی تار میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا اور پھر جب راسپوتین نے انگوٹھیں ہٹائے تو دونوں سرے چٹان کے دونوں سروں سے چمٹ چکے تھے پھر راسپوتین نے جیب سے پینسل ٹارچ نما آلہ نکالا اور اس کا روخ اس تار کی طرف کر کے اس نے اس کا بٹن دبایا بٹن دبتے ہی اس پینسل نما ٹارچ میں سے باریک سی تار نکلی اور چٹان سے لگی ہوئی تار کے ساتھ چمٹ گئی اور اسی لمحے راسپوتین نے بٹن کو ایک بار پھر دبایا تو تاروں میں ایک لمحے کے لیے جیسے روشنی کی لہر سی کھون دی اور چٹان خود بخود تیزی سے ایک طرف ہٹتی چلی گئی اس کا سسٹم راسپوتین نے ختم کر دیا تھا راسپوتین نے بڑی پھرتی سے پینسل ٹارچ کو تار کھینچ کر اس کے سیرے میں ڈالا اور اسے جیب میں منتقل کر دیا چٹان ایک طرف کھسکتے ہی اوپر جاتی سیڑھیاں صاف نظر آنے لگی اور راسپوتین نے ساویک اور اس کے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی سیڑھیوں کا اقتتام لوہے کے ایک دروازے پر ہوا ہتھیار سنبھال لو ہم نے ہتھیو الوسع کوشش کرنی ہے کہ کسی کو چھیڑے بغیر ان قیدیوں تک پہن جائیں لیکن اگر ضرورت پڑے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا دروازے کی دوسری طرف ایک برامدہ سا نظر آ رہا تھا برامدے کے آگے طویل سہن تھا جس کے درمیان میں ایک ہیلیکاپٹر موجود تھا سہن میں بے شمار مسلح افراد موجود تھے وہ دروازے سے نکل کر تیزی سے برامدے کی دیواروں سے چمرتے چلے گئے چونکہ برامدے میں خاصا اندھیرہ تھا اس لیے نے یقین تھا کہ انہیں آسانی سے چیک نہ کیا جا سکے گا راسپوتین تیزی سے دیوار کے ساتھ کھسکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی برامدے میں بنے ہوئے ایک دروازے کے قریب پہنچا اچانک دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا اور ایک آدمی تیزی سے باہر آیا اور این اسی لمحے راسپوتین اس کے سامنے آ گیا اور وہ آدمی بری طرح راسپوتین سے ٹکرا گیا اوہ کون ہو تم اس آدمی کے موں سے نکلا مگر راسپوتین نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور اس نے ایک ہاتھ اس کے موں پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے دھکیلتا ہوا واپس کمرے کے اندر لیتا چلا گیا اتفاق سے کمرہ بلکل خالی تھا اندر پہنچتے ہی راسپوتین نے اس کے گھٹنے پر پوری قوت سے بھوٹ کی ٹو ماری اور وہ آدمی پشت کے وال زمین پر جا گرا اور راسپوتین زخمی چیتے کی طرح اس کے سینے پر سوار ہو گیا اس نے دونوں گھٹنے اس کے سینے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبا دی وہ آدمی زبا ہوتی ہوئی مرگی کی طرح بری طرح پھڑکنے لگا اس کی آنکھیں باہر کو ابلائیں بتاؤ وہ قیدی کس کمرے میں ہیں راسپوتین نے غراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے گردن پر دباؤ قدرے کم کر دیا روم نمبر فور میں نیچے گرتے ہوئے آدمی نے بھرائے ہوئے لہجے میں فورا جواب دیا کس طرف ہے جلدی بتاؤ ورنہ ابھی گردن دبا دوں گا راسپوتین نے ایک بار پھر گردن کو دبا کر ڈھیلا چھوڑ دیا سامنے والے برامدے کے درمیانی کمرے سے راستہ جاتا ہے اس نے فورا جواب دیا کوئی رکاوٹ راسپوتین نے پوچھا مگر شاید نیچے گرا ہوا آدمی اب اپنے حواظ سنبھال چکا تھا کیونکہ اس نے انتہائی پھرتی سے اپنی دونوں ٹانگیں موڑی اور پوری قوت سے سینے پر چڑے ہوئے راسپوتین کی پوچھ پر زوردار ضرب لگائی یہ ضرب اتنی اچانک اور بھرپور تھی کہ راسپوتین اچھر کر اس کے سر پر سے ہوتا ہوا نیچے فرش پر جا گیا اور وہ آدمی چیتے کسی پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا مگر اسی لمحے دروازے پر سے جھانکتے ہوئے ساوک نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر اس کی پوچھ پر فائر کر دیا ہلکی سی ٹرچ کی آواز سنائی دی اور وہ آدمی اچھل کر موں کے بل راسپوتین کے سامنے فرش پر جا گرا اور چل لمحے بری طرح پھڑکنے کے بعد ساکت ہو گیا ساوک کی گولی اس کی پوچھ میں سے ہوتی ہوئی سیدھی دل میں گھستی چلی گئی تھی راسپوتین نے اس کے نیچے گرتے ہی اس کا ایک بازو پکڑا اور اسے یوں کمرے کی طرف اچھال دیا جیسے بچے گین دیوار پر مارتے ہیں اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا ہیلیکاپٹر کے ردگرد پھیلے ہوئے مسلح افراد بڑے اتمنان بھرے انداز میں کھڑے تھے انہیں ابھی تک کسی قسم کا شرط نہ ہوا تھا ہمیں سامنے والے برامدے میں پہنچنا ہے راسپوتین نے باہر نکل کر برامدے کی دیوار سے چپکتے ہوئے ساوک سے کہا مگر ہم ان کی نظروں میں آئے بغیر سامنے والے حصے میں نہیں پہنچ سکتے ساوک نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ایک آدمی برامدے کے سکونے میں بھیج دو اور اسے کہو کہ مسلسل فائرنگ کرتا رہے ان لوگوں کی تمام تر توجہوں اس آدمی کی طرف ہو گئی تو ہم ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے والے برامدے میں پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے راسپوتین نے تجویز دیتے ہوئے کہا مگر ایک تو وہ آدمی مارا جائے گا اور دوسرا وہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے ساوک نے ججکتے ہوئے کہا ساوک ہم یہاں لڈو کھانے نہیں آئے اس آدمی سے کہو کہ فائرنگ کرتا ہوا واپس اسی سرنگ میں غائب ہو جائے اور دروازہ بند کر لے ان کا خیال تک ادھر نہیں جائے گا راسپوتین نے انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں کہا اور ساوک نے فوراں ہی اپنے قریب موجود مسلح افراد کو ہدایات دینی شروع کر دی اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا تیزی سے دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا برامدے کے کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا جب وہ کونے میں پہنچا تو اس نے ایک ستون کی آر میں ہو کر سامنے سہن میں کھڑے ہوئے مسلح افراد پر اچانک فائر کھول دیا فضا تر تڑاہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی اور پہلے ہی راؤنڈ میں اس نے چار افراد کو گرا لیا مگر باقی افراد تیزی سے ادھر ادھر بھاگ کر پوزیشنیں لینے لگے دو آدمی ہلیکاپٹر کی آر میں ہو گئے اور پھر جوابی فائرنگ بھی شروع ہو گئی آؤ نکل چلیں راسپوتین نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ سب برامدے سے نکل کر بجلی کسی تیزی سے بھاگتے ہوئے ہلیکاپٹر کی طرف بڑھے مگر اسی لمحے ہلیکاپٹر کی طرف سے ان پر فائر کھلا اور راسپوتین کے دو آدمی چیخ مار کر زمین پر گر پڑے سابق نے انتہائی پھرتی سے جیب میں ہار ڈال کر دستی بم نکالا اور بھاگتے ہوئے اس کی پن دانتوں سے کھینچ کر ہلیکاپٹر پر دے مارا فائر ہوتے ہی وہ سب تتر بتر ہو گئے تھے بم پوری قوت سے ہلیکاپٹر سے ٹکرایا اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہلیکاپٹر کے پرزے فضاء میں اڑتے چلے گئے دوسری طرف ان کا آدمی مسلسل فائرنگ کرنے میں مصروف تھا اور ہلیکاپٹر کے دھماکے سے پھٹتے ہی فائرنگ ایک لمحے کے لیے روک گئی ہلیکاپٹر کے پیچھے چھپے ہوئے دونوں افراد بھی ہلاک ہو چکے تھے اس لیے اب میدان صاف ہو گیا اور وہ سب دوڑتے ہوئے سامنے والے برامدے میں پہنچ گئے اسی لمحے ساوک اور راسپوتین کے کانوں میں اپنے آدمی کی چیخ سنائی دی اسے شاید نشانہ بنا لیا گیا تھا دو آدمی ان کے ہلیکاپٹر والوں نے مار ڈالے تھے اس طرح ساوک اور راسپوتین کے علاوہ پانچ افراد زندہ بچ گئے تھے ساوک تم سب یہیں ڈھائرو اور پورے اڈے کو ملبا بنا دو اب اور کوئی صورتحال نہیں ہے میں ان قیدیوں کی طرف جاتا ہوں راسپوتین نے برامدے میں پہنچتے ہی تیز لہجے میں کہا اور ساوک اور اس کے ساتھی تیزی سے ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے اور راسپوتین خود تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں سے کمرہ نمبر فور کا راستہ جاتا تھا کمرے میں داخل ہوا تو تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے کے جنوبی کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا جو کھلا ہوا تھا دروازے کے بعد سیڑھیاں نیچے اترتی چلی جا رہی تھی وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا اس دروازے کے اوپر ایک روشندان بنا ہوا تھا جس میں لوہے کی مٹی مٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی راسپوتین نے تیزی سے جمپ لگایا اور اچھل کر ان سلاخوں کو پکڑ لیا اور پھر وہ بازوں کے بل اوپر اٹھا چلا گیا پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں روشندان کے برابر پہنچیں اس کی نظریں اندر کمرے پر پڑیں اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی سب سے پہلے سفتر کی آنکھیں کھلیں اور ہوش و حواظ بحال ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر اسے اپنے سر میں تکلیف کا احساس ہوا تو اس نے سر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو سر پر باقاعدہ پٹی بندی ہوئی تھی اس کے بعد اس کی نظریں اپنے ساتھیوں پر پڑیں وہ سب کے سب زخمی تھے اور آہستہ آہستہ ہوش میں آتے جا رہے تھے چل نمحو بعد وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور سفتر کی طرح ان سب کی آنکھوں میں حیرت ناچ رہی تھی کیونکہ جس وقت وہ بے ہوش ہوئے تھے اس وقت وہ ویگن میں تھے لیکن اب وہ ایک بند کمرے میں موجود تھے جس کے ایک طرف لوہے کا مضبوط دروازہ تھا اور دروازے کے اوپر لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں والا کھلا روشندان تھا یہ روشندان شاید تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا یہ ہم لوگ کہاں آگئے ہیں تنویر نے بربڑاتے ہوئے کہا ظاہر ہے پولیس کی قید میں ہوں گے سفدر نے آہستہ سے جواب دیا پولیس کی قید میں نہیں بلکہ اس وقت تم سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر میں ہو اچانک کمرے کے ایک دیوار سے بھاری سی آواز گنجی اور وہ سب بری طرح چونک پڑے مگر کیوں ہم تو یہاں آسارے قدیمہ کی تلاش میں آئے تھے سفدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پہلے والے کردار کو نبھانے کے لیے جواب دیا اوہ ابھی تک تمہارا ڈراما ختم نہیں ہوا سنو میں سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل بول رہا ہوں اور تم سب اس وقت سیکرٹ سرویس کے خفیہ ہیڈکوارٹر بلیک ہاؤس میں ہو جہاں سے تمہاری لاشیں تو ایک طرف رہیں تمہاری روحیں بھی تمہاری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی اسی بھاری آواز نے بڑے دبنگ سے لہجے میں کہا آپ کو غلط فہمی ہے مسٹر شاگل ہمارا تعلق واقعی اقوام متحدہ سے ہے اور ہم سب ماہرین اثارے قدیمہ ہیں سفدر نے اسی طرح اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا سنو ہمیں پاکیشیا سے تمہارے متعلق تمام معلومات مل چکی ہیں جس آدمی سے تم نے جالی پاسپورٹ ویزے اور اقوام متحدہ کے کافزات تیار کرائے تھے اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم سب پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبر ہو اور ڈینجر لینڈ کی تباہی کے سلسلے میں ہمارے ملک میں داخل ہوئے تھے شاگل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور شاگل کی بات سن کر سفدر اور اس کے ساتھیوں کے مو سے طویل سانسے نکل گئیں واقعی ان کا پول کھل چکا تھا اور وہ سب اکٹھے ہی سیکرٹ سرویس کی گریفت میں آ چکے تھے اس وقت سفدر کو احساس ہوا کہ امران نے ٹھیک کہا تھا کہ انہیں اکٹھے یہاں آنے کی بجائے لہدہ لہدہ داخل ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک آدمی کے پھنسنے کی صورت میں باقی تو بچ نکلتے لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا دیکھو اگر میں چاہتا تو تمہیں اس اڈے پر لے آنے سے پہلے ہی بے ہوشی کے عالم میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیتا لیکن میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تم سب سیکرٹ سرویس کے میمبر ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم پر اگر عام طریقے سے تشدد کیا جائے تو تم میرے کسی سوال کا جواب نہ دوگے لیکن یہاں بلیک ہاؤس میں تشدد کے ایسے طریقے موجود ہیں کہ پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں شاگل نے پوری تقریر کر ڈالی تمہیں غلط فہمی ہے مسٹر شاگل ہمارا تعلق کسی سیکرٹ سرویس سے نہیں ہے اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں سفتر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس کے سوا اور وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تیز نظریں کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا میرا صرف ایک سوال ہے کہ علی امران کہاں ہے اور یہاں کافرستان میں تمہارا ہیڈ پورٹر کس جگہ ہے شاگل نے سپارٹ لہجے میں کہا ہمیں نہیں معلوم کہ تم کس علی امران کے بارے میں پوچھ رہے ہو سفتر نے جواب دیا لیکن دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا کیونکہ اچانک چھت کے ایک حصے سے باریک تاروں پر مشتمل جال سا نیچے گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سمبلتے جال نے فرش پر بیٹھی ہوئی جولیا کو اپنی گرفت میں لے لیا جال این اسی جگہ گرا تھا جہاں جولیا بیٹھی ہوئی تھی جولیا کے موں سے چیخ نکلی اور ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر اور کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے اس جال پر جھپٹ پڑے مگر پھر چیخیں مارتے ہوئے پش کے بل دور جا گرے جال کی تاروں میں بجلی کی طاقتور رو موجود تھی جبکہ جال کے اندر پھنسی ہوئی جولیا کو بجلی کی رو متاثر نہ کر رہی تھی اور دوسرے لمحے جال تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا اور جولیا بے بس پرندے کی طرح اس میں پھنسی اور اوپر چھت کی طرف اٹھتی گئی چھت کے قریب پہنچ کر جال کی حرکت رکھ گئی اس جال کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ جال کی اندرونی طرف تاروں پر ایسا مادہ لگا ہوا تھا جس میں سے بجلی کی رو نہیں گزرتی تھی جبکہ بیرونی طرف کی تاریں ننگی ہیں اس لئے ان میں بجلی کی رو موجود ہے اب یہ لڑکی جال میں موجود ہے میں تمہیں صرف ایک منٹ دیتا ہوں اگر تم نے ایک منٹ کے اندر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو پھر اس لڑکی کا جو حشر ہوگا وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا شاگل کی آواز کمرے میں گونج اٹھی سفدر سمیت سب میمبروں کی نظریں چھت کی طرف لگی ہوئی تھی کمرے کی چھت اتنی انچی تھی کہ وہ جتنی انچی چھلانگ بھی مارتے جال تک نہ پہنچ سکتے تھے تمہیں اپنے کیے پر بچتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا میسٹر شاگل اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو اچانک کیپٹن شکیل نے وہ راتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ غصے کی شدہ سے سرخ پڑ گیا تھا اچھا پھر پہلا تماشا دیکھو اچانک شاگل کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے جولیا نے جال کے اندر یوں پھڑکنا شروع کر دیا جیسے اس کی گردن کو چھری سے کٹا جا رہا ہو وہ بری طرح اپنے کپڑے نوچ رہی تھی اور اس کا چہرہ یہ اکدم سیاہ پڑنے لگ گیا تھا اور آنکھیں باہر کو اوبلنے لگی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے کپڑے پھارنے شروع کر دیے سفتر سملو اچانک کیپٹن شکیل نے سفتر سے کہا اور دوسرے لمحے وہ کسی بندر کی طرح اچھک کر سفتر کے کندوں پر سوار ہو گیا سفتر نے بڑی مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھا کیپٹن شکیل سفتر کے کندوں پر پیر اٹھتے ہی پوری قوت سے اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ جال کی تاروں پر پڑ گئے اس کا پورا جسم بری طرح پھڑکا مگر وہ جال کے ساتھ لٹکا رہا پھر اس نے ایک ہاتھ سے جال کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کو چھوڑ کر تیزی سے جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں موجود کنگن کی بلیڈ جیسی چھوڑیاں باہر نکل آئیں اور پھر کیپٹن شکیل کا ہاتھ پوری قوت سے جال کی تاروں سے ٹکرایا اور جال کی تاریں کچھے دھاگوں کی طرح کٹتی چلی گئیں اور تاروں کے کٹتے ہی اس کے جسم میں دوڑنے والی بجلی کی طاقتور رو ختم ہو گئی اور کیپٹن شکیل نے کنگن کا ایک اور وار کیا اور جال کی مزید تاریں کٹ گئیں اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ پنجوں کے بل نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی کلاوازی کھا کر سیدھا ہو گیا جال کی تاروں کے کٹنے سے پھڑکتی ہوئی جولیا بھی پکے ہوئے پھل کی طرح نیچے فرش کی طرف گری مگر سفتر نے انتہائی پھرتی سے اسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر نیچے کھڑا کر دیا جولیا بری طرح ہامپ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ میلوں دور لگا کر آئی ہو وہ بے اختیار فرش پر بیٹھتی چلی گئی کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ سیاہ پڑ چکے تھے بہت خوب واقعی تم بہت دلیر اور بہادر آدمی ہو لیکن یہ تو ایک معمولی سا حربہ تھا شاگل کی آواز کمرے میں گنجی میسٹر شاگل میں آخری بار کہہ رہا ہوں تم اس قسم کی حرکات سے باز آ جاؤ ورنہ سفدہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا ورنہ کیا میسٹر تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ہماری قید میں ہو اور ہم ارے یہ کیا یہ بمباری کیسی اچانک شاگل کی حیرت اور بکلاہٹ سے بھرپور آواز سنائی دی اور اس کے بعد یک لک یوں خاموشی چھا گئی جیسے چلتی ہوئی مشین کا بٹن آف کر دیا جائے میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ان کے لئے کھڑا ہو گیا ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نمانی نے چونکتے ہوئے کہا اور سفتر سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا اور لوہے کا مضبوط دروازہ مکمل طور پر بند تھا اس میں معمولی سا رکھنا بھی نہ تھا اور نہ ہی اس میں تالے کا کوئی سوراک یا دروازہ کھولنے کے لئے کوئی ہینڈل موجود تھا یوں لگتا تھا جیسے فولات کی ایک چادر کھڑی کر دی گئی ہو سفتر نے ایک لمحے کے لئے دروازے کا جائزہ لیا پھر اس نے اچھل کر دروازے کے اوپر بنے ہوئے روشندان کی سلاخیں پکڑ لی اس نے جھٹکا دے کر سلاخوں کو ٹیڑا کرنے کی کوشش کی مگر سلاخیں نہ صرف بزاتے خود بہت مضبوط تھیں بلکہ انہیں اس انداز میں نصب کیا گیا تھا کہ ان کا اکھڑنا ناممکن تھا تم نیچے بیٹھو میں تمہارے کاندوں پر چڑھ کر ان سلاخوں کو کارٹنے کی کوشش کرتا ہوں اچانک کیپٹن شکیل نے کہا اور سفتر نے سر ہلاتے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ پیروں کے بل بیٹھ گیا سلاخوں تک پہنچ گئے تھے اس نے ایک بار پھر اپنے دائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا اور اس کی کلائی میں موجود کنگن کے تیز بلیڈ باہر کو نکل آئے اور کیپٹن شکیل نے ان بلیڈوں کو سلاخ پر تیزی سے رگڑنا شروع کر دیا اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہا تھا لیکن چلنا مہوں بعد ہی کیپٹن شکیل کے مو سے اوخ کی آواز نکلی اور پھر وہ مو لٹکائے نیچے اتر آیا بجائے اس کے کہ سلاخ کٹتی اس کے کنگن کے بلیڈ ہی ٹوٹ گئے تھے میرا خیال ہے سلاخوں پر کوئی خاص مسالہ لگایا گیا ہے ورنہ اتنا تیز بلیڈ اسے یقیناً کارڈ ڈالتا صدیقی نے ٹوٹے ہوئے بلیڈز کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید ترکیب سوچتے اچانک کمرے میں ایک اجنبی سی آواز گونج اٹھی ان لوگوں نے بلیک ہاؤس کو شدید تری نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان کا فوری خاتمہ ضروری ہے نہیں 3611 ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے پہلے ان لوگوں سے پوچھ کچھ ضروری ہے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے اتنی دیدہ دلیری سے بلیک ہاؤس پر بمباری کرنے کی جرد کیسے کی شاگل کی آواز سنائی دی اور پھر چل نمہوں کے لیے خاموشی چھا گئی وہ سب کان لگائے یہ گفتگو سن رہے تھے اتنی بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے بلیک ہاؤس پر بمباری کی ہے مگر یہ لوگ کون ہیں ان کا علم انہیں نہ تھا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کی دیوار درمیان سے پھٹی اور دوسرے لمحے تین بے ہوش آدمی یوں اچھل کر اندر فرش پر آگرے جیسے انہیں سیڑھیوں پر سے دھکیل دیا گیا ہو اور دوسرے لمحے دیوار برابر ہو گئی وہ تینوں ان کے درمیان فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور کمرے میں موجود سیکر سرویس کے میمبران ان تینوں کو گھوڑ سے دیکھ رہے تھے لیکن تینوں ہی ان کے لیے اجنبی تھے ابھی وہ ان تینوں کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک این اس جگہ جہاں یہ پڑے تھے چھت میں سے سرک رنگ کی روشنی کی ایک تیز دھار نکل کر ان تینوں پر پڑی ختم کرنے والی کوئی قوت موجود تھی اور چند لمحوں بعد ان تینوں نے بھی آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ تینوں ہی بیعک وقت اچھل کر بیٹھ گئے ان میں سے ایک کا رکھ سفتر کی طرف تھا اور سفتر اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور دوسرے لمحے سفتر بری طرح چونک پڑا اور جب اس نے آنکھ کا کونہ دبا کر مقصود اشارہ کیا اور سفتر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دوڑنے لگی تو اس مقصود اشارے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ عمران ہے اور ظاہر ہے باقی بھی اسی کے ساتھ ہی ہوں گے مقامی شعبے سے تعلق رکھنے والے ارے یہاں کوئی جلسہ ہو رہا ہے واہ واہ میری صدارت والی کرسی کہاں ہے آنکھ ماننے والے نے بڑے سنجیدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا سفتر کے علاوہ باقی سب میمران بھی چونک پڑے کیونکہ وہ عمران کا مقصود انداز پہچان گئے تھے بہت خوب تم نے خود اپنی پہچان کرا دی علی عمران اچانک شاگل کی مسرد سے بھرپور آواز کمرے میں گنجی اور عمران نے ایک طویل سانس لی اسے دراصل یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس کمرے میں ان کی حرکات کوئی چیک کر رہا ہے ورنہ شاید وہ اتنی جلدی نہ کھلتا اوہ میرا بڑا بھائی بول رہا ہے مسٹر شاگل وہ پاگل ارے ارے توبہ توبہ بس یہ زبان ہی پھسل جاتی ہے کیا نام ہے میرے بڑے بھائی کا ارے شاگل کیا خوبصورت نام ہے نام سنتے ہی پیاس لگ جاتی ہے عمران نے سر پیٹتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھیوں سے تمہارا پتہ پوچھی رہا تھا کہ تم خود ہی آگئے اس بار میرے ستارے اروج پر ہیں کہ پاکیشہ سکرٹ سرویس کی پوری ٹیم بلیک ہاؤس پہنچ گئی ہے شاگل کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی لہجے سے ہی ساپ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے میرے ساتھی عمران نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا وہ آنکھیں پھار پھار کر صفتر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو میرے سامنے اداکاری کی ضرورت نہیں مستر عمران یہ تمہارے ساتھی ہیں جو ماہرین اثار قدیمہ کا روپ بھر کر کافرستان میں داخل ہوئے تھے اور تم نے ہوش میں آتے ہی ان میں سے ایک کو آنکھ ماری تھی اس سے ساپ ظاہر ہے کہ تم انہیں پہچان گئے ہو اور یقیناً تم نے انہیں چھڑانے کے لیے ہی بلیک ہاؤس پر بمباری کی ہے شاگل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوری تقریر کر ڈالی مستر شاگل تم ضرورت سے زیادہ ہی اکل مند ہو اور ضرورت سے زیادہ اکل مند کو یا تو لوگ گدہ کہتے ہیں یا اللو اب اس بات کا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم ان دونوں میں سے کیا ہو بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں چاہے تم اللو ہو یا گدے عمران کی زبان چل پڑی بس باتیں بہت ہو گئیں میں نے ان لوگوں کو اس لیے ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا تاکہ ان سے تمہارا پتہ معلوم کیا جا سکے اب جبکہ تم خود یہاں پہنچ گئے ہو تو اب تم لوگوں کے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری لاشیں وزیراعظم کو بھیج کر ان کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں شاگل کی کرخت ہوا سنائی دی اگر میں اپنے زندہ رہنے کا جواز پیدا کر دوں تو پھر کیا تم اپنا فیصلہ بدل دھوگے عمران نے یک دم سنجیدہ ہوتے ہو جواب دیا تم کیا جواز پیش کر سکتے ہو شاگل نے ہنستے ہو جواب دیا یہی کہ ابھی میں نے تمہارے ملک میں بہت سے کام کرنے ہیں مثلا سب سے پہلے اس اڈے کی تباہی اور اس کے بعد تمہارے اس جزیرے کی تباہی جسے تم ڈینجر لینڈ کہتے ہو عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا بھول جاؤ سب کچھ تمہارے انجام میں چند لمحے باقی رہ گئے ہیں شاگل کی سپارٹ آواز سنائی دی اور اس کے بعد کمرے میں خاموشی تاری ہو گئی عمران صاحب اب یہاں سے نکلنے کی سوچیں اچانک سفدر نے عمران نے بڑی پھرتی سے اس کی پین دانتوں سے کھینچی اور اسے لوہے کے دروازے کی طرف اچھال دیا دستی بم دروازے سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا یوں لگتا تھا جیسے پورا دروازہ ہی غائب ہو گیا ہو لیکن دوسرے لمحے جب بم کا دھوازہ چھٹا تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ بلکل صحیح سلامت موجود تھا اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا تھا اور اسی لمحے کمرے میں شاگل کا کہکا گونج اٹھا یہ بلیک ہاؤس ہے عمران یہاں تم ایٹم بم بھی استعمال کرو تب بھی کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوگا شاگل کی فخر سے بھرپور آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ اور سوچتے اچانک چھت پر سے نیلے رنگ کی روشنی کی تیز دھاریں سی ان پر پڑھنے لگیں روشنی کی دھاریں کچھ ہی سنداز میں پڑھ نہیں تھی کہ کمرے کا کوئی حصہ بھی اس کی ذات سے باہر نہ تھا اور نیلے رنگ کی اس روشنی نے کمرے میں موجود ہر شخص کو گھیر لیا اور چل نمہو بعد جب یہ روشنی گائب ہوئی تو وہ سب پتھر کے بت کی طرح بے اسو حرکت اپنی جگہ پر کھڑے تھے ان کے جسم اکڑ گئے تھے اور وہ اپنی انگلی تک نہ ہلا سکتے تھے صرف ان کی آنکھیں اور دماغ کام کر رہے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے سوچ سکتے تھے لیکن نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ حرکت کر سکتے تھے ان سب کے جسم مفلوج ہو چکے تھے تمہارے جسم مفلوج ہو چکے ہیں اور اب تم مکمل طور پر میرے رحموں کرم پر ہو اور یقین رکھو کہ میں تم سب سے ایسا انتقام لوں گا کہ قیامت تک تمہارے روحیں بھی بلبلاتی پھریں گی شاگل کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں کاموشی چھا گئی وہ سب بھتوں کی طرح بے عصو حرکت اپنی جگہوں پر کھڑے تھے اور سوائے مجبوری کے سے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے تھوڑی دیر بعد کمرے کی وہی دیوار درمیان سے پھٹی جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اندر بھینکا گیا تھا اور پھر شاگل دو مسلح افراد کے ہمراہ اندر داخل ہوا اس کا چہرہ پتہ کی خوشی میں چمک رہا تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی سب سے پہلے اس عمران کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ سب سے خطرناک آدمی ہے شاگل نے عمران کے قریب آتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک تیز دار کھنجر باہر نکالا اور کھنجر کو عمران کی نظروں کے سامنے لہرانے لگا میں پہلے تمہاری ایک آنکھ نکالوں گا پھر تمہارا ناکھ کٹوں گا اس کے بعد تمہارے کانوں کی باری آئے گی پھر میرے آدمی تمہارے بازوںوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑیں گے اور آخر میں تمہاری ایک ایک بوٹی اس خنجر سے علیہدہ کی جائے گی تم نے ہر بار مجھے شکست دی ہے اور اب میں اپنی ساپکا تمام شکستوں کا تم سے بھرپور انتقام لوں گا شاگل نے پاگلوں کے سے انداز میں کہکاہ لگاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنا خنجر والا ہاتھ اوپر کیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خنجر کی نوک پوری قوت سے عمران کی آنکھ میں وار دے گا مگر دوسرا لمحہ شاگل اور اس کے ساتھی تو کیا عمران کے ساتھیوں کے لئے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا جب عمران نے اچانک اپنی جگہ سے حرکت کی اور شاگل فضاء میں اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا شاگل کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی شاگل کے ساتھی جو اتمنان سے کاندوں سے سٹین گنیں لٹکائے کھڑے تھے اس اچانک بدلے والی سیچویشن کو سمجھ ہی نہ سکے اور عمران کے ایک بربور لات ایک آدمی کے سینے پر پڑی اور دوسرے سے وہ خود جا ٹکرایا اور وہ دونوں ہی پشکے بل زمین پر جا گرے اور عمران نے پلک چھپکنے میں ایک کے کاندے سے نکل جانے والی سٹین گن پر قبضہ کیا اور دوسرے لمحے اس کی سٹین گن نے شولے اگلنے شروع کر دیئے اور شاگل کے دونوں ساتھی جو اٹنے کی کوشش میں مصروف تھے گولیاں کھا کر لٹو کی طرح گھومیں اور پھر فرش پر گر کر ڈھیر ہو گئے دوسرے لمحے عمران نے سٹین گن کی نال کرو شاگل کی طرف کر دیا اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے عمران نے یہ سب کچھ اتنا پھرتی اور تیزی سے کیا تھا کہ سیچویشن بدلنے میں صرف چند لمحے ہی سرف ہوئے اب بتاؤ شاگل کون کس کے رحم و کرم پر ہے عمران نے غوراتے ہوئے کہا مگر بونیم لائٹ شاگل نے اٹک اٹک کر کچھ کہنا چاہا تمہاری بونیم لائٹ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی کیونکہ میں جانتا ہوں جس وقت یہ لائے ڈالی جائے اگر اس وقت سانس روک لیا جائے تو اس کے اثرات اصابی نظام پر نہیں پڑتے سمجھے مسٹر شاگل عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ تم اس کا توڑ جانتے ہو تو میں کوئی اور ہر با اکتیار کرتا میں گنوں کا مو کھول دیتا شاگل نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اب تم سب سے پہلے یہ دروازہ یا دیوار کھولو اور پھر میرے ساتھ چل کر میرے ساتھیوں پر اینٹی بونیم لائٹ ڈالو صرف تمہارے زندہ رہنے کی یہ آخری شرط ہے ایسی صورت میں میرا وعدہ رہا کہ تمہیں صرف بے ہوش کر کے چھوڑ دوں گا ورنہ دوسری صورت میں تمہارے جسم میں گولیوں کے ہزاروں سراغ ہو سکتے ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں تیار ہوں شاگل نے فوراں ہی ہامی بھر لی تو چلو کھولو دروازہ عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا ہے میں دیوار کھولتا ہوں شاگل نے سر چھٹکتے ہوئے کہا اور پھر وہ ہاتھ اٹھائے دیوار کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک روشندان سے کوئی چیز اندر آگری اور پھر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کمرے میں پورے رنگ کا دھوان تیزی سے پھیلتا چلا گیا ہلکے سے دھماکے کی آواز عمران کے کانوں میں بھی پڑی لیکن وہ فوری طور پر نہ مڑا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اس سے شاگل کوئی فائدہ اٹھا کر اس پر کابو نہ پائے اور یہیں عمران مار کھا گیا کیونکہ دوسرے لمحے پورے رنگ کے دھوئے نے پورے کمرے کو گھیر لیا اور جب تک عمران سنبھل تھا دھواں اس کے سانس کے ذریعے دماغ پر چڑ گیا اور پھر اس کے دماغ پر اندھیرے کی چادر سی پھیلتی چلی گئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا شاگل اس سے پہلے ہی گر چکا تھا جس وقت راست کو تین نے روشن دان سے جھانکا تو اس وقت عمران شاگل پر سٹین گن تانے کھڑا ہوا تھا کمرے میں دو افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جبکہ آٹھ مرد اور ایک عورت بھدپنے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے تھے شاگل کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا اس لیے وہ فوراں ہی سمجھ گیا کہ باقی لوگ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے میمبران ہوں گے اس نے ایک ہاتھ سے سلاکھوں کو تھامے رکھا اور دوسرا ہاتھ انتہائی پھرتی سے جیب میں ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بم تھا اس نے پھرتی سے اس کی پن دانتوں سے کھینچی اور پھر بم کو سلاکھوں کے درمیان سے اندر کمرے میں پھینک دیا بم کے گرتے ہی اس میں سے بھورے رنگ کا دھواں سا نکلا اور تیزی سے کمرے میں پھیلتا چلا گیا اور پھر چل نمہوں بعد ہی عمران اور شاگل دونوں ہی بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے راسپوتین کو جب ان کے بے ہوش ہونے کا اتمنان ہو گیا تو وہ تیزی سے واپس مڑا اور پھر سیریاں چھٹا ہوا پہلے کمرے میں آیا اور وہاں سے برامدے میں نکل آیا باہر مسلسل فائرنگ اور بم پھینکے جا رہے تھے ساوک اور اس کے ساتھیوں نے پوزشنیں سنبھالی ہوئی تھی ساوک اپنے آدمیوں کو اکٹھا کرو ہمیں کمرے سے ان قیدیوں کو نکالنا ہے راسپوتین نے دروازے کے قریب ہی ایک ستون کی آر میں موجود ساوک سے مخاطب ہو کر کہا اور ساوک کے حلق سے سیٹی کی تیز آواز نکلی اور پھر اس کے آدمیوں نے تیزی سے ساوک کی طرف سمٹنا شروع کر دیا البتہ دو آدمی مختلف پوزشنوں سے مسلسل فائرنگ میں مصروف رہے جبکہ باقی تین افراد فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے سمٹ کر ساوک اور راسپوتین کے قریب پہنچ گئے میرے پیچھے آؤ ہم نے فوراں ہی ان قیدیوں کو باہر نکالنا ہے راسپوتین نے کہا اور پھر راسپوتین ساوک اور تین مسلح افراد ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے دروازے تک پہنچ گئے راسپوتین نے جیم میں ہارڈ ڈال کر ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی پتری نکال لی اور پھر اسے جھک کر دروازے اور فرش کے درمیان معمولی سے رکھنے میں ڈال دیا جب آدھی پتری دروازے کے اندر چلی گئی تو راسپوتین نے پتری کے کنارے کو انگوٹھے کے ناخن کی مدد سے کریت کر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا پھر اپنے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا ساوک اور تینوں مسلح فراد نے بھی اس کی پیروی کی اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں ہی پہنچے تھے کہ اچانک نیچے ایک خولناک تھماکہ ہوا تھماکہ اس قدر شدید تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے پورا بلیک ہاؤس ہی اڑ گیا ہو آؤ اب جلدی کرو راسپوتین نے کہا اور ایک بار پھر وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے چلے گئے واقعی دروازے کے پٹ جڑ سے اکھڑ کر سیڑھیوں پر آگے رہے تھے اور اب وہ خلاسہ بن گیا تھا وہ دروازے پر پیر رکھتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئے پھر راسپوتین کے اشارے پر تین مسلح فراد اور ساوک نے ایک ایک آدمی کو اٹھا لیا جبکہ راسپوتین نے جھک کر خود بھی ایک پت بنے شخص کو کاندے پر ڈالا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے اب ان کے کاندے پر پانچ افراد لدے ہوئے تھے برامدے میں آ کر وہ سین کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس راستے کی طرف دوڑتے چلے گئے جدہ سے وہ داخل ہوئے تھے ان کے دو مسلح افراد بدستور بم پھینکنے اور فائرنگ کرنے میں مصروف تھے لیکن اب جوابی طور پر کوئی فائرنگ نہ ہو رہی تھی اور پھر جلد ہی وہ اس دروازے تک پہنچ گئے جس کی سرنگ سے وہ اندر داخل ہوئے تھے دوسرے لمحے وہ سرنگ میں دوڑتے ہوئے چٹان سے باہر آگئے جیسے ہی وہ باہر آئے دو مسلح افراد جو اس چٹان کے قریب ہی چھپے ہوئے تھے تیزی سے ان کے قریب آگئے ہیلیکوپٹر کہاں ہے راست پوتین نے پوچھا اس بڑی چٹان کی آڑ میں جناب آنے والے نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا انہیں ہیلیکوپٹر میں منتقل کر کے میرے ساتھ آؤ راست پوتین نے کہا اور اپنے کندے پر لدے ہوئے آدمی کو آنے والے کی طرف منتقل کر دیا دوسرے آدمی نے ساویک کے کندے پر لدہ ہوئے آدمی اٹھا لیا اور پھر وہ سب ہیلیکوپٹر کی طرف بھاگتے چلے گئے ساویک اور راست پوتین وہیں سرنگ کے دھانے پر ہی کھڑے رہے چل نہ ہوں بعد وہیں تینوں آدمی دوڑتے ہوئے واپس آئے اور ایک بار پھر وہ سرنگ میں داخل ہو گئے برامدے میں پہنچ کر انہوں نے پہلے کی طرح سہن پار کیا اور ایک بار پھر وہ روم نمبر فور میں پہنچ گئے اب کمرے میں شاگل اور دو لاشوں کے علاوہ ایک عورت اور چار مرد باقی رہ گئے تھے راست پوتین کا ساتھی شاگل کو اٹھانے کے لیے بڑھا ارے چھوڑ دو یہ مقامی سیکرٹ سروس کا چیف ہے راست پوتین نے کہا اور خود اس نے جولیا کو اٹھا کر کاندے پر لاد لیا اور اس کے ساتھیوں نے باقی چار افراد کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور ایک بار پھر وہ سیڑیاں تیہ کرتے ہوئے کمرے سے ہوتے ہوئے برامدے میں پہنچ گئے سابق نے وہاں پہنچتے ہی مخصوص انداز میں سیٹی بجائی اور پھر سہن پار کر کے وہ سب سرنگ کی طرف دوڑتے چلے گئے پھر جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ان کے دو اور ساتھی بھی جو مسلسل فائرنگ میں مصروف تھے سیٹی کی آواز سنتے ہی وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ سب سرنگ میں سے ہوتے ہوئے جلد ہی باہر چٹان پر آ گئے تھوڑی دیر بعد وہ سارے قیدیوں کو ہیلیکاپٹر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خود بھی ہیلیکاپٹر پر سوار ہو گئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکل چلو راسپوتین نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کا انجن سٹارٹ کیا اور دوسرے لمحے ہیلیکاپٹر تیزی سے پیزا میں بلند ہوتا چلا گیا مجھے امید نہ تھی کہ ہم اتنی آسانی سے اس قوفناک جگہ سے قیدیوں کو نکال لانے میں کامیاب ہو جائیں گے سابق نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بس اتفاق ہے کہ شاگل اور اس کے ساتھی اس وقت اسی کمرے میں موجود تھے اور یہ لوگ شاگل کے ساتھیوں کو میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر چکے تھے اس لیے میرا خیال ہے کہ بلیک ہاؤس کے آپریشن روم میں کوئی آدمی باقی نہ رہا تھا برنہ شاید ہم اتنی آسانی سے نہ نکل سکتے راسپوتین نے سر ہلاتے ہوئے کہا بس مجھے اپنے تین بہترین آدمیوں کا افسوس ہے سابق نے قدرے افسردہ لہجے میں کہا ہاں مگر یہ قربانیاں تو ہر مشن میں دینی ہی پڑتی ہیں راسپوتین نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا بس اب کدھر جانا ہے پائلٹ نے کافی بلندی پر پہنچنے کے بعد پوچھا پہلے زیرو پوائنٹ پر چلو یہ لوگ نہ جانے کس دوا کے ذریعصر ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں راستے میں ہی ہوش آ جائے اور ہمارے لئے کوئی مصیبت کھڑی کر دیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیرو ہاؤس پہنچ کر انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دوں راسپوتین نے کہا اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلیکوپٹر کا رخ بدلا اور پھر ہیلیکوپٹر خاصی تیز رفتاری سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے ہیلیکوپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا اور پھر ہیلیکوپٹر آہستہ آہستہ زیرو ہاؤس کے سین میں اترتا چلا گیا ساوک ان سب کو بلیک روم میں منتقل کر دو اور ڈاکٹر برمن سے کہو انہیں کم از کم چار پانچ کھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دیں میں ایک ضروری ٹرانس میٹر کال کر لوں راسپوتین نے ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر کر ساوک سے مخاطب ہو کر کہا اور ساوک کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا شاگل کو جب خوش آیا تو اس نے ہوش و حواس بحال ہوتے ہی تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کے موں سے ایک طویل سانس نکل گئی کمرے کا فولادی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے علاوہ باقی سب افراد غائب ہو چکے تھے شاگل کے ذہن میں آندیاں سے چل رہی تھی کیونکہ اس ساری واردات کو پوری طرح سمجھنا سکا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عمران کے ساتھی عمران اور سیکرٹ سرویس کے دوسرے عمران کو نکال کر لے جاتے تو یقیناً وہ شاگل کو جاتے ہوئے گولی مار دے تھے لیکن شاگل کو کچھ نہ کہا گیا تھا اس سے مسئلہ اس کے ذہن میں اور علج کیا تھا بہرحال سر جھٹکتا ہوا وہ اٹھا اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا دروازہ پار کر کے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا پھر جب کمرے سے باہر نکلا اٹھاتا اوپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ذہن میں آندھیاں سے چل رہی تھی کیونکہ جو عمارت اس کی نظر میں ناقابل تسخیر تھی اسے اتنی آسانی سے تسخیر کر لیا گیا تھا کہ جیسے وہ مٹی کا ایک گھروندہ ہو اوپریشن روم خالی پڑا ہوا تھا دیواروں پر نصف سکرینیں روشن تھی اور ہر طرف سرخ بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ روم نمبر 4 میں جاتے ہوئے 1136 کو ہمرا لے جانے کی بجائے یہیں اوپریشن روم میں چھوڑ جاتا تو نہ صرف یہ کہ مجرم اتنی آسانی سے نہ نکل سکتے تھے بلکہ انہیں آسانی سے گریفت میں بھی لیا جا سکتا تھا پورے بلیک ہاؤس میں مشینی نظام نصف تھا جسے یہیں کنٹرول روم میں بیٹھ کر ایک آدمی آسانی سے کنٹرول کر سکتا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اوپریشن روم خالی چھوڑ دیا گیا اور اس طرح آنے والے اپنا کام آسانی سے کرنے میں کامیاب ہو گئے شاگل کا چہرہ غصے خفت اور ندامت کے مارے سرخ پڑا ہوا تھا اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر وہ علا حکام کو بلیک ہاؤس کے بارے میں کیا ریپورٹ دے بہرحال اس نے سب سے پہلے اس راستے کو چیک کیا جس سے آنے والے بلیک ہاؤس میں داخل ہوئے تھے اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خفیہ سرنگ کو کسی سائنسی ذریعے سے نہ صرف کھولا گیا تھا بلکہ اس میں موجود جدید نین چیکنگ نظام کو بھی ناکارہ کر دیا گیا تھا کافی دیر وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر وہ لوگ کون تھے جو اتنے جدید نظام کو اس طرح ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اچانک اسے خیال آیا کہ جو لوگ یہاں سے قیدیوں کو لے گئے ہیں وہ لازمن ٹرانس میٹر پر کسی نہ کسی کو پیغام دیں گے چنانچہ اس نے تیزی سے ایک مشین کا بٹن آن کر دیا یہ مشین پورے دارالحکومت میں ہونے والی ٹرانس میٹر کارل کو نہ صرف کیچ کر لیتی تھی بلکہ کارل کے مرکز کی نشاندہی بھی کر دیتی تھی شاگل نے جیسے ہی مشین آن کی تو اچانک وہ ٹرانس میٹر پر ہونے والی کال سن کر چونک پڑا ہیلو ہیلو راسپودین سپیکنگ اوور کوئی بھاری آواز میں بار بار یہ فکرہ دھورا رہا تھا زبان رو سیاہی تھی اس لیے شاگل یہ آواز سن کر چونکا تھا ییس کوبرا سپیکنگ فرام دس اینڈ اوور چل نمہوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور شاگل کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے کیونکہ وہ نہ صرف کرنل ہیلگارڈ کا لہجہ پہچانتا تھا بلکہ وہ اس کے اس نام سے بھی اچھی طرح واقف تھا کرنل آپ کے لئے خوش کبری آپ نے جو مشن مجھے سومپا تھا میں اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں اوور راسپودین نے فخریہ لہجے میں کہا اوہ ویری گوڈ کون کون ہاتھ آیا ہے اوور کرنل ہیلگارڈ کے لہجے میں نمائیہ خوشی موجود تھی کرنل بس کچھ قسمتی ہی کہیے کہ تقریباً پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم ہی میرے قبضے میں ہے اس میں نو مرد اور ایک عورت ہے اوور راسپودین نے جواب بیا اوہ یہ سب اکٹھے ہی قابو آگئے وہ کس طرح اوور کرنل ہیلگارڈ نے چونگتے ہوئے پوچھا دراصل ہوا اس طرح کہ جیسے ہی آپ نے مجھے یہ مشن سومپا میں نے سوچا کہ مقامی سیکرٹ سرویس کے چیف کی ٹرانس میٹر کالنج چیک کی جائیں شاید وہاں سے کوئی کلیو مل جائے اور اتفاق سے این اس وقت سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل کو یہ اطلاع دی گئی کہ پولیس نے جن چھ مردوں اور ایک عورت کو کابو کیا ہے اس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے اور پھر مجھے یہ بھی بتا چل گیا کہ وہ ان سب کو لے کر خفیہ آڈے بلیک ہاؤس جا رہا ہے سو ناچہ میں نے اپنی ٹیم کے میمبروں سمیت ہیلیک آپٹر وہاں ریٹ کیا بلیک ہاؤس کا نقشہ ہماری برانچ میں موجود تھا اس سے خفیہ راستے کا علم ہو گیا جب ہم وہاں پہنچے تو ایک ہیلیک آپٹر کے ذریعے ان پہاڑوں پر بم پھینکے جا رہے تھے یہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا کوئی دوسرا گروپ تھا پھر ہیلیک آپٹر تباہ ہو گیا اور تین افراد پیرا شروٹ کے ذریعے پہاڑوں پر اتر گئے جہاں سے شاید انہیں بے ہوش کر کے اندر لے جایا گیا خفیہ راستے میں جو چیکنگ کمپیوٹر نصب دے وہ چونکہ ہماری حکومت نہیں سپلائی کیے تھے سب قیدی ایک ہی کمرے میں مل گئے وہاں شاگل بھی موجود تھا چنانچہ میں نے زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کا بم مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا اور پھر ہم آسانی سے سب قیدیوں کو باہر نکال لائے اوور راست پوتین نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن بلیک ہاؤس میں تو بہت محافظ موجود ہوتی ہیں اوور کرنل ہیلگار نے تشریف برے لہجے میں کہا جی ہاں خاصے لوگ تھے اس لئے وہاں فائرنگ کرنی پڑی اور بم پھینکنے پڑے میرے بھی تین آدمی ضائع ہو گئے ہیں لیکن وہاں موجود تقریباً بیس افراد ختم ہو گئے ہیں صرف شاگل ہی زندہ بچا ہے کیونکہ جب ہم واپس آئے تو وہاں کسی نے مضاحمت نہیں کی اوور راست پوتین نے جواب دیا او ویری گوڈ تم نے عظیم ترین کامیابی حاصل کی ہے اب ایسا کرو کہ ان قیدیوں کو دینجر لینڈ پہنچا دو اور ہاں تم نے خام کھا شاگل کو زندہ چھوڑ دیا ایک آدھ گولی اس کے سینے میں بھی پار کر دینی تھی اوور کرنل ہیلگار نے کہا میں نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس سے ہماری کوئی براہ راز دشمنی تو نہیں تھی قیدی بے ہوش ہیں اور میں انہیں ہیلیکاپٹر میں لے کر ابھی آ رہا ہوں آپ وہاں انتظامات کر لیجئے اوور راست پوتین نے جواب دیا ٹھیک ہے تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے پہن جاؤ کوڑ کوبرا ہوگا اوور کرنل ہیلگار نے کہا اوکے اوور اینڈ آل راست پوتین نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی شاگل خاموش بیٹھا دانتوں سے ہنٹوں کو کچل رہا تھا اب تمام سیچویشن اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی یہ سارا چکر کرنل ہیلگار نے چلایا ہے وہ خود تو سامنے نہیں آیا اس نے اپنی کسی ٹیم سے یہ کام کرایا ہے اور نہ صرف بلیک ہاؤس تباہ کر دیا گیا ہے بلکہ قیدیوں کو بھی وہ لے گئے ہیں وہ کافی دیر تک بیٹھا کرنل ہیلگار سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہا لیکن کوئی تجویز سمجھ میں نہ آ رہی تھی ایک بار تو اس کے جی میں آئی تھی کہ وہ اپنی ٹیم لے کر ڈینجر لینڈ پر چڑھ دوڑے لیکن بھی اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس طرح اس کے اپنے ہی ملک کا نقصان ہوتا اور دوسری بات یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والا یہ عظیم معاہدہ بھی خطرے میں پڑھ سکتا تھا چنانچہ اس نے سوچ سوچ کر آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس ساری سیچویشن کو وزیراعظم کے نوٹس میں لے آئے اور پھر وہ جیسے ہدایات دیں ویسے ہی کیا جائے چنانچہ اس نے ٹرانس میٹر پر وزیراعظم کی خصوصی ایمرجنسی فریکنسی سیٹ کی اور پھر کارل کرنی شروع کر دی چن لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا یس پرائم منسٹر ایمرجنسی کالنگ یونٹ اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا چیف آف سیکر سرویس شاگل سپیکنگ ایٹیز ایمرجنسی اوور شاگل نے جواب دیا ایک منٹ ہولڈ کیجئے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چن لمحوں بعد وزیراعظم کی آواز ٹرانس میٹر پر اُگری یس اوور وزیراعظم نے بابکار لہجے میں کہا شاگل بول رہا ہوں جناب ایک اہم بات ہو گئی ہے سر پاکیشہ سیکر سرویس کے میمبران ماہرین اثار قدیمہ کے روپ میں کافرستان میں داخل ہوئے تھے ہمیں اطلاع مل گئی تو ہم نے انہیں گرفتار کر لیا اور مزید پوچھ گچ کے لیے میں ان سب کو بلیک ہاؤس لے آیا لیکن کرنل ہیلگارڈ کے آدمیوں نے بلیک ہاؤس پر حملہ کر دیا اور ایک خفیہ راستے میں نصب روسیائی چیکنگ کمپیوٹروں کو مشین سے ناکارہ کر کے اندر داخل ہوئے اور سب محافظوں کو ہلاک کر دیا بلیک ہاؤس کو تباہ کر دیا اور ان قیدیوں کو لے اڑے اوور شاگل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر شاگل ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے اوور مزیراعظم کی حیرت بھری آواز سنائی دی اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں شاگل کی بات پر ذرا بھر بھی یقین نہ آیا ہو جناب ثبوت میرے پاس موجود ہے میں نے ابھی ابھی ان کی ایک ٹرانس میٹر کال ٹیپ کی ہے جس میں انہوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے یہ تمام تفصیلات بتائی ہیں آپ روسیائی زبان آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اس لئے جناب میں ٹیپ آن کر دیتا ہوں ٹیپ کرنے کا سسٹم موجود تھا اس لئے راسپوتین اور کرنل ہیلگارڈ کی تمام بات چیت ٹیپ ہو گئی تھی بٹن آن ہوتے ہی ٹیپ شروع ہو گئی اور شاگل نے ٹرانس میٹر کا مائک ٹیپ کے سامنے رکھ دیا جب ٹیپ ختم ہو گئی جب ٹیپ ختم ہو گئی تو اس نے بٹن آف کرتے ہوئے کہا سر آپ نے تفصیل سن لی اوور شاگل نے کہا ہاں میں نے پوری تفصیل سن لی ہے یہ بہت بڑی واردات ہے اور اس کے سیاسی نقصانات بھی نکل سکتے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ یہ ٹیپ مجھے بھجوا دیجئے میں روسیا کے وزیراعظم سے بات کرتا ہوں اوور وزیراعظم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا بہتر جناب اب میرے لیے کیا حکم ہے یہ لوگ ان قیدیوں کو ڈینجر لینڈ لے جا رہی ہیں اور یہ قیدی انتہائی خطرناک ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ کوئی واردات کر دیں اوور شاگل نے کہا ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے بہرحال اب وزیراعظم روسیا سے بات چیت کے بعد ہی کوئی لائح عمل سوچا جا سکتا ہے ہم ڈینجر لینڈ میں مداخلت بھی نہیں کر سکتے آپ ٹیپ فوری طور پر مجھے بھجوا دیں اور بلیک ہاؤس کی مرمت وغیرہ کرا لیں تاکہ اسے دوبارہ کام کے قابل بنایا جا سکے میں ٹیپ ملتے ہی فوری طور پر وزیراعظم روسیا سے رابطہ قائم کرتا ہوں اوور وزیراعظم صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا بہتر جناب میرے لائک کوئی خدمت ہو تو میں ہر وقت تیار ہوں گا اوور شاگل نے کہا ٹھیک ہے اوور اینڈ آل وزیراعظم صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور شاگل نے اکمینان کا طویل سانس لیا اس کے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کال ٹیپ نہ ہوتی تو وزیراعظم صاحب کبھی اس کی بات پر یقین نہ کرتے گو سے علی مران اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ سے نکل جانے کا بڑا افسوس تھا کیونکہ وہ ان سے اپنی حسرت کے مطابق انتقام نہ لے سکا تھا لیکن بہرحال اب وہ مطمئن تھا کہ کم از کم اس کی کارکردگی تو وزیراعظم کی نظروں میں آ گئی اور پھر وہ ٹیپ وزیراعظم صاحب کو بھیجوانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا کرنل ہیلگارڈ کا چہرہ مسرر سے پھٹا پڑ رہا تھا اس نے نہ صرف شاگل پر مکمل فتح حاصل کر لی تھی بلکہ اب وہ کیجی بی کے چیف پر بھی اپنی کارکردگی کا سکہ بٹھا سکتا تھا اور سب سے ہم بات یہ تھی کہ وہ علی مران سے بھی انتقام لے سکتا تھا کیونکہ تین چار سال قبل وہ ایک مشن کے سلسلے میں پاکیشیا گیا تھا تو امران نے نہ صرف اس کا مشن ناکام کر دیا تھا بلکہ اس کی پورے ٹیم ماری گئی تھی اور وہ خود بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکل سکا تھا اور تب ہی سے کیجی بی میں اس کا ریکارڈ خراب ہوا تھا اور اسے فیلڈ سے نکال کر انتظامی عودوں پر لگا دیا گیا تھا اور اب اس طرح وہ امران سے بدلہ لے کر چیف پر یہ بھی ثابت کر سکتا تھا کہ وہ ناکارہ نہیں ہوا بلکہ اب بھی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے اس نے قیدیوں کے لیے ایک کمرے میں خصوصی انتظامات کرائے تھے اور اب وہ خود جزیرے کے ہیلیکاپٹر پر کھڑا راسپوتین کا انتظار کر رہا تھا اور پھر چل نمہ بعد اسے اطلاع ملی کہ راسپوتین قیدیوں کو لے کر ہیلیکاپٹر کے ذریعے جزیرے کے قریب پہنچ چکا ہے تو کنل ہیلگارڈ نے پرانس میٹر پر خود اس سے رابطہ قائم کیا اور جب اس کی پوری دنہ تسلی ہو گئی کہ آنے والا راسپوتین ہی ہے تو اس نے ہیلیکاپٹر کو جزیرے کے ہیلیکاپٹر پر اترنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیلیکاپٹر پر پچاس کے قریب مسلح فوجی موجود تھے چل نمہ بعد ہیلیکاپٹر دور سے آتا دکھائی دیا اور کرنل ہیلگارڈ خوشی سے ہاتھ ملنے لگا اسے دراصل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اتنی خطرناک ٹیم پر کابو پایا جا سکتا ہے ہیلیکاپٹر چل نمہ ہیلی پیڈ کے اوپر معلق رہا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا آیا جیسے ہی ہیلیکاپٹر کے پیڈز زمین پر لگے دروازہ کھلا اور راسپوتین اچھل کر باہر آ گیا کرنل ہیلگارڈ تیزی سے راسپوتین کی طرف بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر راسپوتین کو سینے سے لگا لیا راسپوتین تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کرنل ہیلگارڈ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں جناب بہرحال میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے آپ قیدیوں کو سنبھال لیں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے راسپوتین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرنل ہیلگارڈ نے ہیلی پیٹ پر موجود مسلح افراد کو احکامات دینے شروع کر دیے اور فوجی تیزی سے ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھے چل نمہ بعد انہوں نے ہیلیکاپٹر کے اندر بے ہوش پڑے ہوئے نو مردوں اور ایک عورت کو باہر نکال لیا اور پھر انہیں کندوں پر لات کر وہ تیزی سے ایک طرف بڑھتے چلے گئے اب آپ کا ان قیدیوں کے بارے میں کیا پروگرام ہے راسپوتین نے پوچھا میں انہیں سسکا سسکا کر ماروں گا ان کی بوٹی بوٹی یہ لہرہ کر دوں گا کرنل ہیلگارڈ نے سر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سائنسی لحاظ سے اہم ترین اڈا بن رہا ہے بڑے انتظامات ہیں راسپوتین نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں کہا ہاں راسپوتین یہاں خوفناک سولر میزائلوں کا اڈا بنایا جا رہا ہے اس اڈے سے ہم پورے خطے کو کنٹرول کر سکیں گے اور خاص طور پر پاکیشیا تو مکمل طور پر ہماری گرفت میں آ جائے گا کرنل ہیلگارڈ نے جواب دیا سولر میزائل پھر تو واقعی بہت خوفناک منصوبہ ہے راسپوتین کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا تمہیں اگر شوق ہو تو میں تمہیں پورا اڈا دکھا دوں اور دیکھنا میں نے اس کی حفاظت کا کیا کیا انتظام کر رکھا ہے کرنل ہیلگارڈ نے اس کے اشتیاق کو بھامتے ہوئے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنی کچھ قسمتی سمجھوں گا راسپوتین نے جواب دیا آؤ پھر پہلے تمہیں اڈے کی سیر کرا لاؤں کرنل ہیلگارڈ نے کہا اور وہ اسے لے کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا دائیں طرف ایک سرونگ زمین کے اندر جا رہی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا کرنل ہیلگارڈ اور راسپوتین اس سرونگ میں داخل ہو گئے سرونگ کا ایک ستام ایک اندر شیشے کے بنے ہوئے دروازے پر ہوا جس کے اوپر سرخ رنگ کا ایک بلب جل رہا تھا کرنل ہیلگارڈ نے دروازے کے اوپر اپنی انگلی سے بیگ ہا نشان بنایا اور پھر اس کے نیچے انگلی سے تین لکیریں ڈال دی جیسے اس کی انگلی نے تیسری لکیر ڈال دی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے دروازہ ایک کمرے میں کھلتا تھا ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد کمرے کی چھت پر مختلف رنگوں کی روشنیاں جل ملانے لگیں اس کمرے میں میک اپ چیک ہوتا ہے کسی قسم کا بھی میک اپ ہو مشینوں سے چیک کر لیتی ہے کرنل ہیلگارڈ نے راسپتین سے مخاطب ہو کر کہا اور راسپتین نے اس بات میں سر ہلا دیا جل نمہوں بعد کمرے میں سبز رنگ کی روشنی جل اٹھی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا کمرہ رکا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں ایک ہال میں داخل ہو گئے جہاں بیس پچیس آدمی کام میں مصروف تھے بڑی بڑی دیوہیکل مشین تیزی سے کام کر رہی تھی اور ہال میں دس بڑے بڑے میزائل رکھے ہوئے تھے اور انہیں مشینوں کے ذریعے سیٹ کیا جا رہا تھا اچھا تو یہ ہے وہ سولر میزائل راسپتین نے میزائلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سب فراڈ ہے راسپتین یہ میزائل سب کھوکلے ہیں کھلونے ہیں اصل اڈا اس کے نیچے موجود ہے کرنل ہیلگارڈ نے راسپتین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا ارے کمال ہے واقعی بہت شاندار منصوبہ ہے اگر کوئی یہاں تا کہا بھی جائے تو اس کو اصل اڈا سمجھ بیٹھے گا راسپتین نے حیرت برے انداز میں کہا ہاں اسی لئے یہ بنایا گیا ہے تاکہ اگر بفرض محال اسے تباہ کر بھی دیا جائے تو اصل اڈے کو کوئی نقصان نہ پہنچے آؤ میرے ساتھ کرنل ہیلگارڈ نے کہا اور پھر وہ اسے لے کر بائیں طرف والی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا دیوار کے قریب پہنچ کر کرنل ہیلگارڈ نے دیوار پر اپنی انگلی رکھی اور پھر اسے مقصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تین چار بار اسے حرکت دینے کے بعد اس نے انگلی اٹھائی اور اس کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی اس دیوار کو صرف چند لوگوں کے انگلیوں کے مقصوص نشان سے ہی کھولا جا سکتا ہے کرنل ہیلگارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور راسپتین نے سر ہلا دیا دیوار کے خلا سے گزر کر وہ ایک سرنگ میں چلتے گئے سرنگ کا اختتام ایک بار پھر پہلے کی طرح اندھے شیشے کے دروازے پر ہوا کرنل ہیلگارڈ نے شیشے پر انگلی سے مقصوص انداز میں دستک دی تو جیسے شیشے کی دوسری طرف سے پردہ سا ہٹتا چلا گیا اب شیشے کی دوسری طرف نظر آنے لگیا یہاں بھی ایک بہت پڑا ہال تھا جس میں بڑی بڑی مشینیں کام کر رہی تھی اور سفید لباس پہنے چالیس کے قریب آدمی ان مشینوں پر مسلسل کام کر رہے تھے یہ وہ اصلا لڈا ہے چونکہ اس میں صرف مقصوص افراد ہی جا سکتے ہیں اس لیے اسے یہی سے ہی دیکھ لو کرنل ہیلگارڈ نے کہا اور راسپتین چل نمہ گوھر سے دیکھتا رہا بہت خوب واقعی بڑے زورشور سے کام ہو رہا ہے راسپتین نے سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا اب چلو ان قیدیوں کی خبر لیں کرنل ہیلگارڈ نے واپس مڑتے ہوئے کہا کیا وہ کسی اور سائیڈ میں ہیں راسپتین نے پوچھا اس اڈے سے ہٹ کر ایک وسیع زیر زمین عمارت ہے جہاں میں نے انہیں رکھنے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں کرنل ہیلگارڈ نے کہا اور راسپتین سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر بار کسی نئی جگہ پر ہی آنکھ کھلتی ہے عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ سب ایک بڑے ہال نمہ کمرے کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے کمرے کی دیواریں شفاف شیشوں کی بنی ہوئی تھی اور تین اطراف میں مسلح فوجی کتار باندے کھڑے نظر آ رہے تھے جبکہ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں مقلب مشینیں نصب تھی کمرے کے درمیان میں ایک میز کے اردگرد چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی یہ فوجی تو روسیہ ہی ہیں میرے خیال میں ہم اس وقت کیجی بی کے قبضے میں ہیں نوٹران نے زبان کھولتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا عمران صاحب آخر ہم کہاں تک اس طرح بے ہوش ہو کر لدے پھڑتے رہیں گے صفدر نے جنجلاتے ہوئے لہجے میں کہا جب تک جولیا میرے ساتھ شادی پر زمن نہیں ہو جاتی بارات تو چلتی ہی رہے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے بجائے جواب دینے کے مو دوسری طرف کر لیا اس کے چہرے پر بےپنا سنجیدگی تھی اور مسلسل خاموشی تھی اسے شاید خطرناک سیچویشن کا سب سے زیادہ احساس تھا پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا اچانک مشینوں والے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے عمران اور اس کے ساتھی چونکر شیشے کے دوسری طرف انہیں اندر داخل ہوتے دیکھنے لگے ارے یہ تو کرنل ہیلگارڈ ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کرنل ہیلگارڈ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں وہی کرنل ہیلگارڈ جس سے مشن سٹار ویک میں مقابلہ ہوا تھا عمران نے جواب دیا وہ دونوں آدمی میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئے اور پھر ان میں سے ایک نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا آپ لوگوں کو ہوش آ گیا دوسرے لمحے حال میں کرنل ہیلگارڈ کی آواز گونج اٹھی تمہاری موجودگی میں ہوش کیسے آ سکتا ہے کرنل ہیلگارڈ عمران نے جواب دیا اوہ عمران تم بھی ان میں شامل ہو ویری گوڈ راسپوتین تم نے کمال کر دیا اب سمجھ لو ہم نے پاکیشہ سکر سرویس پہ مکمل فتح حاصل کر لی ہے کرنل ہیلگارڈ نے کرسی پر اچھلتے ہوئے کہا اس کا چیرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا اس نے شاید عمران کو اس کے لہجے سے پہچان لیا تھا مگر ہم تو شاگل کی قیل میں تھے یہ تم نے ہمیں کیسے دعوت دے دی عمران نے کہا یہ کارنامہ راسپوتین نے سن انجام دیا ہے وہ تم سب کو بلیک ہاؤس سے نکال لائے ہے اور اب تم ڈینجر لینڈ میں موجود ہو وہی ڈینجر لینڈ جسے تباہ کرنے کا مشن لے کر تم یہاں آئے تھے اور اب تمہاری کبریں ڈینجر لینڈ میں ہی بنیں گی کرنل ہیلگارڈ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا چلو اچھا ہوا دشمنوں کی قید سے نکل کر دوستوں میں تو آئے لیکن کرنل یہ درمیان میں شیشے کی دیوار کیوں ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم سے گلے ملوں مگر یہ نام اراد شیشے کی دیوار امران نے آشکوں کے سے انداز میں کہا میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں امران تم نے پہلے تو مجھے شکست دی تھی لیکن اب اس شکست کا بدلہ میں تمہاری بوٹی بوٹی الہدہ کر کے لوں گا کرنل ہیلگارڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اس ملک میں تو تمام کسائے ہی بستے ہیں جہاں جاؤ ہر شخص بوٹیاں کرنے کی بات کرتا ہے اور تم کرنل کسائی واہ واہ مار دوں گا مگر تمہاری موجودگی کا ہر لمحہ خطرناک ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ جلد از جلد موت کے سفر پر روانہ ہو جاؤ کرنل ہیلگارڈ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے موضوع بدل دیا اور پھر اس کا ہاتھ میز کے ایک کنارے کی طرف بڑھتا چلا گیا سنو کرنل ہیلگارڈ تم شاید کسی غلط فہمی میں مطلع ہو علی امران اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہیں تم نے اچھا کیا کہ ہمیں ڈینجر لینڈ میں خود ہی بلا لیا مرنہ خوام کھا یہاں داخل ہونے کے لیے ہمیں پاپ پڑ بیلنے پڑتے ایک بات ذہن میں بٹھا لوں ڈینجر لینڈ اس وقت آتش فشان کے دھانے پر موجود ہے تمہارا یہ جو آدمی ہمیں لے آیا ہے اس نے ہماری تلاشی لینے کی زحمت گوارہ نہیں کی اس لیے تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کیا کیا چیز موجود ہے امنان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرنل ہیلگارڈ کا ہاتھ تیزی سے واپس ہو گیا تم نے ان کی تلاشی نہیں لی راسپوتین کرنل ہیلگارڈ راسپوتین سے مخاطب ہو کر بولا اس کے لہجے میں بےپنا سنجیدگی تھی لی تو نہیں دراصل مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا بیسے میرے خیال میں یہ شخص خوام کھا میں ڈرا رہا ہے ڈینجر لینڈ کوئی مٹی کا ڈھیر تو نہیں کہ یوں ہی تباہ ہو جائے گا راسپوتین نے کہا اوہ تم اس شیطان کو نہیں جانتے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا مجھے پہلے اس کی مکمل تلاشی لینی ہوگی کرنل ہیلگارڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبا نکال کر میز پر رکھ دیا میز کی دراز بند کر کے اس نے ڈبے پر لگی ہوئی ناپ کو دائیں طرف گھومیا اور پھر ناپ کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو دبا دیا بٹن دبتے ہی ہال کی دیواروں سے جیسے دھوان سا پھوٹ پڑا سنہرے رنگ کا دھوان اور دھوان تیزی سے ہال میں پھیلتا چلا گیا اور دوسرے لمحے ہال میں موجود افراد یوں فرش پر گرنے لگے جیسے پکے ہوئے آم درخت سے گرتے ہیں عمران سب سے آخر میں نیچے گرا دھوان چل لمحے ہال میں چکراتا رہا اور پھر تیزی سے غائب ہوتا چلا گیا آؤ راسپوتین پہلے ان کی تلاشی لے لیں اب یہ میری مرضی کے بغیر ہوش میں نہیں آ سکتے کرنل ہیلگار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی کمرے کی چاروں دیواریں سرڑ کی تیز آوازیں نکالتی ہوئیں چھت میں غائب ہو گئیں اور تینوں اطراف میں کھڑے ہوئے فوجی تیزی سے قدم بڑھا کر ہال میں داخل ہو گئے وہ سب بڑے چکننے انداز میں بے ہوش ہونے والوں کے سروں پر کھڑے تھے ادھر کرنل ہیلگار اور راسپوتین بھی ہال میں داخل ہو گئے کرنل ہیلگار کے چیرے پر بے اپنا سنجید ہی تھی راسپوتین تم خود ذرا عمران کی تلاشی لو یہ بہت بڑا شیطان ہے اس لیے عام آدمی اس کے لباس کی خفیہ جیبیں تلاش نہ کر سکے گا کرنل ہیلگار نے راسپوتین سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے راسپوتین نے جواب دیا اور پھر خود تیزی سے پرش پر پڑے ہوئے عمران پر جھک گیا تمام فوجیوں اور کرنل ہیلگار کی نظریں راسپوتین اور عمران پر جمی ہوئی تھی اور ہال کمرے میں مکمل سکوت تاری تھا راسپوتین کے ہاتھ تیزی سے عمران کی جیبوں میں رینگ رہے تھے اور پھر اچانک وہ چونگ پڑا دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بلب تھا یوں لگتا تھا جیسے زیرو کا چھوٹا بلب ہو بلب کا شیشہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا اور اس کے اندر روشنیاں سی کوند رہی تھی یہ کیا ہے کرنل ہیلگار نے چونگ کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا معلوم نہیں کوئی خطرناک چیز ہی لگتی ہے راسپوتین نے اس بلب کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اسے مجھے دو میں اسے لیبارٹری میں بیجتا ہوں تاکہ سائنس دان اسے اچھی طرح چیک کر لیں کرنل ہیلگار نے بلب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور راسپوتین نے بلب کرنل ہیلگار کی طرف بڑھا دیا مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا راسپوتین نے بلب چھوڑ دیا اور بلب اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا نیچے فرش پر جا گیا وہ سب یوں چونگ کر پیچھے ہٹے جیسے ہال میں ایٹم بم پھٹ پڑا ہو بلب نیچے گرتے ہی ہلکے سے دھماکے سے ٹوٹ گیا اور اس کے پرزے ادھر ادھر بکھر گئے بلب کی اندر کچھ بھی نہ تھا ارے یہ تو عام سا بلب ہے راسپوتین نے کہا ہاں معلوم تو بڑی خوفناک چیز ہو رہا تھا مگر ہوا کچھ بھی نہیں کرنل ہیلگار نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں اور کچھ سلاش کرتا ہوں راسپوتین تیزی سے دوبارہ فرش پر پڑے عمران پر چھکا اور ابھی وہ پوری طرح جھکا بھی نہ تھا کہ اچانک کمرے میں کھڑے ہوئے فوجی بیق وقت دھڑام سے نیچے فرش پر آگرے کنل ہیلگار بھی لہراتا ہوا فرش پر گر چکا تھا اور راسپوتین تیزی سے اٹھ کڑا ہوا وہ واحد آدمی تھا جو بے ہوش نہ ہوا تھا کیا کام ہو گیا مسٹر راسپوتین اچانک عمران نے آنکھیں کھول کر اٹھتے ہوئے کہا یس سر ٹھیک تھاک ہو گیا راسپوتین نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں رواب دیا اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی ناک کو چھٹکی سے پکڑا اور پھر اس نے اس طرح ناک کو چھٹکا دیا جیسے کسی کو چھینک آتی ہو اور اس کے ناک کے دونوں نتنوں سے دو چھوٹے چھوٹے کوق کے ٹکڑے باہر آگرے راسپوتین نے بھی عمران جیسا عمل دھورایا اور اس کی ناک سے بھی کوق کے ٹکڑے باہر آ پڑے کوق پر سرخ رنگ کی دوائی سی لگی ہوئی تھی تم ان میں سے سات فوجیوں کی یونیفورم اتارو میں اتنے میں ممبروں کو ہوش میں لے آؤں عمران نے راسپوتین سے مخاطب ہو کر کہا اور راسپوتین سر ہلاتا ہوا تیزی سے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فوجیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی اور پھر اس کا ڈھکن کھول کر اس نے باری باری ہر ممبر کی ناک سے لگانا شروع کر دیا چل نمہوں بعد ہی وہ سب ہوش میں آ چکے تھے سب سے آخر میں جولیا ہوش میں آئی وہ سب آنکھے پھاڑے پرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فوجیوں کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی نظروں میں شدید حیرت ابر آئی جب انہوں نے کرنل ہیلگارڈ کے ساتھی راسپوتین کو ان فوجیوں کی وردیاں اتارتے دیکھا حیران ہونے کی ضرورت نہیں راسپوتین کے میک اپ میں فیصل جان ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب میمبروں کے چہروں پر خوشگوار سی مسکراہت تیر گئی فیصل جان مگر یہ سب تبدیلی ہوئی کیسے کیا ابھی نوٹران نے پوچھا ارے نہیں جب ہمیں راسپوتین بلیک ہاؤس سے نکال کر اپنے اڈے پر لے گیا تو مجھے ہوش آ گیا اس وقت راسپوتین کنل ہیلگارڈ کو ٹرانس میٹر کال میں مصروف تھا اور کال اس کمرے سے ملکہ کمرے سے کی جا رہی تھی جہاں ہم سب پڑے ہوئے تھے چنانچہ اس کال سے ہر چیز واضح ہو گئی اور پھر میں نے بڑے اتمنان سے راسپوتین کو تو دوسری دنیا کے سفر پر روانہ کر دیا اور چونکہ راسپوتین کا قدو کامت فیصل جان سے مطابقت رکھتا تھا اس لیے میں نے فیصل جان کو ہوش ملا کر اس پر راسپوتین کا میک اپ کر دیا اور اس کے بعد فیصل جان راسپوتین کے روپ میں ہم سب کو لے کر یہاں ڈینجر لینڈ پہنچ گیا یہاں مجھے معلوم تھا کہ کنل ہیلگارڈ ضرور ہمیں کسی کمرے میں قید کر کے تشدد کرے گا اس لیے میں نے سائم کالورائیڈ گیس ولب کے مطلق اچھی طرح فیصل جان کو سمجھا دیا تھا اور اس ولب کی مدد سے فیصل جان سب کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس گیس میں یہ خصوصیت ہے کہ پہلے پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور دو منٹ بعد اپنا اثر دکھاتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی کو سملنے کا موقع نہیں ملتا اور سب بیق پکتی بے ہوش ہو جاتی ہیں بہرحال فیصل جان نے اپنا کردار اتنی خوبی سے سر انجام دیا کہ کنل ہیلگارڈ کو اس پر ہلکا سا بھی شک نہیں ہی ہو سکا امران نے پوری سیچویشن تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا اور سب نے کھل کر فیصل جان کو داد دینی شروع کر دی کیونکہ انہیں آخر تک ذرا سا بھی شک نہ ہو سکا کہ راسپودین کے میک اپ میں فیصل جان ہے اب تم سب لوگ ان فوجیوں کی وردیاں پہن لو میں کنل ہیلگارڈ کا میک اپ کر لیتا ہوں تاکہ اڈے کی تباہی کی کاروائی شروع کی جا سکے امران نے کنل ہیلگارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں نے کنل ہیلگارڈ کے سامنے اشتیاد ظاہر کر کے اڈے کی تمام تفصیلات معلوم کر لی ہیں فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ذرا کنل ہیلگارڈ بن جاؤں پھر تفصیلات تیہ کر لیتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب لوگ تیزی سے لباس اور میک اپ تبدیل کرنے میں مصروف ہو گئے صرف جولیا اپنے اصل لباس میں بیٹھی ہوئی تھی ظاہر ہے وہاں کوئی عورت تو موجود نہ تھی جس کا میک اپ وہ کرتی شاگل نے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق راسپوتین اور کنل ہیلگارڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ انہیں بجوا دیا گو وزیراعظم نے اسے خاموش بیٹھے رہنے کی ہدایات کی تھی لیکن شاگل کے دل میں پنکھے لگے ہوئے تھے وہ کنل ہیلگارڈ کے ہاتھوں اس شکست پر بہت بیچین تھا اس کا جیچ آ رہا تھا کہ خود ہی جا کر ڈینجر لینڈ پر بمباری کر دے لیکن وہ مجبور تھا اڈہ اس کے اپنے ہی ملک کا تھا لیکن اس کے باوجود کنل ہیلگارڈ سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا اور ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور وہ چونگ پڑا وہ چل لمحے بیٹھا سوچتا رہا پھر وہ تیزی سے اٹھا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا بلیک ہاؤس سے نکل کر وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا اور بلیک ہاؤس کی دوبارہ مرمت کے لیے اس نے آدمی بچوا دیا تھے اندرونی کمرے میں آ کر اس نے دیوار میں نصب ایک الماری کھولی اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا منفرد ساکھ کا ٹرانس میٹر باہر نکال لیا یہ ٹرانس میٹر انتہائی جدید رین ایجاد تھا اور کے جی بی کے چیف نے ایک بار اسے یہ ٹرانس میٹر ذاتی طور پر تحفے میں دیا تھا اس کے دو سیٹ تھے ان میں یہ خوبی تھی کہ ان پر ہونے والی کال کو کوئی بھی ٹرانس میٹر چیکنگ مچین پکڑ نہیں سکتی تھی شاگل ٹرانس میٹر اٹھا کر دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گیا یہ اس کے ہیڈکوارٹر کا آپریشن روم تھا جہاں سے وہ پوری آرگنائزیشن کو کنٹرول کرتا تھا اسے دراصل اچانک ہی بلیک سٹار گروپ کا خیال آ گیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ جو حربہ کرنل ہیلگارڈ نے اس پر استعمال کیا ہے کیوں نہ وہی حربہ کرنل ہیلگارڈ پر ہی استعمال کیا جائے بلیک سٹار گروپ کافرستان کے خفیات انظیم تھی جس کے ذمہ صرف بڑی بڑی گیر ملکی حکومتوں کے سربراہوں یا اہم غیر ملکی شخصیتوں کا قتل اور ان کا اغواہ شامل تھا حکومت جب بھی کسی ملک کے سربراہ کا قتل کرانا چاہتی یا کسی غیر ملکی اہم شخصیت کو اپنے مقاصد کے لیے اغواہ کرنا مقصود ہوتا وہ اس تنظیم کو حرکت میں لیاتی اور اس طرح خود علیدہ رہ کر کام کرا لیتی بلیک سٹار گروپ کا چیف میجر چوپڑا تھا انتہائی خطرناک سیکرٹ انجنٹ میجر چوپڑا اور شاگل کے نہ صرف ذاتی تعلقات تھے بلکہ وہ اکثر سرکاری طور پر بھی ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہتے تھے اس لیے شاگل نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ وہ میجر چوپڑا سے ذاتی طور پر درخواست کرے اور اسے کرنل ہیلگارڈ سے ٹکرا دے اور چونکہ بلیک سٹار گروپ اغواہ میں ماہر تھا اس لیے وہ لوگ آسانی سے اڈے کو نقصان پہنچائے بغیر پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے میمبران کو ڈینجر لینڈ سے نکال سکتا ہے اس طرح قیدی دوبارہ شاگل کے پاس پہنچ جائیں گے اور نہ صرف وہ اپنا انتقام پورا کر سکے گا بلکہ کرنل ہیلگارڈ کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ وزیر آزم پر بھی اپنی مزید کارکردگی ظاہر کر سکتا ہے کہ قیدی ہیلگارڈ کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اس پر چکے مستقل ایک ہی فریکنسی سیٹ رہتی تھی اس لیے اسے فریکنسی تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی جان لمحبادی رابطہ قائم ہو گیا ہیلو شاگل سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی شاگل نے کہا ییس میجر چوپڑا سپیکنگ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی میجر میرا ایک ذاتی اور اہم کام کرو گے شاگل نے کہا ارے جناب آپ حکم تو کریں پورا بلیک سٹار گروپ آپ پر قربان کر دیں گے اور میجر چوپڑا نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا اوہ شکریہ مجھے یقین تھا کہ تم انکار نہ کرو گے اور شاگل نے اتمنان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات تفصیل سے میجر چوپڑا کو بتا دیئے اوہ واقعی آپ پر زیادتی ہوئی ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں میجر چوپڑا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گروپ کے چاند آدمیوں کو لے کر ڈینجر لینڈ جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے ان قیدیوں کو وہاں سے نکال کر واپس میرے حوالے کر دو لیکن اس سلسلے میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ ڈینجر لینڈ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ملک کا اہم ترین منصوبہ ہے اور دوسری بات یہ کہ تمام کام انتہائی تیزی اور فورن کرنا ہوگا کیونکہ کرنل ہیلگارڈ کسی بھی لمحے ان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے شاگل نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ بے فکر رہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلیک سٹار گروپ سب کچھ ٹھیک کر لے گا میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانچے گھنٹوں کے اندر قیدی آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے اوور میجر چوپڑا نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا میجر یہ خیال رہے کہ سب کچھ خفیہ ہونا چاہیے ورنہ حکومت کی نظروں میں میری پوزیشن خراب ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ دینجر لینڈ میں کیجی بھی نے بڑا سخت حفاظتی نظام قائم کیا ہوا ہے اور کرنل ہیلگارڈ اس نظام کے سلسلے میں خود بھی بے حد ہوشیار اور چوکنہ رہتا ہے اس لئے کوئی ایسی ترکیب سوچنا کہ کام جلد از جل اور یقینی طور پر ہو سکے اوور شاگل نے کہا آپ بے فکر ہیں جناب میں سب اچھی طرح سمجھتا ہوں میں نے فوری طور پر تمام پلان سوچ لیا ہے میں پہلے اکیلہ ہی دینجر لینڈ میں داخل ہوں گا مجھے اس کا ایک خفیہ راستہ معلوم ہے اور پھر میں وہاں کرنل ہیلگارڈ کو بے ہوش کر کے اس کا میک اپ کر لوں گا اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا میں بطور کرنل ہیلگارڈ قیدیوں کو وہاں سے نکال لاؤں گا اوور میجر چوپرا نے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا ویری گوڈ پلاننگ واقعی تم بہت ذہین ہو اگر ایسا ہو جائے تو بھی مشن کی تکمیل میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اوور شاگل نے مسرد سے چہکتے ہوئے کہا آپ بے فکر ہیں میں پہلے بھی کئی بار خفیہ طور پر دینجر لینڈ کا چکر لگا چکا ہوں مجھے وہاں کی ساری سیچویشن معلوم ہے اوور میجر چوپرا نے جواب دیا ہوکے میں مشن کی کامیابی کا شدت سے منتظر رہوں گا اوور شاگل نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا شکریہ اوور میجر چوپرا نے جواب دیا اوور شاگل نے کہا اور ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اب اس کے چہرے پر گہرا اتمنان تھا وہ میجر چوپرا کی صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ میجر چوپرا ضرور اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے گا اور اس طرح وہ کرنل ہیلگارڈ کو ایسی شکست دے گا کہ وہ ساری عمر ہاتھ ملتا رہ جائے گا وردیاں بدلنے اور میک اپ کرنے میں انہیں دس منٹ لگ گئے اور جب وہ فارغ ہوئے تو عمران کنل ہیلگارڈ کا روپ دھار چکا تھا جبکہ نوٹران اور ٹیم کے باقی ممبر فوجی بنے ہوئے تھے جولیا اپنے اصل لباس میں ہی کھڑی تھی اور فیصل جان بدستور راسپوتین بنا ہوا تھا جولیا کا کیا کریں اس کا مسئلہ رہ گیا سفدر نے کہا اس کی میرے ساتھ شادی کرا دو سفدر سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا عمران نے دبے لہجے میں سفدر سے کہا جولیا چکے دور کھڑی تھی اس لیے وہ تو عمران کی بات نہ سن سکی البتہ تنویر کے کانوں تک عمران کا فکرہ پہنچ گیا عمران صاحب میں ایکس ٹو کی وجہ سے اب تک خاموش رہا ہوں ورنہ تنویر کے لہجے میں غصے کی جلگتی ایکس ٹو نہ ہوا بریک ہو گئی جہاں گاڑی نہ رک رہی ہو وہاں ایکس ٹو لگا دیا بہت خوب عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم بگ سایا کر سکیں سفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جولیا کو اس کی جسامت کے مطابق فوجی وردی پہنا دو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے یہ خفیہ طور پر کیجی بھی سے آئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمران نے تجویز پیش کی اور سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چلن لمحوں بعد ہی جولیا کے جسم کے مطابق ایک فوجی مل ہی گیا نتیجہ یہ کہ اب جولیا بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو چکی تھی سب نے ایک ایک سٹین گن اٹھا لی تھی تم سب اسی طرح تینوں اطراف میں بٹ کر کھڑے ہو جاؤ صرف جولیا اور راسپوتین میرے ساتھ آئیں عمران نے آپریشن روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر سفتر کیپٹن شکیل اور تنویر ایک طرف نومانی چوہان اور صدیقی دوسری طرف اور ناٹران اکیلہ تیسی طرف کھڑا ہو گیا جبکہ عمران راسپوتین اور جولیا مشین روم میں پہنچ گئے جولیا نے ایک مشین گن اٹھا لی تھی عمران آپریشن روم میں پہنچتے ہی تیزی سے کنر ہیلگارڈ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں موجود سسٹم کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی اور چند ہی لمحوں بعد اس نے میز کے کونے پر لگے ہوئے بیشمار بٹنوں میں سے ایک بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز سے شیشے کی دیواریں چاروں طرف چھت سے نکل کر زمین کے اندر دھنستی چلی گئیں اور اب اس ہال میں کنر ہیلگارڈ اور اس کے 20-22 فوجی بے ہوش پڑے ہوئے تھے عمران نے بٹنوں کو گوھر سے دیکھنا شروع کر دیا چونکہ یہ تمام سسٹم بلکل نیا ہی لگایا گیا تھا اس لیے ہر بٹن کے اوپر ابھی تک مقصود نشانات موجود تھے عمران گوھر سے ان نشانات کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک لہر آئی اور اس نے ایک سرک رنگ کے بٹن کو ایک جھٹکے سے دبا دیا دوسرے لمحے ہال کمرے میں بجلیاں سی کوننے لگی اور پورے کمرے میں نیلے رنگ کا دھوان سا بھرتا چلا گیا عمران نے چل نمو بعد بٹن آف کر دیا تو دھوان غائب ہوتا چلا گیا اور جب انہوں نے ہال کو دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہال میں پڑے ہوئے کمرنل ہیلگارڈ اور فوجیوں کی لاشیں غائب ہو چکی تھی اور وہاں فرش پر راک ہی راک بکری پڑی تھی اور پھر ایک سائٹ سے تیز ہوا چلی اور دوسری طرف کے سوراخ میں غائب ہو گئی اور ہال میں بکریوں اتمام راک ایک لمحے میں صاف ہو چکی تھی اب ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا کمرنل ہیلگارڈ ہمارا بھی یہی حشر کرنے والا تھا جولیا نے جرجری لیتے ہوئے کہا ہاں اس کا ہاتھ بھی ادھر ہی بڑھا تھا لیکن ظاہر ہے امنان صاحب کا منصوبہ مجھے معلوم تھا اس لیے میں خاموش رہا ورنہ پھر مجھے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑتا فیصل جان نے جواب دیا اب مسئلہ ہے اس اڈے کو تباہ کرنے کا اس کے لیے ہمیں اس جگہ پہنچنا ہوگا جہاں سولر میں زائل نصب کیے جا رہے ہیں امنان نے سنجیدہ لہجے میں کہا راستہ اور جگہ کا تو مجھے معلوم ہے لیکن وہاں تو کرنل ہلگارڈ کی انگلیوں کے مخصوص نشانات سے ہی راستہ کھل سکتا ہے فیصل جان نے جواب دیا میرا خیال ہے یہاں اس اڈے کے بارے میں کوئی تفصیلی نقشہ وغیرہ ضرور موجود ہوگا امران نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کے درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی میز کی درازوں کے بعد اسے کمرے میں موجود علماریاں کھول کھول کر چیک کرنی شروع کر دی اور چل نمہوں بعد اس کے چہرے پر مسرد کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ایک علماری کی خفیہ دراز سے اسے وہ فائل مل گئی جس میں اڈے کا نہ صرف تفصیلی نقشہ موجود تھا بلکہ اس کا تمام حفاظتی نظام اور وہاں موجود افراد کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات درست تھی فائل میں ہر آدمی کے فوٹو کے ساتھ ساتھ اس کا نام اور فنی مہارت اور دیگر قوائف بھی موجود تھے امران نے فائل لاکر میز پر رکھی اور پھر وہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا وہ ایک ایک صفے کو غور سے پڑھ رہا تھا دس منٹ میں اس نے فائل کا تفصیلی مطالعہ مکمل کر لیا پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل بند کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جے میں ڈالی اب اس کے چہرے پر مکمل اتمنان موجود تھا اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹرانس میٹر کی نوب گمائی اور ایک مقصود فرکنسی سیٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو کوبرا سپیکنگ امران کا لہجہ بلکل کرنل ہیل گارڈ جیسا تھا ییس مین سٹیشن امران دوسری طرف سے مبہم سا جواب دیا گیا کورڈ ایگل نمبر ون ہنڈرڈ تھرٹی تھری سر شلخوف سے بات کراؤ امران نے فائل کے مطابق بڑے اتمنان سے کورڈ نمبر اور مین سٹیشن کے انچارج کا نام دور آیا ییس شلخوف سپیکنگ اوور چل نمہو بات ہی دوسری طرف سے ایک بوڑی سی آواز سنائی دی لیکن لہجے میں وقار موجود تھا سر شلخوف ابھی ابھی مجھے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ پوائنٹ نمبر سیون سے مین سٹیشن کے اندر پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہے اس لیے میں خود مین سٹیشن کے اس پوائنٹ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود رہنا چاہتا ہوں اوور امران نے پروکار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پوائنٹ نمبر سیون لیکن وہاں تو چیکنگ کمپیٹر موجود ہے اوور شلخوف نے حیرت برے لہجے میں جواب دیا سب کچھ موجود ہے لیکن موجودہ پوزیشن میں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے اوور امران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا اوکے آپ آ جائیں میں زیرو فور ڈسکونیکٹ کر دیتا ہوں کتنے آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے اوور شلخوف نے پوچھا میرے ساتھ فوجی اور کیجی بی کی سپیشل برانچ کے دو ایجنٹ ایک مرد اور ایک عورت ہمراہ ہوں گے اوور امران نے جواب دیا کیجی بی کی سپیشل برانچ کے ایک مرد اور ایک عورت یہ لوگ اڈے پر کب آئے ہیں اوور شلخوف نے احران ہوتے ہوئے سوال کیا سر شلخوف میں یہاں کی سیکیورٹی کا انچارج ہوں آپ اپنے کام سے کام رکھئے اور سوالات مت کیجئے اوور امران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ آپ ناراض ہو گئے میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا بہرال تشریف لائیے پوائنٹ زیرو فور خالی ہوگا اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوور امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہنچاؤ ہم وہی آ رہے ہیں امران نے میز کے کنارے پر موجود مائک میں بولتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے نارٹران سر ہیلاتا ہوا تیزی سے دائیں طرف بڑھتا چلا گیا اس طرح امران نے مختلف بٹن دبا کر دوسری سائیڈوں میں موجود میمبرز کو بھی مخصوص جگہ پر پہنچنے کی ہدایہ دیں اور خود اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا مختلف گیلریوں میں گھوم کر وہ سب ایک جگہ اکھٹے ہو گئے اور پھر امران ایک مقصود سرنگ کا دھانا کھول کر اندر داخل ہو گیا آپ کو یہ سب سسٹم اور راستوں کا کیسے پتہ مل گیا امران صاحب سفدر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا میرے آباو جداد نے یہ اڑا تعمیر کیا تھا اور اس کا نقشہ مجھے وراست میں ملا ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور سفدر خاموش ہو گیا کیونکہ امران کا لہجہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کوئی بات سننے کے موڑ میں نہیں ہے سرنگ کا ایک ستام ایک دیوار پر ہوا مگر وہ جیسے اس دیوار کے قریب پہنچے دیوار خود بخود ہڑتی چلی گئی اور پھر وہ ایک شیشے کی دیواروں والے کمرے میں پہنچ گئے اس کمرے سے ایک بڑے ہال کا منظر نظر آ رہا تھا اس میں مشینیں اور آدمی کام کر رہے تھے یہ مین سٹیشن تھا راست پوتین وہ اصل حال کو پہچان چکا تھا گوئی امران نقشے میں دونوں کے متعلق پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے فیصل جان سے تصدیق ضروری سمجھی ان کے کمرے میں پہنچتے ہی ایک سائیڈ میں دروازہ نمودار ہو گیا پھر سب سے پہلے امران اور اس کے بعد باقی افراد اس دروازے کے اندر کے ہال میں پہنچ گئے امران ہال میں داخل ہوتے ہی تیزی سے بائیں طرف چلتا گیا اور پھر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر رک گیا نقشے کے مطابق یہاں سے ایک سروں سمندر کے اندر سے ہوتی ہوئی نزدیک کی ٹاپو تک چلی جاتی تھی اور اس کا راستہ اس ویران ٹاپو میں سے تھا یہ راستہ پوائنٹ سیون کے ہلاتا تھا اس سے ذراسل اڈے تک خفیہ طریقے سے مشینری اور دیگر پرزاجات پہنچائے جاتے تھے تم سب اس پوائنٹ پر پہرا دو تاکہ اگر مجرم اس راستے سے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں پکڑا جا سکی اور میں سرشلخوف سے بات کرتا ہوں امران نے بڑے تحکمانہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب مشین گنے سنبھالے جو کرنے ہو گئے ابھی امران کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ اچانک پوائنٹ سیون والی دیوار پر نصب ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور وہ سب چونگ کر اس سکرین کو دیکھنے لگے دوسرے لمحے امران سکرین پر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سکرین کے اندر نظر آنے والی سرنگ میں ایک اور کرنل ہیل گارڈ بڑی تیزی سے چلتا ہوا آ رہا تھا کرنل ہیل گارڈ اس سرنگ میں جبکہ کرنل ہیل گارڈ یہاں بھی موجود ہے اچانک امران کی پوش پر وہی مقصوص بڑی آواز ابری امران چونگ کر مڑا وہ شلخوف کی آواز پہچان چکا تھا وہ تیزی سے مڑا دوسرے لمحے اس کا ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت میں آیا اور بڑے شلخوف کی کنپڑی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹ گیا اور شلخوف اچھل کر پچھلی مشین کے نیچے گرا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا ہال میں کام کرنے والے افراد شلخوف کے گرتے ہی تیزی سے سیدھے ہوئے اور ان کے ہاتھ جیبوں کی طرف ریں گے فائر سب کو ختم کر دو امران نے چیخ کر کہا اور پھر تیم میں امران نے پلک چھپکتے میں ہی فائرنگ شروع کر دی مشین گنوں نے ہال میں موجود افراد کو اتنی مولت ہی نہ دی کہ وہ جیبوں سے کوئی ہتھیار نکال سکتے اسی لمحے پوائنٹ سیمن والی دیوار سرر کسی آواز نکالتی کھلتی چلی گئی اور کرنل ہیلگارڈ اچھل کر اندر داخل ہوا مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا اسے شاید یہاں کرنل ہیلگارڈ کا سامنا ہونے کی توقع نہ تھی اور اسی لمحے امران کی لات پھرتی سے چلی اور آنے والا کرنل ہیلگارڈ لات کی ضرب کھا کر اچھل کر قریبی مشین سے جا ٹکرایا اور پھر گرتے ہوئے اس کا ہاتھ مشین کے ساتھ نصب ایک بڑے ہینڈل پر پڑا دوسرے لمحے مشین میں سے تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکلیں پھر اس سے پہلے کہ وہ سب سنبھلتے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور امران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ہال کی چھت پرزے پرزے ہو کر ان کے اوپر آگری ہو میجر چھوپرا نے ٹرانس میٹر آف کیا اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے ملہکہ کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ ڈریسنگ روم تھا اس نے علماری کھول کر میک اپ کا سامان نکالا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے میک اپ میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ کنل ہیلگارڈ کا میک اپ کر چکا تھا اس نے ایک بڑی علماری کھول کر اس میں سے مقصود روسیاہی لباس نکال کر پہنا اور پھر مختلف سامان جیبوں میں ڈال کر وہ ایک خفیہ راستے سے اپنے ہیڈکوارٹر سے باہر آ گیا وہ قیدیوں کو نکال لانے کا منصوبہ ترتیب دے چکا تھا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ٹاپو پر کنل ہیلگارڈ کے میک اپ میں پہنچے گا اور پھر وہاں سے خفیہ سرنگ کے راستے مین سٹیشن پہنچ جائے گا وہاں شلکوف کا میک اپ کر کے وہ کنل ہیلگارڈ کے پاس آسانی سے پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہاں صورتحال کے مطابق وہ کنل ہیلگارڈ کو بے ہوش کر کے اس کا روپ دھارے گا اور اس طرح کنل ہیلگارڈ بن کر وہ قیدیوں کو ڈینجر لینڈ سے نکال لانے میں کامیاب ہو جائے گا اسے جو کہ اس راستے کا بخوبی علم تھا کیونکہ ایک بار شلکوف اسے اس راستے سے مین سٹیشن لے گیا تھا شلکوف سے اس کے پرانے تعلقات تھے اور میجر چوپڑا نے جب اس نئے اڈے کو دیکھنے کی خواہی ظاہر کی تھی تو شلکوف نے اسے اسی راستے سے مین سٹیشن لکھا کر واپس بچوا دیا تھا اس لیے اسے منصوبے کی کامیابی کا مکمل یقین تھا ہیڈکوارٹر سے باہر آتے ہی اس نے ٹیکسی بکڑی اور پھر اسے پیراڈائز پوائنٹ چلنے کے لیے کہا پیراڈائز پوائنٹ کے قریب ہی وہ ٹاپو موجود تھا جہاں سے ڈینجر لینڈ کو خفیہ راستہ جاتا تھا چونکہ اس کا ہیڈکوارٹر سائلے سمندر سے قریب ہی تھا اس لیے دس پندرہ منٹ بعد وہ پیراڈائز پوائنٹ پوائنٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ایک ویران جگہ پر اس نے ٹیکسی چھوڑی اور پیدل ہی سائل کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا تقریباً آدھا میل چلنے کے بعد وہ سائل سمندر کے کنارے بنے ہوئے لکڑی کی کیبن کے سامنے پہنچ گیا کیبن کا دروازہ بند تھا میجر چوپڑا نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک آواز سنائی دی کون ہے بولنے والے کی آواز خاصی کرک تھی کوبرا میجر چوپڑا نے کنل ہیلگارڈ کے لہجے میں کہا وہ شلکوف کے ساتھ چونکہ کئی بار مختلف تقریبات میں کنل ہیلگارڈ سے مل چکا تھا اس لیے اس نے نہ صرف آسانی سے اس کا میک اپ کر لیا تھا بلکہ اس کے لہجے پر بھی قادر تھا کوبرا کا لفظ جیسے ہی اس کے موں سے نکلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور اس کے سامنے ایک بڑا یوگی کھڑا تھا جس کے جسم پر صرف انڈر ویر تھا اور تمام جسم پر اس نے مختلف قسم کے رنگ ملے ہوئے تھے اوہ جناب آپ یوگی نے مہدبانہ لہجے میں کہا ہاں میں ٹاپو کے ذریعے ایک خاص وجہ سے مین سٹیشن جانا چاہتا ہوں تم لانچ منگواؤ جلدی میجر چوپڑا نے تحکمانہ لہجے میں کہا بہتر جناب بڑے یوگی نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کیون کے کونے میں پڑے ہوئے ایک ٹوٹے پھوٹے صندوق کی طرح بڑا اس نے صندوق کھول کر اس میں بھری ہوئی مختلف بوتلیں باہر نکالی اور پھر صندوق کی تیہ کو دائیں کونے سے دبایا تو تیہ کسی ڈھککن کی طرح اٹھتی چلی گئی یہ صندوق کا خفیہ کھانا تھا اس میں ایک جدید قسم کا ٹرانس میٹر نصر تھا یوگی نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو یوگی نے بٹن آن کرتے ہی کہا دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی فوراں ایک لانچ بھیجو ڈینجل لینڈ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل ہیلگارڈ پوائنٹ سکس کے ذریعے ہی سٹیشن جانا چاہتے ہیں یوگی نے جواب دیا کرنل ہیلگارڈ اوہ اچھا ہم ابھی لانچ بھیج دیتے ہیں دوسری طرف سے گبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا میجر چوپڑا نے یوگی سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر کیبن سے باہر آ گیا یوگی بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا اور وہ دونوں سمندر کے کنارے آ کر ٹھہر گئے چلنا مہو بات دور سے ایک لانچ تیزی سے سائل سمندر کی طرف آتی دکھائی دی اور دونوں کی نظریں اس لانچ پر جم گئی پھر جیسے ہی لانچ کنارے پر آ کر ٹھہری میجر چوپڑا تیزی سے لانچ میں داخل ہو گیا اور لانچ ڈائیور نے لانچ واپس مڑ دی یوگی میجر چوپڑا کو سلام کر کے واپس کیبن کی طرف مڑ گیا لانچ خاصی تیز رفتاری سے سمندر میں بڑھتی چلی گئی لانچ میں صرف ڈرائیور ہی تھا تھوڑی دیر بعد لانچ ایک ویران سے ٹاپو کے پاس پہنچ کر رک گئی وہاں پانچ افراد کنل ہیلگارڈ کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے سر آپ کچھ پینا چاہیں گے میجر چوپڑا کے نیچے اترتے ہی ایک نے آگے بڑھ کر قدر خوش آمدانہ لہجے میں کہا کیونکہ وہ سب کنل ہیلگارڈ کی حیثیت اور اختیارات سے اچھی طرح واقف تھے نہیں میں امرجنسی میں ہوں مجھے فوراں مین سٹیشن پہنچنا ہے میجر چوپڑا نے کرک اور تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کھا ٹھیک ہے جناب تشریف لائیے اس نے جواب دیا اور پھر میجر چوپڑا اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک گار کے دھانے پر پہنچ گیا ان میں سے ایک نے بڑھ کر گار کے دھانے کے کافی اندر ایک پتھر کو زور سے دبایا تو پتھر ایک طرف ہٹتا چلا گیا اب وہاں ایک سوچ بورڈ نظر آنے لگا تھا اس آدمی نے تیزی سے دو دن سوچ دبائے اور پھر پتھر برابر کر دیا میجر چوپڑا چکے پہلے بھی اس راستے سے گزر چکا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ اب چیکنگ کمپیوٹر آف ہو گیا ہے اور وہ آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے مین سٹیشن میں داخل ہو جائے گا چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا گار کے اندر داخل ہو گیا اندر ایک طویل اور کھلی سرونگ تھی جس کے درمیان میں ریل کی پٹڑی بچی ہوئی تھی گار کے دھانے کے قریب ہی ایک کٹاؤسہ تھا جس میں اس وقت پانچ بڑی بڑی ٹرالیاں کھڑی تھی یہ سمان پہنچانے کے کام آتی تھی میجر چوپڑا تیزی سے سرونگ میں چلتا چلا گیا اور پھر تقریبا دس منٹ کے عرصے میں وہ سرونگ کے اقتتام پر پہنچ گیا کیونکہ چیکنگ کمپیوٹر آف تھا اس لئے اس کے دیوار کے قریب پہنچتے ہی خود بخود ایک دروازہ نمودار ہوا اور میجر چوپڑا اچھل کر دروازہ پار کر گیا مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اس کے این سامنے اصل کرنل ہیلگارڈ کھڑا تھا میجر چوپڑا کا ذہن ایک لمحے کے لئے ماہوف ہو گیا اسے ایک فیصد بھی توقع نہ تھی کہ اس طرح اچانک مین سٹیشن میں داخل خودتے ہی وہ اصل کرنل ہیلگارڈ سے ٹکرا جائے گا پھر اس سے پہلے کہ وہ سمل تھا کرنل ہیلگارڈ نے پوری قوت سے اس کے پہلوں میں لات ماری اور میجر چوپڑا اچھل کر قریب موجود ایک مخروطی قسم کی مشین پر جا گرا اس کا ہاتھ مشین کے ہینڈل پر پڑا اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور میجر چوپڑا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تنکے کی طرح فضاء میں اچھال دیا ہو وہ سامنے والی دیوار سے پوری قوت سے ٹکرایا اور اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریکیوں کے بادل چھاتے چلے گئے خوفناک دھماکہ ہوتے ہی چھت کا ملبا عمران اور اس کے ساتھیوں پر گرا اور وہ سب دھماکے کی وجہ سے زمین پر جا گئے تھے لیکن دوسرے لمحے وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے سرنگ سے آنے والا کرنل ہیلگار مشین سے اچھل کر دیوار سے ٹکرایا تھا اور اس کا سر کئی ٹکڑوں میں بکھڑ چکا تھا نکلو سرنگ سے نکلو عمران نے چیخ کر کہا اور خود بھی اس نے سرنگ میں چھلانگ لگا دی کیونکہ ہال میں چلنے والی سب مشینیں خوفناک دھماکے کے بعد عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی تھی اس مشین کے پھٹتے ہی اس کا پلیٹ فارم بھی اکھڑ گیا تھا اور پلیٹ فارم کے پرزے دوسری مشینوں سے جا ٹکرائے تھے اور ان سب میں سے گڑ گڑا ہٹ کی تیز آوازیں نکلنے لگی تھی عمران کے سرنگ میں چھلانگ لگاتے ہی وہ سب بھی تیزی سے سرنگ میں داخل ہو گئے اور پھر عمران کے پیچھے بے تہاشا دوڑتے چلے گئے ان کے قدموں میں زمین بری طرح ہل رہی تھی اور پھر ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے قدموں میں زمین جیسے پھٹتی چلی گئی وہ سب لڑکھڑا کر گرے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو پانی کی تیہ میں بیٹھتے ہوئے محسوس کیا پانی میں شدید بہرانی کیفیت تھی اور دھماکے مسلسل ہو رہے تھے وہ پہلے تو پانی کی تیہ میں بیٹھتے چلے گئے لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے اوپر کو بھرے لیکن پانی کی تیز اور خوفناک لہروں نے انہیں یوں چھال دیا کہ وہ ایک دوسرے کا بھی پتہ نہ کر سکے تھوڑی دیر بعد جب پانی کی بہرانی کیفیت دھور ہوئی تو ان سب نے جو پانی کی تیہ پر حکیر تینکوں کی طرح تیہ رہے تھے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ہاتھ ہلا ہلا کر انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے دور انہیں سمندر میں خوفناک آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھر جب ان کی نظریں دائیں طرف پڑی تو انہیں سمندر سے دور آگ کے خوفناک ستون سے بلند ہوتے نظر آ رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے چاروں طرف آگ ہی آگ ہو اور وہ آگ کے سمندر میں تیر رہے ہوں ارے لانچ اچانک تنویر زور سے چیخا اور پھر انہوں نے دور سے ایک لانچ کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا چل نمہوں بعد بڑی سی لانچ ان کے قریب پہنچ گئی اس پر چار افراد سوار تھے آپ بچ گئے سر ان میں سے ایک نے عمران کو جو کرنل ہیلگارڈ کے روپ میں تھا دیکھتے ہی خوشی سے چیخ ماری ہاں ہم بچ گئے عمران نے کرنل ہیلگارڈ کے لہجے میں کہا اور پھر وہ سب تیزی سے لانچ پر چڑھتے چلے گئے جناب یہ کیا ہو گیا ہے دینجر لینڈ تو تباہ ہو گیا سولر میزائل چل پڑے بڑی خوفناک تباہی ہوئی ہے ویسے سر شکر ہے کہ کوئی میزائل آبادی پر نہیں گرا ورنہ کافریستان کا دارالحکومت مکمل طور پر تباہ ہو جاتا سب میزائل سمندر میں ہی گرے ہیں اسی آدمی نے تیز تیز لہجے میں کہا ہاں شکر ہے ورنہ بڑی خوفناک تباہی آ جاتی عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا سر آپ کے جانے کے فوراں بعد ایک میزائل اچانک دینجر لینڈ سے باہر نکلا اور سمندر میں جا گرا ابھی ہم حیران ہو رہے تھے کہ پھر یکے بعد دیگرے بکیہ تینوں میزائل بھی چل گئے اور سرم تباہ ہو گئی ہم نے سوچا کہ شاید کوئی بچ نکلا ہو اس لیے ہم ٹاپو سے لانچ ادھر لے آئے دوسرے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا تم نے بڑا اکلمندانہ کام کیا ہے میں تم چاروں کی ترقی کے لیے بھرپور سفارش کروں گا عمران نے جواب دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹاپو کے پہرے دار ہیں جہاں سے سرم مین سٹیشن میں جاتی تھی تھوڑی دے بعد لانچ سمندر کے کنارے ایک کیبن کے پاس رک گئی کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے ایک بڑا یوگی باہر نکل کر سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر شدید خوف کی آثار نمائی تھے سر ابھی ابھی تو آپ گئے ہیں پھر یہ کیا ہو گیا توبہ توبہ کیامر ٹوٹ پڑی یوگی نے آگے بڑھ کر کہا یہ سب ان جاسوسوں کا کام ہے جن کے پکڑنے کے لیے میں گیا تھا عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا بڑی تباہی ہوئی سر سارا منصوبہ ہی غتم ہو گیا یوگی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور عمران نے صرف مسکرانے پر ہی اقتفاہ کیا آئیے سر میں آپ کو جیپ میں لے چلوں آپ نے ریپورٹ بھی کرنی ہوگی یوگی نے سر ہی لاتے ہوئے کہا ہاں کرنی ہے عمران نے چونکر کہا اسے خیال بھی نہ تھا کہ یہاں جیپ بھی موجود ہو سکتی ہے مگر یوگی بھاگتا ہوا کیون کے پیچھے گیا اور چل نہ ہو بات وہ جیپ چلاتا ہوا واپس آیا جیپ شاید کیون کے پچھلے حصے میں چھپی ہوئی تھی تم لوگ واپس جاؤ شاید کوئی اور ہمارا آدمی بچ نکلا ہو عمران نے لانچ والوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس لانچ میں سوار ہو گئے تم یہی ٹھہر ہو عمران نے یوگی سے مخاطب ہو کر کہا اور یوگی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا اور پھر عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس کے باقی ساتھی جیپ پر سوار ہو گئے اور عمران نے جیپ تیزی سے آگے بڑھا دی خص کم جہاں پاک جیپ کے آگے بڑھتے ہی سفدہ نے اتمنان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا ابھی تو صرف چار خص ہی کم ہوئے ہیں بارحال اب کافریستان والے کم از کم دس سال مزید نیارڈہ نہیں بنا سکتے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ویسے اگر یہ خوفناک سولر میزائل آبادی پر گر جاتے تو واقعی خوفناک تباہی آ جاتی جولیا نے جھرچری لیتے ہوئے کہا یقیناً ایسا ہوتا بس اتفاق ہی ہے کہ سب سمندر میں جا گرے میں تو شاید ان سولر میزائلوں کو اس طرح تباہ کرنے کی جررت نہ کرتا بس وہ نقلی کرنل ہیلگارڈ کا ہاتھ میزائل آن ہونے والے ہینڈل پر پڑ گیا عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مگر وہ تھا کون اصل کرنل ہیلگارڈ تو ختم ہو چکا تھا نوٹران نے کہا جو بھی تھا بہرحال اس نے ہمارا ادھورا مشن خود ہی پورا کر دیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ہانس پڑے جیپ تیزی سے عبادی کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی اپنے خفیہ ہیڈکوارٹر پہنچ جائیں گے مگر جیسے ہی وہ عبادی کے قریب پہنچے ان کو روک لیا گیا اور پھر عمران شاگل کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا وہ تیزی سے ان کی جیپ کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا کرنل ہیلگارڈ دینجر لیڈ مکمل طور پر کیسے تباہ ہو گیا شاگل کے لہجے میں شدید جلاہت تھی ایک نامعلوم آدمی ٹاپو کے ذریعے مین سٹیشن میں داخل ہوا جب ہم نے اس پر کابو پانا چاہا تو اس نے سولر میزائل چلا دیا اور اس طرح سب کچھ تباہ ہو گیا ہم بھی سرونگ کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے ہیں عمران نے کرنل ہیلگارڈ کی آواز میں جواب دیا اوہ یہ سب کچھ اس آدمی کی وجہ سے ہوا میں سمجھا تھا کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے میمبروں نے یہ تباہی مچائی ہے شاگل نے نظریں چھلاتے ہوئے کہا اس لئے اس آدمی کے بارے میں کوئی تفصیلات نہ پوچھی تھی اس لئے عمران فوراں ہی سمجھ گیا کہ وہ آدمی شاگل کا ہی بھیجا ہوا ہوگا پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے میمبر وہ وہاں کہاں آگئے عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا مجھے سب معلوم ہے کرنل ہیلگارڈ میں نے آپ کی اور راسپوتین کی ٹرانس میٹر کال ٹیپ کر لی تھی اور یہ ٹیپ اب میں نے وزیراعظم صاحب کو بجوا دی ہے اور یہ سب تباہی صرف آپ کی بیجا زد کی وجہ سے ہوئی ہے اب آپ خوام خواہ کسی آدمی کا نام لے رہے ہیں بہرحال میں آپ کو گرفتار تو نہیں کر سکتا آپ کی حکومت تک ریپورٹ پہنچ چکی ہے وہ خود ہی آپ کو سزا دے گی شاگل نے انتہائی کرک لہجے میں کہا سنو مسٹر شاگل میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے تباہی ہوئی تھی وہ تمہارا بھیجا ہوا تھا اس لیے تم بھی اپنی خیر مناؤ عمران نے کہا اور پھر جیپ تیزی سے آگے بڑھا دی اس نے شاگل کا چہرہ واضح طور پر تاریخ پڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہت ریننے لگی جیپ اب تیزی سے شہر کی طرف دھوڑی چلی جا رہی تھی اور عمران دل ہی دل میں اس سیچویشن پر ہنس رہا تھا کہ جب شاگل کو وہ پاکیشیا پہنچ کر کال کر کے یہ بتائے گا کہ جسے وہ کرنل ہیلگارڈ اور اس کے ساتھ ہی سمجھا تھا وہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے مہمران تھے تو شاگل کا کیا حال ہوگا شکر ہے جولیا پر اس کی نظر نہیں پڑی ورنہ وہ ضرور اسے پہچان لیتا قریب بیٹھے نارٹران نے کہا ارے ہاں واقعی اس بات کی طرف تو میرا خیال بھی نہیں گیا ورنہ خوام کھا شاگل کو رام کرنے کے لیے جولیا کی اس کے ساتھ شادی کرنی پڑتی عمران نے چونکتے ہوئے کہا تم باز نہیں آوگے شیطان جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا اور جیب کہکوں سے گونج اٹھی